بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش خدمت ہے عمران سیریز فری ساکس بائی مزر کلیم ایم اے عمران اپنے فلیٹ میں موجود ناشتے کے بعد اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھ اٹھی عمران نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا حکیر فقیر پور تکسیر ہیچ مدان بندہ نادان عمران نے اپنی مقصود کردان شروع کر دی سلطان بول رہا ہوں عمران بیٹے پاکیشیا کا ایٹمی دفاعی نظام شدید خطرے کی زدمی ہے جلدی آؤ میرے پاس ورنا نا جانے کیا ہو جائے فوراں پہنچو ابھی اسی وقت جلدی میں آفس میں ہوں جلدی آؤ دوسری طرف سے سر سلطان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور کریڈر پر پٹک کر اخبار ایک طرف پھینکا اور اٹھ کر تیزی سے ڈریسنگ نوم کی طرف بڑھ گیا سر سلطان کے لہجے میں جو پریشانی اور وحشت تھی اس نے عمران کا بلیٹ پریشر بھی ہائی کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سر سلطان بغیر کسی وجہ کے اس انداز میں بات نہیں کر سکتے یقیناً کوئی بڑا اور انتہائی اہم اور پاکیشیا کے لیے نقصان کا باعث بننے والا معاملہ پیش آ گیا ہوگا چلنمہوں میں تیار ہو کر وہ دوڑتا ہوا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا سلیمان ناشتہ کر کے مارکیٹ گیا ہوا تھا اس لیے عمران نے فلیٹ لاک کر کے چابی مقصود جگہ پر رکھی اور پھر پلٹ کر وہ دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا چلنمہوں بعد اس کی کار سینٹرل سیکریٹریٹ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی وہ جب سر سلطان کے آفیس میں داخل ہوا تو سر سلطان بڑی بے چینی کے عالم میں آفیس میں ٹہل رہے تھے آؤ آؤ بیٹھو گزب ہو گیا عمران بیٹے سر سلطان نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا ہوا کیا ہے یہ تو بتائیں عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیونکہ سر سلطان کی حالت دیکھ کر وہ واقعی پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا گزب ہو گیا عمران بیٹے میں تمہیں مختصر طور پر بتاتا ہوں اسرائیل نے ایکریمیا اور کافرستان کے ساتھ مل کر پاکیشیا کے ایٹمی مراکس کی تباہی کے لیے ایک جدید میزائل سی ایس ٹی کو بحرہ ہند کے کسی جزیرے میں نصب کیا ہے تاکہ وہاں سے پاکیشیا کے ایٹمی مراکس کو پوری طور پر تباہ کیا جا سکے اس کی اطلاع ہمیں باچان حکومت سے ملی تھی لیکن اس جزیرے کا باوجود انتہائی کوشش کے علم نہ ہو سکا ہماری ملٹری انٹیلیجنس نے شوگران کے ساتھ مل کر اس جزیرے کو ٹریس کرنے کی انتہائی کوشش کی لیکن وہ جزیرہ نہ مل سکا تو شوگران حکومت کے ساتھ مل کر ہم نے اس سی ایس ٹی میزائل کو روکنے کے لیے اس کا اینٹی نظام تیار کیا اور بہرہ ہند کے ایک چھوٹے سے جزیرے پر جس پر شوگران کا قبضہ ہے وہاں اینٹی نظام کو فکس کرنا شروع کر دیا لیکن اس میں ابھی دو ماہ لگ جائیں گے آج صبح سویرے جاپان حکومت نے اطلاع دی کہ اسرائیل اس جدید میزائل سے فوری طور پر پاکیشیا کے ایٹمی مراکز کو تباہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ایسا کر گزریں گے اس اطلاع نے نہ صرف مجھے بلکہ پوری حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اسرائیل کسی بھی لمحے پاکیشیا کے ایٹمی مراکز اور ایٹمی دفاع کو بات کرتے ہوئے کہا پہلی اطلاع باچان حکومت نے دی اور اب بھی باچان حکومت نے اطلاع دی ہے باچان کا اسرائیل اور ایکریمیا سے کیا تعلق ہے عمران نے کہا باچان حکومت بھی اس میں زائل نظام میں شامل ہے لیکن وہ اسے اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اس میں شامل ہوئے ہیں پاکیشیا اور باچان کے درمیان انتہائی گہرے تعلقات ہیں اور دونوں کے ایک دوسرے سے کئی مفادات وابستہ ہیں اس لئے حکومت باچان نے پہلے بھی پاکیشیا کے مفاد میں اور اب بھی دوستانہ تعلقات کی بدولت یہ خفیہ اطلاع دی ہے کیونکہ ان کے آدمی اسرائیل اور ایکریمیا کے اس سسٹم میں شامل ہیں سر سلطان نے جواب دیا لیکن جب وہ اسرائیل اور ایکریمیا کے ساتھ شامل ہیں تو پھر وہ جزیرے کے بارے میں کیوں نہیں بتا سکتے عمران نے کہا باچان سے ہٹ کر یہ خفیہ منصوبہ بنایا گیا ہے اس لئے حکومت باچان کو صرف اطلاع مل سکی ہے جزیرے کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا ورنہ وہ ضرور بتا دیتے سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس جزیرے کو تلاش کر کے وہاں موجود اس سسٹم کو تباہ کر دیا جائے تاکہ پاکیشیا تباہ ہونے سے بچ جائے عمران نے کہا ہاں ورنہ کسی بھی لمحے پاکیشیا کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے سر سلطان نے جواب دیا کتنا عرصہ پہلے باچان حکومت نے پہلی اطلاع دی تھی عمران نے کہا تقریباً 6 ماہ پہلے سر سلطان نے جواب دیا آپ نے اس وقت سیکرٹ سرویس کے چیف کو اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ اسے تباہ کیا جا سکتا عمران نے کہا اس وقت میں نے اسے ملٹری انٹیلیجنس کا کیس سمجھا تھا اس دوران حکومت شوقران سے اس کا انٹی نظام تیار کرنے کا معاہدہ ہو گیا اس لیے پھر یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا یہ خیال کسی کو بھی نہیں آیا کہ انٹی نظام کی تیاری میں تو کافی وقت لگ جائے گا اگر اس سے پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا یہ تو اب باچان حکومت کی اطلاع پر حکومت کو خیال آیا ہے سر سلطان نے قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا آپ نے کنفرم کیا ہے کہ اطلاع درست ہے عمران نے کہا ہاں میں نے اطلاع ملتے ہی باچان حکومت کے چیف سیکٹری سے ہارٹ لائن پر بات کی ہے انہوں نے اسے کنفرم کر دیا ہے سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ پہلی اطلاع کی فائل کہاں ہے عمران نے کہا وہ تو ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے کیوں سر سلطان نے کہا آپ ایسا کریں کہ فوری طور پر اس پہلی اطلاع کی فائل اور ملٹری انٹیلیجنس کے اس جزیرے کو ٹریس کرنے کے لیے جو کاروائی کی گئی ہے وہ فائل بھی منگوا کر مجھے بجوائیں یہ معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ آپ کی اور حکومت کی اس گفلت پر کیا سزا دی جائے پھلہاں تو مسئلہ ملک کی سلامتی اور تحفظ ہے آپ دونوں فائلیں فوراں میرے فلیٹ پر بجوائیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے عمران نے اٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا میں ابھی فائلیں بجواتا ہوں تم پاکیشیا کا تحفظ یقینی بناو جہاں تک سزا کا تعلق ہے یہ واقعی حکومت کی اور میری کوتا ہی ہے اور میں ہر سزا بھکتنے کے لیے تیار ہوں سر سلطان نے بھی اٹھتے ہوئے کہا جو ہوگا بعد میں ہوگا پاکیشیا کا تحفظ پہلے ہونا چاہیے آپ ریپورٹیں بجوائیں عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی درواز اس کی کار تیز رفتاری سے اٹھتی ہوئی دانش منزل کی طرف بڑی جا رہی تھی اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری تھی کیونکہ وہ اسرائیلی حکام کی فطرت سے واقف تھا وہ پاکیشیا کو تباہ کرنے کے لیے یقینا انتہائی بے چین ہوں گے اور کسی بھی لمحے وہ پاکیشیا پر حملہ کر سکتے تھے اس لیے امنان کے ذہن میں مسلسل دھماکے سے ہو رہے تھے کیونکہ ملٹری انٹیلیجنس اتنے عرصے میں وہ جزیرہ ہی ٹریس نہ کر سکی تھی اور اب جزیرے کو ٹریس کر کے اور پھر اس پر حملہ کر کے اس نظام کو تباہ کرنے کے لیے اس کے پاس وقت کم رہ گیا تھا عمران سمجھتا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس کیوں جزیرے کو ٹریس کرنے میں ناکام رہی ہے کیونکہ اسرائیلی اور ایکریمی حکومت نے اسے اسی لیے انتہائی خفیہ رکھا ہوگا کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس اسے ٹریس نہ کر سکے ان کے خیال کے مطابق تو یقیناً اس مشن پر سیکرٹ سرویس ہی کام کر سکتی تھی جبکہ حکومت پاکیشیا کی ناہلی کی وجہ سے یہ کیس سیکرٹ سرویس کی بجائے ملٹری انٹیلیجنس کو دے دیا گیا تھا اور باوجود چھ ماہ کا طویل عرصہ گزر جانے کے سیکرٹ سرویس کو اس سلسے میں آگاہ ہی نہیں کیا گیا تھا یہی وجہ تھی کہ عمران نے سرسلطان سے سزا کی بات کی تھی اسے واقعی حکومت اور عالی عوضے داروں پر بے حد غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اپنی ناہلی اور غفلت کی بنا پر پورے ملک کی سلامتی اور تحفظ کو داؤ پر لگا دیا تھا اب وہ یہی سوچتا جا رہا تھا کہ اس جزیرے کو کس طرح ٹریس کیا جائے کیونکہ بہرے ہند میں تو بے شمار چھوٹے اور بڑے جزیروں کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ٹاپو نما چھوٹے جزیرے تھے ان سب میں سے اس جزیرے کو ٹریس کرنا تقریباً ناممکن تھا یہی باتیں سوچتا ہوا وہ دانش منزل پہنچ گیا اس نے کار مقصود جگہ پر روکی اور کار سے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا آپریشن روم میں بلیک زیرو موجود تھا وہ عمران کے اندر آتے ہی احترامن اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو سلام دعا کے بعد عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور خود اپنی مقصود کرسی پر بیٹھ کر اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے سلیمان بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں سلیمان ابھی سر سلطان کا آدمی دو فائلیں یا ان کا پیکٹ دے جائے گا تم نے فوری طور پر انہیں دانش منزل پہنچانا ہے فوراں عمران نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا وہ سرک جلت والی ڈائری دو مجھے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے جلدی سے میز کے نچلی دراز کھول کر اس میں سے ڈائری نکال کر عمران کو دے دی اور عمران نے تیزی سے اس کے صفحے پلٹنا شروع کر دیئے بلیک زیرو خاموش بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات نمائیا تھے کیونکہ عمران کے اس طرح سنجیدہ ہونے اور سلیمان کو فون کر کے اور فون کا رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی یہاں سے باچان اور اس کے داروں لحکومت کا رابطہ نمبر بتائیں عمران نے کہا ہولج کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو سر کیا آپ لائن پر موجود ہیں تھوڑی دیر بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی ییس عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیئے گئے عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے شانگ کلپ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی میں پاکیشیا سے علی امران بول رہا ہوں شانگ سے بات کراؤ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو شانگ بول رہا ہوں جن لمحو بات ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی پاکیشیا سے علی امران بول رہا ہوں شانگ عمران نے قدر بے تکلفانہ لہجے میں کہا او او آپ بڑے طویل عرصے بعد آپ نے مجھے یاد کیا حکم فرمائیں دوسری طرف سے بھی بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا شانگ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اس لئے میں نے تمہیں کال کیا ہے میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں پھر مزید بات ہوگی عمران نے کہا سنجیدگی کے ساتھ ساتھ پریشانی کے تاثرات بھی ابر آئے تھے اسے آپ احساس ہوا تھا کہ عمران اس حالت میں کیوں ہے تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں عمران صاحب شانگ نے حیرت برے لہجے میں کہا شاید اسے تفصیل سننے کے باوجود یہ سمجھ نہ آیا تھا کہ عمران نے اسے کیوں فون کیا ہے تمہارے باچان کے عالی حکام سے گہرے تعلقات ہیں تم مجھے صرف یہ معلوم کر کے بتا دو کہ حکومت باچان کو یہ اطلاق کہاں سے ملی ہے کس نے دی ہے اور اس آدمی کے بارے میں تفصیل بھی معلوم کرو تاکہ میں اس سے رابطہ کر کے مزید تفصیل معلوم کر سکوں عمران نے کہا ٹھیک ہے یہ کام تو میں آسانی سے کر سکتا ہوں آپ اپنا فون نمبر بتا دے میں آپ کو کال کر لوں گا شانگ نے اس بار اتمنان بڑے لہجے میں کہا تمہارا کیا خیال ہے کب تک تم یہ کام کر سکو گے اور یہ سن لو میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت پورے پاکیشا کی سلامتی دعو پر لگی ہوئی ہے عمران نے کہا زیادہ وقت نہیں لوں گا صرف ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا مجھے تفصیل سن کر معاملے کی نزاکت کا احساس ہو گیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا میں ڈیڑھ گھنٹے بعد تمہیں خود دوبارہ فون کر لوں گا عمران نے کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا عمران صاحب ہمیں پہلے اطلاع کیوں نہیں دی گئی بلیک زیرو نے کہا یہ باتیں ہم سوچنے کی نہیں ہیں تم فائلے وصول کر لینا میں لائبریڈی جا کر بحرِ ہند میں موجود جزیروں کو چیک کرتا ہوں تاکہ کچھ تفصیل تو سامنے آئے عمران نے اٹھتے ہوئے کہا لیکن وہاں تو سینکڑوں چھوٹے بڑے جزیریں ہوں گے آپ کیسے چیک کریں گے بلیک زیرو نے کہا سی ایس ٹی میزائل کے بارے میں مجھے بھی تھوڑی سی تفصیل معلوم ہے ایک سائنسی رسالے میں اس کے بارے میں مضمون چھپا تھا گو یہ مضمون ابتدائی سطح کا تھا لیکن بہرحال اس سے اس کی رفتار اور ٹائپ بغیرہ کے بارے میں علم ہو گیا تھا اور اسرائیل اور ایکریمیا کے سائنسدانوں نے بہرحال ایسے جزیرے کا انتخاب کرنا ہے جس کی رینج میں پاکیشیا کے ایٹمی مراکز آتے ہوں اور پھر اس جزیرے کا رخ بھی اس انداز میں ہو کہ وہاں سے پاکیشیا کے ایٹمی مراکز کو حتمی طور پر تباہ کیا جا سکتا ہو عمران نے کہا اور مڑ کر لائبریڈی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور بلیک زیرو نے اس طرح سریع لا دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ اب واقعی عمران اس جزیرے کو یہاں بیٹھے بیٹھے ٹریس کر لے گا جسے ملٹری ریٹینجنز چھ ماہ تک ٹکڑے ماننے کے باوجود تلاش نہ کر سکی تھی اور پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد عمران آپریشن روم میں واپس آ گیا کیا ہوا فائلے نہیں پہنچی ابھی عمران نے کہا نہیں بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران سر ہی لاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا کچھ معلوم ہوا جزیرے کے بارے میں بلیک زیرو نے پوچھا ہاں جس انداز سے میں نے چیکنگ کی ہے اس سے دس چھوٹے بڑے جزیرے سامنے آئے ہیں لیکن بہرحال یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے عمران نے کہا اور فون کا رسیور اٹھانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ہال میں سیٹی کی مقصوص آواز ایک لمحے کے لیے گنجی اور پھر خاموشی تاری ہو گئی چند لمحوں بعد بلیک زیرو نے میز کی سب سے نچلی دراز کھولی اور اندر ہار ڈال کر ایک بند پیکٹ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا پیکٹ پر وزارت خارجہ کی مقصوص مہر موجود تھی عمران نے پیکٹ کھولا اس میں دو فائلیں موجود تھیں ایک فائل میں تو صرف دو صفے تھے جبکہ دوسری فائل میں بیس بائیس صفات تھے دو صفوں والی فائل وہ تھی جس میں حکومت باچان کی طرف سے سی ایس ٹی میزائل کی تنصیب کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی عمران نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا اس نے اسے دو تین بار پڑھا اور پھر اسے بند کر کے میز پر رکھا اور دوسری فائل اٹھا لی اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا فائل پڑھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا اور فائل بند کر کے میز پر رکھ دی ملٹری انٹیلیجنس نے واقعی محنت کی ہے لیکن خوش قسمتی نے ان کا ساتھ نہیں دیا عمران نے کہا پھر اب بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا میرا خیال تھا کہ حکومت باچانے جو اطلاع دی ہوگی اس میں کوئی اشارہ موجود ہوگا لیکن سوائے اس کے یہ جزیرہ بہرے ہند میں موجود ہے اور کچھ نہیں لکھا گیا اس لیے اب خود ہی ساری کاروائی کرنا ہوگی عمران نے کہا اور پھر سامنے دیوار پر موجود کلوک کو دیکھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے شانگ کلپ رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی میں پاکیشہ سے علی عمران بول رہا ہوں شانگ سے بات کراؤ عمران نے کہا یے سر ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو شانگ بول رہا ہوں چل نمو بعد شانگ کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں کیا ریپورٹ ہے عمران نے کہا عمران صاحب میں نے بڑی جدوجہد کے بعد نہ صرف اس آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں بلکہ اس آدمی سے رابطہ بھی کر لیا ہے اس آدمی کا نام ڈوشن ہے اور وہ جاپان کی ایک خفیہ ایجنسی کا رکن ہے اس نے حکومت باچان کو اطلاع دی تھی میں نے اسے جب آپ کے بارے میں بات کی تو وہ آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہے میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ فون پر رہے عمران صاحب خود اس سے بات کریں گے شانگ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گوڈ شو شانگ تم نے واقعی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے کہاں ہیں ڈوشن اور کیا فون نمبر ہے اس کا عمران نے کہا شکریہ عمران صاحب آپ کا کام کرتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں عجیب سی مسارت محسوس ہوتی ہے شانگ نے کہا یہ ایک خلوص تو دوستی کی بنیاد ہوتا ہے بارحال مقام اور نمبر بتا دو عمران نے کہا تو دوسری طرف سے شانگ نے نمبر بتانے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ڈوشن ویلنگٹن میں موجود ہے تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے اکریمیا کا رابطہ نمبر اور پھر اس نے دارالحکومت ویلنگٹن کا رابطہ نمبر پریس کرنے کے ساتھ ساتھ شانگ کا بتایا ہوا نمبر بھی پریس کر دیا چونکہ اکریمیا اور ویلنگٹن وہ اکثر فون کرتا رہتا تھا اسی ہے رابطہ نمبر اسے زبانی یاد تھے ییس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی اور لہجے سے ہی عمران سمجھ گیا کہ بولنے والا باچانی ہے پاکیشہ سے علی عمران امیسی ڈی ایسی اوکسن بول رہا ہوں بہوالا شانگ عمران نے اپنے مقصود لہجے میں کہا اوہ عمران صاحب آپ میں آپ کی کال کا منتظر تھا مجھے شانگ نے بتایا ہے کہ آپ سی ایس ٹی مشن کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا ہاں حکومت باچان نے پاکیشہ کو ریپورٹ تو دے دی ہے لیکن انہوں نے اس ریپورٹ میں اس جزیرے کے بارے میں کوئی اشارہ تک نہیں کیا اب بہرہ ہند میں تو سینکڑوں چھوٹے بڑے جزیرے ہیں اس لئے کیا تم اس بارے میں کوئی اشارہ دے سکتے ہو یقین کرو تمہارا نام کسی صورت سامنے نہیں آئے گا عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا عمران صاحب آپ ہمارے لئے مثال بنے ہوئے ہیں اس لئے میں آپ کی عزت و احترام کسی استاد کی طرح کرتا ہوں اگر آپ کی بجائے کوئی اور بات کرتا تو میں سرے سے انکار کر دیتا بہرحال میں ایک فون نمبر بتاتا ہوں آپ دس منٹ بعد اس نمبر پر کال کریں پھر مزید بات ہوگی ڈوشن نے کہا اور ساتھ ہی فون نمبر بتا دیا اوکے ٹھیک ہے عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا اس کا مطلب ہے ڈوشن جانتا تھا لیکن اس نے پہلے جان بوجھ کر ریپورٹ نہیں دی بلیک زیرو نے کہا ہاں اور یہ اس کے لئے ضروری تھا کیونکہ یہ اسرائیل اور ایکریمیا کا ایسا پروجیکٹ ہے جسے انہوں نے اپنے ہمسائے سے بھی خفیہ رکھا ہوگا تاکہ پاکیشہ سیکرٹ سروس کو اس کی اطلاع نہ مل سکے عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر دس منٹ بعد عمران نے ڈوشن کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا ییس ڈوشن کی آواز سنائی دی علی عمران بول رہا ہوں عمران نے کہا ہاں عمران صاحب اب کھل کر بات ہو سکتی ہے یہ اطلاع حکومت باچان کو واقعی میں نے دی تھی لیکن باوجود کوشش کے مجھے اس جزیرے کے بارے میں علم نہ ہو سکا البتہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس جزیرے پر پہلے گریٹ لینڈ کا قبضہ تھا لیکن پھر ایکریمیا نے یہ جزیرہ گریٹ لینڈ سے خرید لیا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جزیرہ نقشے پر موجود نہیں ہے البتہ مشہور جزیرے گارشیا اور رگا میگا کے درمیان واقعہ ہے بس اس سے زیادہ معلوم نہیں ہو سکا اس لئے میں نے اس بارے میں کوئی ریپورٹ نہ دی تھی ڈوشن نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب یہ بتا دو کہ ایکریمیا کا کون سا ادارہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے عمران نے کہا مجھے صرف نام کا علم ہے تفصیلات مجھے نہیں معلوم اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے ایکریمیا ادارے کا نام فری سوکس ہے ڈوشن نے جواب دیا کیا یہ بات کنفرم ہے عمران نے کہا جی ہاں دوسری طرف سے اعتماد برے لہجے میں جواب دیا گیا اوکے اور کچھ اگر اس بارے میں تمہیں معلوم ہے تو بتا دو کیونکہ اب یہ معاملہ پاکیشیا کی سلامتی اور تحفظ کا بن گیا ہے عمران نے کہا عمران صاحب میں واقعی جو کچھ جانتا تھا آپ کو بتا چکا ہوں اور مزید اس بارے میں مجھے کتن کچھ معلوم نہیں ہے دوشن نے کہا اوکے بہت شکریہ عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے میز پر پڑی ہوئی سرخ جلد والی ڈائری اٹھا کر کھول لی یہ فری سوکس کیسا نام ہے بلیک زیرو نے حیرت برے لیجے میں کہا بلیک ایجنسی کا ایک مقصود سیکشن ہے جسے فری سوکس کہا جاتا ہے عمران نے ڈائری کے ورک پلٹتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہی لا دیا کچھ دیر بعد عمران نے ڈائری رکھی اور ہاتھ بڑھا کر فون کا رسیور اٹھایا اور ایک بار پھر اس نے تیزی سے نمبر پرس کرنے شروع کر دیئے فریش سٹائلو کلپ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی میں پاکیشا سے علی امران بول رہا ہوں رابرٹ سے بات کراؤ عمران نے کہا دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو رابرٹ بول رہا ہوں چل نمہو بات ایک بھاری سی آواز سنائی دی بولنے والا اس طرح تیز تیز لہجے میں بول رہا تھا جیسے اسے بہت جلدی ہو علی امران بول رہا ہوں پاکیشا سے عمران نے کہا اوہ آپ فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا لفظ تو خدمت کا استعمال کرتے ہو لیکن معافضہ اتنا بھاری لے لیتے ہو کہ بیچاری خدمت اس کے بوجھ کے نیچے دب کر کراہتی رہ جاتی ہے عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابرٹ بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا جو خدمت میں کر سکتا ہوں عمران صاحب وہ کوئی دوسرا کر بھی تو نہیں سکتا رابرٹ نے جواب دیا یہ تو واقعی ماننے والی بات ہے بہرحال ایک چھوٹا سا کام ہے بلیک ایجنسی کا خصوصی سیکشن فری ساکس ان دنوں بہرے ہند کے کسی جزیرے پر ایک خفیہ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اس جزیرے کے بارے میں معلوم کرنا ہے اور یہ بھی کہ فری ساکس کا وہاں کیا سیٹ اپ ہے عمران نے کہا عمران صاحب یہ ٹاپ سیکرٹ مسئلہ ہے اس میں اسرائیل بھی شامل ہے اسے معافضہ ڈبل ہوگا ایک لاکھ ڈالر دوسری طرف سے کہا گیا مل جائیں گے لیکن معلومات حتمی اور جلدی ملنی چاہیے عمران نے کہا آپ جانتے تو ہیں عمران صاحب پھر کیوں ایسی بات کر رہے ہیں آپ مجھے ایک گھنٹے بعد فون کر لیں لیکن اس نمبر پر نہیں دوسرے نمبر پر رابرٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک فون نمبر بتا دیا اوکے عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ جو کام ملٹری انٹیلیجنس چھے ماہ میں نہیں کر سکی وہ آپ یہاں فون پر بیٹھے بیٹھے کر لیں گے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا سرکاری خزانہ ہے اس لئے فائدہ اٹھا لیتا ہوں عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا عمران پر چھائی ہوئی سنجیدگی اب دور ہو چکی تھی اور وہ دوبارہ اپنے مقصوص موڈ میں آتا جا رہا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جزیرے کے بارے میں خاصی پیشرفت ہو گئی تھی عمران صاحب اس جزیرے کے معلوم ہونے پر آپ کو ہاں فوراں ریٹھ کرنا ہوگا بلیک زیرو نے کہا ہاں لیکن اس پروجیکٹ کی حفاظت اسرائیل اور ایکریمیاں دونوں نے خصوصی طور پر قرار رکھی ہوگی کیونکہ جس طرح ہمیں خطرہ ہے کہ کسی بھی لمحے وہ پاکیشیا پر حملہ نہ کر دیں اسی طرح انہیں بھی خطرہ ہوگا کہ کسی بھی لمحے پاکیشیا سیکرٹ سرویس اس پروجیکٹ کو تباہ نہ کر دیں لیکن جو صورتحال بھی ہو حالات بہرحال فور اقدام کا تقاضہ کرتے ہیں عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر ایک گھنٹے بعد عمران نے دوبارہ رابرٹ کے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کیا کیا ریپورٹ ہے رابرٹ عمران نے رابطہ قائم ہوتے ہی پوچھا مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اس طرح مجھے استعمال کروگے اس پوائنٹ کو حکومت اسرائیل اور حکومت ایکریمیہ نے اس قدر خفیہ رکھا ہوا تھا کہ آلہ ترین حکام کو بھی اس کا علم نہ تھا لیکن میری مجبوری تھی کہ میں تم سے وعدہ کر چکا تھا اس لیے مجھے شدید جدوجہت کرنا پڑی تب جا کر حتمی معلومات مل سکی ہیں لیکن اب معافضہ دو لاکھ ڈالر ہوگا رابرٹ نے کہا اصل مطلب یہ ہوا کہ معافضہ دگنا کر دیا ہے تم نے عمران نے کہا یہ بات نہیں کہ ٹھیک ہے مل جائیں گے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر سن لو اسرائیل اور ایکریمیہ کے سائنس دان بیرہین میں ایک چھوٹے سے جزیرے جس کا اصل نام وائٹ روز آئی لینڈ ہے میں کام کر رہے ہیں لیکن اب اس جزیرے کا نام فونکس رکھ دیا گیا ہے اس جزیرے کو خدروں پھولوں کی وجہ سے وائٹ روز آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے گریٹ لینڈ سے اسے ایکریمیہ نے ایک معاہدے کے تحت خرید لیا اور یہاں ایک میزائل اڈا قائم کر لیا اب پورا جزیرہ ایکریمین فوج کے قبضے میں ہے اور چونکہ یہاں ایکریمین میزائل اڈا ہے اس لیے اس جزیرے کی حفاظت کا فل پروف نظام قائم کیا گیا ہے اب اسرائیل اور ایکریمیہ نے مل کر ایک اور زیر زمین میزائل سسٹم وہاں نصب کیا ہے جسے انہوں نے وائٹ روز میزائل کا نام دیا ہے ویسے اس میزائل کا سائنسی نام کچھ اور ہے اور اس وائٹ روز میزائل اڈے کی حفاظت اس جزیرے سے بھی زیادہ کی جا رہی ہے اور فری ساکس کو اس کی حفاظت کا ٹاسک دیا گیا ہے فری ساکس ایسے اڈوں کی حفاظت کے لیے نہ صرف خصوصی تربیت یافتہ ہے بلکہ وہ اس کے لیے انتہائی جدیترین مشینری بھی استعمال کرتے ہیں وہاں فری ساکس کا سب سے معروف ایجنٹ کرنل مارکس انچارج ہے رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کرنل مارکس سے رابطہ ہو سکتا ہے عمران نے پوچھا کرنل مارکس سے رابطہ صرف اسرائیل اور ایکریمیا کے چیف سیکرٹری سائبان کا ہے اور وہ بھی کسی مقصود فریکنسی کے ذریعے رابرٹ نے جواب دیا وہاں ایکریمین فوج کا جو اڈہ ہے اس کا انچارج کون ہے عمران نے کہا یہ تو میں نے معلوم نہیں کرایا اور نہ اس بارے میں تم نے کچھ کہا تھا رابرٹ نے جواب دیا رابرٹ دو لاکھ ڈالر کے علاوہ دو لاکھ ڈالر مزید مل سکتے ہیں اگر تم یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ فری ساکس جس میزائل اڈے پر کام کر رہا ہے کیا وہاں سے میزائل پاکیشیا پر فائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یا نہیں اور اگر کیا گیا ہے تو کب تک عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا یہ فیصلہ یقیناً اسرائیلی اور ایکریمی حکام نے مل کر کرنا ہوگا رابرٹ نے کہا میرا خیال ہے کہ اسرائیل اکیلا ہی یہ فیصلہ کرے گا یہ میزائل ان کی ہی اجاد ہے عمران نے کہا ٹھیک ہے تم رقم تیار رکھو یہ بات میں آسانی سے معلوم کر لوں گا آلہ تنین اسرائیلی حکام میں میرے خاص آدمی موجود ہیں رابرٹ نے کہا رقم مل جائے گی میں نے خود آفر کی ہے لیکن ان معلومات پر چونکہ پاکیشیا کی سلامتی کا انحصار ہے اس لئے معلومات سو فیصد درست ہونی چاہیئے کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس بلکل بھی وقت نہ ہو عمران نے کہا صرف دو گھنٹے دے دو دوسری طرف سے کہا گیا اوکے دو گھنٹوں کے بعد میں دوبارہ کال کروں گا عمران نے کہا اور اسیور رکھ دیا میں لائبریری میں جا کر اس وائٹ روز آئیلینڈ کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں عمران نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک بار پھر لائبریری کی طرف بڑھ گیا پھر اس کی واپسی تقریباً دو گھنٹے بعد ہی ہوئی کیا ہوا آئیلینڈ کے بارے میں بلیک زیرو نے کہا بڑی مشکل سے معلومات مل سکی ہیں عمران نے جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے رابرٹ بول رہا ہوں دوسری طرف سے رابرٹ کی آواز سنائی دی کیا ریپورٹ ہے رابرٹ عمران نے کہا تم نے ابھی تک کوئی رقم نہیں بھیجوائی دوسری طرف سے کہا گیا تم جانتے ہو جب میں نے وعدہ کر لیا ہے تو رقم مل جائے گی اور جلدی عمران نے کہا اوکے تو پھر سن لو کہ اسرائیلی اکام نے وائٹ روز میزائل کو پاکیشیا پر فائر کرنے کی حتمی تاریخ آج سے دو روز بعد تیہ کر لی تھی اور تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی لیکن پھر اچانک وہاں کے ایک سائنس دان ڈاکٹر ریمنڈ نے چیک کر لیا کہ ٹارگٹ سو فیصد فوکس نہیں ہو رہا صرف ففٹی پرسنٹ فوکس ہو رہا ہے اس طرح ٹارگٹ ہٹ ہونے کے امکانات بھی ففٹی پرسنٹ رہ جاتی ہیں جبکہ اسرائیل اسے سو فیصد چاہتا تھا چنانچہ ڈاکٹر ریمنڈ کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر صورت میں سو فیصد ٹارگٹ فوکس کیا جائے تو ڈاکٹر ریمنڈ نے مزید چیکنگ کے بعد بتایا کہ ٹارگٹ فوکس کرنے والی مشینری میں نقص پڑ گیا ہے اور اسے درست کرنے میں ایک ہفتہ لگ جائے گا چنانچہ ہتمی تاریخ ڈراپ کر دی گئی ہے اب ایک ہفتے بعد جب ٹارگٹ سو فیصد فوکس ہو جائے گا تب تاریخ مقرر کی جائے گی رابرٹ نے جواب دیا کیا یہ معلومات ہتمی ہیں امران نے پوچھا ہاں سو فیصد ہتمی رابرٹ نے جواب دیا اوکے اب اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر اور دیگر تفصیلات بتا دو امران نے کہا تو دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی اور امران نے اوکے کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے یس انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی بیرہ اند میں ایک جزیرہ ہے گارشیا وہاں کا رابطہ نمبر دیں امران نے کہا پھول کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر کچھ تیر بعد انکوائری آپریٹر کی آواز دوبارہ سنائی دی ہیلو سر دوسری طرف سے کہا گیا یس امران نے کہا تو انکوائری آپریٹر نے رابطہ نمبر بتا دیا امران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی لہجہ یورپی تھا سویچی کلپ کا نمبر دیں امران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا امران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے سویچی کلپ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی کنگ کرشو سے بات کراؤ پاکیشہ سے پرنس امران بول رہا ہوں امران نے تیز لہجے میں کہا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو کنگ کرشو بول رہا ہوں چل نمہو بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی آپ سے اکریمیا میں ہونے والی ملاقات کو بھی شاید کئی سال گزر گئے ہیں دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا کئی بار سوچا کہ جا کر گارشیا کی سیر کروں لیکن فرصت ہی نہیں مل سکی اب فرصت ملی ہے اگر اجازت دو تو تمہاری سلطنت کی سیر کرنے دوستوں سمیت آ جاؤں امران نے مسکراتے ہوئے کہا میری سلطنت کیا مطلب کنگ کرشو نے چونگ کر کہا بہرحال تم کنگ ہو امران نے کہا تو دوسری طرف سے کرشو بے اختیار ہنس پڑا ٹھیک ہے آپ آ جائیں سب اخراجات میرے ہوں گے کنگ کرشو نے کہا اوہ نہیں کنگ کے خزانے میں کمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ جس کنگ کا جتنا بڑا خزانہ ہوتا ہے اس کنگ کا روپ رایا پر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اب تم خود سوچو کنگ کی جیب میں ہوں دس ڈالر اور کہلائے وہ کنگ امران نے کہا تو دوسری طرف سے کرشو بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا ایسی کوئی بات نہیں پرنس امران آپ بے فکر ہو کر آئیں کنگ کرشو نے کہا پہلے میری اقراجات کی تفصیل سن لو پھر بات کرنا گارشیا اور رگا میگا کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کا نام وائٹ روز آئی لینڈ ہے اس پر اب ایکریمین فوج کا قبضہ ہے امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ہاں مجھے معلوم ہے کنگ کرشو نے مزید سنجیدہ لہجے میں کہا ہم نے وہاں جانا ہے اور اس انداز میں کہ ہم دوست وہاں کی سیر و سیاحت کھل کر کر سکیں اب بولو کنگ کے خزانے میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے امران نے کہا تو دوسری طرف سے کنگ کرشو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا ایسا ناممکن ہے پرنس دوسری طرف سے کہا گیا مجھے بھی معلوم ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے اور اس لیے میں نے کنگ کرشو سے بات کی ہے امران نے جواب دیا پرنس امران وائٹ روز آئیلینڈ جس کا اب نیا نام فونکس ہے اس کے گرد بیس بحری میلوں تک سمندر کی تیسے آسمان کی بلندیوں تک ایسے حفاظتی آلات کام کر رہے ہیں کہ آپ دوز بھی اس ایریے میں داخل ہوتے ہی خود بخود تباہ ہو جائے گی اور اس ایریے میں داخل ہوتے ہی ہیلیکاپٹر یا تیارہ بھی ایک لمحے میں جل کر راک ہو جائے گا چاہے وہ کتنی بلندی بر کیوں نہ ہو گزشتہ دو ہفتوں سے وہاں جانا اور وہاں سے کسی کا آنا بھی سختی سے بند کر دیا گیا ہے کنگ کرشو نے کہا کیا وہاں لوگ موجود فاکے کرتے ہیں امران نے کہا دو ماہ کی سپلائی انہوں نے کٹھی ہی منگوالی تھی اور یہ سپلائی میں ہی کرتا تھا لیکن اب سپلائی بھی بند کرا دی گئی ہے کنگ کرشو نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا وہاں فون پر تو رابطہ ہوگا امران نے کہا ہاں پہلے تھا اب دو ماہ کے لئے فون بھی ڈیٹ کر دیے گئے ہیں کنگ کرشو نے جواب دیا کوئی ٹرانس میٹر فریکنسی امران نے کہا ہاں فوج کے کمانڈر جنرل ہینری کی مقصود فریکنسی میرے پاس ہے کیونکہ جنرل ہینری انتہائی ایاج تباہ آدمی ہے لیکن اب اس فریکنسی پر بھی کال رسیب نہیں کی جاتی کنگ کرشو نے جواب دیا پر وہاں جائیں ورنہ تو کوئی صورت نہیں کنگ کرشو نے جواب دیتے ہوئے کہا امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ساتھ بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار چونگ پڑا میں کر سکتا ہوں لیکن کنگ کرشو نے ادوری بات کرتے ہوئے کہا رقم کی فکر مت کرو کام ہونا چاہیے امران نے کہا اوکے ٹھیک ہے آ جائیں دوسری طرف سے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا گیا تو امران نے شکریہ ادا کر کے رسیور رکھ دیا یہ اڑن تشتری کا کیا مطلب ہوا امران صاحب بلیک زیرو نے حیرت برے لہجے میں کہا تو امران بے اختیار مسکرا دیا ایکریمین فوج میں اڑن تشتری اس ہیلیکاپٹر کو کہا جاتا ہے جس میں ایسی مشینری نصب ہوتی ہے جو ہر قسم کی سائنسی ریز کو زیرو کر دیتی ہے یہ خصوصی ہیلیکاپٹر ہوتا ہے جو انتہائی خصوصی حالات میں فوج استعمال کرتی ہے امران نے کہا کیا یہ خصوصی ہیلیکاپٹر اس گارشیا جزیرے پر ہوگا بلیک زیرو نے حیرت برے لہجے میں کہا کہیں نہ کہیں سے مل سکتا ہوگا اسے کینگ کراشوں نے ہم ہی بھر لی ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے جولیا بول رہی ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی امران نے مقصود سہجے میں کہا یس سر جولیا کا لہجہ یک لخت انتہائی مود دبانہ ہو گیا ایک انتہائی اہم اور تیز رفتار مشن پر ٹیم بھیجی جا رہی ہے تم صفتر کیپٹن شکیل تنویر اور سالیہ کو الیٹ کر دو کہ وہ ہر لمحے تیار رہیں اور تم بھی تیار رہنا کسی بھی لمحے تمہیں کال کیا جا سکتا ہے امران تمہیں لیٹ کرے گا اور یہ سن لو کہ مشن ایسا ہے کہ اس میں معمولی سی گفلت پورے پاکیشہ کی سلامتی کو ختم کر سکتی ہے اسے تم سب نے ہر طرح سے چاکو چوبند رہنا ہے امران نے تیز رہجے میں کہا کہاں جانا ہے بوس جولیا نے کہا بیرے ہند کے ایک جزیرے پر امران نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اوکے بلیک زیرو اللہ حافظ امران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا ایک لمبے قد اور ورزیشی جسم کا آدمی سوفے پر نیم دراز سامنے موجود ٹی وی پر چلنے والی ایک فلم دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ آدمی چونگ کر سیدھا ہوا اس نے ریموٹ اٹھا کر اس سے ٹی وی کی آواز بند کی اور ریموٹ کنٹرول میز پر رکھ کر اس نے رسیور اٹھا لیا ڈریک بول رہا ہوں اس آدمی نے تیز رہجے میں کہا گر مور بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی ییس بوس حکم ڈریک نے مہدبانہ رہجے میں کہا ابھی ابھی مجھے اتنا ملی ہے کہ سویچی کلپ کے کنگ کراشو کو پاکیشیا سے فون کال آئی ہے جس میں وائٹ روز آئی لینڈ کے ساتھ ساتھ اڑن تشتری کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور یہ کال پاکیشیا سے پرنس عمران نے کی ہے تم جا کر کنگ کراشو سے اس تمام گفتگو کی مکمل تفصیل معلوم کر کے مجھے وہیں سے فون کر دینا پھر میں تمہیں مزید احکامات دوں گا گر مور نے کہا ییس بوس ڈریک نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی آف کیا اور ریموٹ کو واپس میز پر رکھ کر وہ اٹھا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے گارشیا کی فراک سڑک پر دوڑتی ہوئی سویچی کلپ کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی سویچی کلپ دو منزلہ عمارت تھی جس پر ایک بڑا نیون سائن جل رہا تھا کلم میں آنے جانے والے سب سے یا تھے لیکن یہ سب آلہ تبکے سے تعلق رکھنے والے تھے ایک طرف پارکنگ تھی ڈریک نے کار پارکنگ میں روکی اور نیچے اتر کر اس نے کار لوگ کی گیا تھا ہال آدھے سے زیادہ بھرا ہوا تھا لیکن کلپ کا محول انتہائی نفیس تھا ایک طرف وسیع کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے دو لڑکیاں سرویس دینے میں مصروف تھیں جبکہ ایک لڑکی سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے سامنے کاؤنٹر پر سبز رنگ کا ایک جدید ٹائپ کا فون رکھا ہوا تھا کنگ کراسٹو سے کہو ڈریک ملنے آیا ہے ڈریک نے کاؤنٹر کے قریب جا کر فون اٹینڈ کرنے والی لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا یس سر لڑکی نے معدبانہ لہجے میں کہا اور رسیور اٹھا کر یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیئے کاؤنٹر سے مہگی بول رہی ہوں بوس مسٹر ڈریک آپ سے ملاقات چاہتے ہیں لڑکی نے معدبانہ لہجے میں کہا یس سر لڑکی نے دوسری طرف سے بات سن کر کہا اور رسیور رکھ دیا تشریف لے جائیں بوس آپ کے منتظر ہیں لڑکی نے کہا تو ڈریک سر ہی لاتا ہوا ایک سائٹ پر موجود لفٹ کی طرف بڑھ گیا لفٹ بوائی نے اسے سلام کیا اور پھر لفٹ کا دروازہ کھول دیا ڈریک اندر داخل ہوا تو لفٹ بوائی نے اندر آ کر لفٹ کا دروازہ بند کیا اور سائٹ پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا لفٹ تیزی سے اوپر اٹھتی چلی گئی دوسری منزل پر پہنچ کر لفٹ رکھ گئی تو لفٹ بوائی نے دروازہ کھولا اور ڈریک تیزی سے باہر آ گیا باہر آداری میں دو مسلح افراد موجود تھے لیکن انہوں نے بھی ڈریک کو دیکھ کر مہدبانہ انداز میں سلام کیا ڈریک سر ہی لاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ایک بند دروازے پر پہنچ کر اسے دبایا تو دروازہ کھولتا چلا گیا ڈریک اندر داخل ہوا یہ کمرہ انتہائی شاندار انداز میں آفیس کے طور پر سجایا گیا تھا ایک جدید انداز کی آفیس ٹیبل کے پیچھے ایک بھاری جسم اور دراز کت کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے براؤن کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اس کا چیرہ خاصا بڑا اور روب دار تھا اس نے اپنے وال پیچھے کیے ہوئے تھے آؤ ڈریک خوش آمدید کراشو نے اسے دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا اور پھر ان دونوں نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافہ کیا کیا پی ہوگے کراشو نے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میں جیوٹی پر ہوں کنگ کراشو ڈریک نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو کنگ کراشو بے اکتیار چوم پڑا جیوٹی پر کیا مطلب میں سمجھا نہیں کیسی جیوٹی کنگ کراشو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا چیف کو اتنا ملی ہے کہ تمہیں پاکیشیا سے کسی پرنس عمران نے کال کیا ہے اور تمہاری اس سے تفصیلی بات ہوئی ہے اس بات چیت میں دو اہم باتیں سامنے آئی ہیں ایک تو وائٹ روز آئی لینڈ اور دوسری اڑن تشتری اور ان دونوں کے بارے میں چیف بہت کچھ جانتے ہیں اس سے تم پوری تفصیل بتا دو کہ یہ پرنس عمران کون ہے اور اس نے اڑن تشتری کہاں سے حاصل کرانی تھی ڈریک نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو کنگ کراشو نے بے اکتیار ایک طویل سانس لیا اس کا مطلب ہے کہ میری باقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے کنگ کراشو نے ہون بھینجتے ہوئے کہا ظاہر ہے تمہارا تعلق براہ راست فونک سے رہا ہے تمام سپلائی تم کرتے تھے اسے تمہاری اہمیت کو سب سمجھتے ہیں ڈریک نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ میں تم لوگوں سے نہ ہی مقابلہ کر سکتا ہوں اور نہ ہی کرنا چاہتا ہوں پرنس عمران پاکیشیا کا ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے اس سے میری ملاقات ایکریمیا میں ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت گفتگو کرتا ہے اس لئے میری اس سے خاصی دوستی ہو گئی اور میں نے اسے اپنے بارے میں بتا دیا تھا پھر اس کا طویل عرصے بعد اب اچانک فون آ گیا وہ وائٹ روز آئیلینڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے اسے بتایا کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ سمندر کی تیسے لے کر آسمان کی بلندیوں تک وہاں ایسے ہفاظتی ریز موجود ہیں کہ وہاں کوئی چیز چاہے وہ آپ دوز ہو یا تیارہ داخل ہی نہیں ہو سکتا اور فوراں جل کر راکھ ہو جائے گا سپلائی بھی دو ماہ کے لیے بند ہے اور فون لائنز بھی بند ہیں اور جنرل ہینری کی فریکنسی بھی آف ہے اس پر اس نے اڑن تشتری کی بات کی تو میں نے ہمی بھڑ لی اس لئے کہ وہ یہاں آئیں تو ان سے بھاری رقم لے کر سٹائزہ والوں کا سائنسی ہیلیکاپٹر آر ایکس انہیں دے دوں گا وہ اسے اڑن تشتری کی سمجھیں گے اس طرح وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور میں اتنی رقم بھی کما لوں گا کہ شاید دس سالوں تک بھی نہ کما سکوں کنگ کراشو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا بس یا کوئی اور اہم بات ہے یہ سوچ لو کہ اس پوری گفتگو کی ٹیپ چیف کے پاس پہنچ چکی ہے ڈریک نے کہا بے شک چیک کر لو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے کنگ کراشو نے کہا تو ڈریک نے ہاتھ بڑھا کر خون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا شاید وہ چیف سے ہونے والی بات چیف کنگ کراشو کو بھی سنانا چاہتا تھا یس رابطہ قائم ہوتے ہی چیف گر مور کی آواز سنائی دی ڈریک بول رہا ہوں بوس سویچی کلپ سے ڈریک نے کہا ہاں کیا ریپورٹ ہے چیف نے کہا تو ڈریک نے کنگ کراشو کی بتائی ہوئی تفصیل دورا دی کنگ کراشو موجود ہے چیف نے کہا یس بوس ڈریک نے کہا اسے رسیور دو چیف نے کہا تو ڈریک نے رسیور کنگ کراشو کی طرف بڑھا دیا کنگ کراشو کیا یہ پرنس امران پاکیشہ سیکرٹ سرویس سے تعلق رکھتا ہے گر مور نے کہا مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ سیکرٹ ایجنڈ ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ فری لانسر ہے کنگ کراشو نے کہا یہ لوگ بارحال تم تک پہنچیں گے کیا تم ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لئے تیار ہو چیف نے کہا یس چیف میں تو آپ کا ہی آدمی ہوں میں کیوں نہ تعاون کروں گا اس سے تو میں نے صرف دولت کمانی تھی کنگ نے کہا ہم ٹھیک ہے تمہاری کارکردگی کو مسلسل چیک کیا جاتا رہے گا جیسے ہی یہ لوگ گارشیا پہنچ کر تم سے رابطہ کریں تم نے مجھے تفصیل سے اطلاع دینی ہے چیف نے کہا ٹھیک ہے چیف حکم کی تعمیل ہوگی کنگ کراشو نے کہا یہ سوچ لو کنگ کراشو اگر ہم سے تعاون کروگے تو تم زندہ بھی رہوگے اور دولت بھی کمال ہوگے ورنہ چیف نے کہا میں سمجھتا ہوں چیف آپ بھی فکر رہیں مجھے ان سے کیا مدردی ہو سکتی ہے کنگ کراشو نے کہا اوکے ریسیور ڈریک کو دو چیف نے کہا تو کنگ کراشو نے ریسیور ڈریک کی طرف بڑھا دیا یس چیف ڈریک نے کہا تم ہیڈ کارٹر آجو تاکہ میں تمہیں تفصیلی ہدایات دے دوں تم نے اپنے سیکشن کے ساتھ مل کر ان کا شکار کھیلنا ہے چیف نے کہا یس چیف ڈریک نے کہا اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا اس کے اٹھتے ہی کنگ کراشو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اوکے ڈریک نے مسکراتے ہوئے کہا اور کنگ کراشو سے مسافہ کر کے وہ واپس مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا عمران اپنے ساتھیوں سمیت گارشیا جزیرے کے ایک ہوتل کے کمرے میں موجود تھا وہ پاکیشیا سے ایک خصوصی چارٹڈ فلائٹ سے یہاں پہنچے تھے اور پھر ائرپورٹ سے سیدھے اس ہوتل میں آ گئے تھے وہ سب ایکریمین میک اپ میں تھے ہوتل میں ان کے کمرے پہلے سے ریزرف تھے اسے انہیں ریزرف کروانے کی ضرورت نہ پڑی تھی ورنہ شاید انہیں اتنی آسانی سے کمرے نہ ملتے کیونکہ گارشیا انتہائی خوبصورت جزیرہ تھا اور یہاں اس موسم میں پوری دنیا سے سیہاں کی عام درفت جاری رہتی تھی عمران صاحب میس جولیا کے مطابق چیف نے اس مشن کو انتہائی اہم اور تیز ترین بتایا ہے اس لیے آپ برائے کرم ہمیں تفصیل سے بتا دیں سفدہ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ہاں یہ مشن واقعی ایسا ہے کہ ہم سب کو انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہفتے کا وقت ہے اور اگر ایک ہفتہ گزر گیا تو پاکیشیا کے ایٹمی مراکس تباہ کر دیے جائیں گے اور ایسا ہوتے ہی کافرستان فوراً حملہ کر کے ملک پر قبضہ کر سکتا ہے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ایک ہفتہ کیا یہ بات حتمی ہے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ہاں اور یہ ہفتہ بھی اللہ تعالی کی خصوصی رحمت سے ملا ہے کہ ان کی ٹارگٹ فوکس کرنے والی مشین میں اچانک کوئی گڑبر ہو گئی ونہ شاید آج پاکیشیا کے ایٹمی مراکس تباہ ہو چکے ہوتے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا عمران صاحب کیا پاکیشیا کے ایٹمی مراکس کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ایسے مزائلوں کو روک سکے سوالیہ نے حیرت برے لہجے میں کہا ایسے نظام ہیں اس لیے تو آج تک ایسا نہیں ہو سکا لیکن اسرائیل اور ان سے ملے ہوئے ایکریمین سائنس دان مسلسل ایسے مزائلوں کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں جن کی بدولت وہ تمام ایفاظتی نظام کو زیرو کر کے پاکیشیا کے ایٹمی مراکس کو تباہ کر سکے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کی کسی نہ کسی طرح اطلاع پاکیشیا کو مل جاتی ہے اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے کہ ہم ان مزائلوں کا خاتمہ کر دیں پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہوگا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس مزائل سسٹم کی تباہی کے بعد کیا وہ دوسرا مزائل نصب نہیں کر لیں گے اس بار جولیا نے کہا اس کا اینٹی نظام شوگران کی مدد سے تیار کیا جا رہا ہے لیکن اس میں دو ماہ لگیں گے اگر آج اس اسرائیلی مزائل سسٹم کو تباہ کر دیا جائے تو انہیں دوبارہ اس کی تنصیب میں کئی مالک جائیں گے اور تب تک اس کا اینٹی نظام کام کرنا شروع کر دے گا پھر یہ مزائل بھی ہمارے ایٹمی مراکس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران صاحب پھر آپ یہاں ہوتل میں بیٹھ کر کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں ہمارے پاس انتہائی کم وقت ہے ہمیں بارحال وہاں پہنچنا چاہئے سفدر نے مو بناتے ہوئے کہا اس جزیرے کو ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا دیا گیا ہے کیونکہ انہیں بھی خطرہ ہے کہ جنوں اور بھوتوں پر مشتمل پاکیشیا سیکر سرویس یہاں پہنچ جائے گی عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار مسکرا دیے تو کیا ہوا آخر ماہ لوگ آتے جاتے رہتے ہوں گے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں دو ماہ کے لیے وہاں سے آنے اور جانے پر مکمل پابندی ہے دو ماہ کے لیے وہاں سپلائی بھی سٹور کر لی گئی ہے اس جزیرے پر ویسے تو ایکریمر میزائل اڈا ہے لیکن وہاں خفیہ طور پر سی ایس ٹی میزائل سسٹم بھی زیر زمین تیار کیا گیا ہے اس جزیرے کے گرد بیس میل کے دائرے میں ایسی ریز موجود ہیں کہ سمندر کی طے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک کوئی جیز بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتی اگر ہو جائے تو خود بخود جل کر راک ہو جاتی ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا سفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہاں ایک کلب ہے جس کا نام سویٹی کلب ہے اس کا مینیجر اور مالک کنگ کراشو ہے کنگ کراشو کے ہاتھ بہت لمبے ہیں میں نے اسے فون کر کے اسے یہ ساری معلومات حاصل کی ہیں کنگ کراشو ہی اس جزیرے پر سپلائی کرتا تھا امران نے جواب دیا پھر کیا سوچا ہے آپ نے کیسے پہنچیں گے اس جزیرے تک سفدر نے کہا اس کنگ کراشو نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس نے مجھے چونکا دیا ہے ایکریمیا کی فوج میں ایک ہیلیکاپٹر ایسا موجود ہوتا ہے جسے کوڈ میں اڑن تشتری کہا جاتا ہے اس ہیلیکاپٹر میں خصوصی طور پر ایسی مشینری نصب ہوتی ہے کہ اس پر کسی قسم کی سائنسی ریز وغیرہ اثر نہیں کر سکتی اور ایکریمیا فوج کسی بھی مشین کے دوران ایسے ہی معاملات میں اسے استعمال کرتی ہے اور کنگ کراشو نے کہا ہے کہ وہ بھاری رقم کے عوض یہ اڑن تشتری مہیا کر سکتا ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم اڑن تشتری کے ذریعے ایک بار فونکس جزیرے پر پہنچ جائیں پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا امران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر اب تک کیوں کاموش بیٹھے رہے ہو جولیا نے کہا اس لیے کہ میرے نکتہ نظر سے کنگ کراشو کے ہاتھ اس قدر لمبے تو نہیں ہو سکتے کہ وہ ایکریمیا فوج سے اڑن تشتری بھی اپنے دور پر حاصل کر لے اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے اس کنگ کراشو کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر لی جائیں پھر آگے بات کی جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس ریز سرکل میں جس ہیلیکاپٹر کو اڑن تشتری سمجھ کر داخل ہو جائیں اور دوسرے لمحے وہاں ہماری راک وجود میں آ جائے اس طرح کہ نہ کہیں مزار بن سکے اور نہ ہی کوالیاں کرائی جا سکے عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے لیکن عمران صاحب اس طرح تو صرف وقت ہی ضائع ہوگا اور زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے سفدر نے کہا تمہارے پاس نہ ہو تو دوسری بات ہے لیکن میرے پاس صرف یہی وقت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تم ایسا کرو کہ اپنا بینک بیلنس میرے نام ٹرانسفر کر دو اور مجھ سے جتنا جی چاہے وقت لے لو عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا یس مائیکل بول رہا ہوں عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا اینتھنی بول رہا ہوں مسٹر مائیکل دوسری طرف سے ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی یس کیا ریپورٹ ہے عمران نے کہا مسٹر مائیکل آپ کا تعلق پاکیشیا سے تو نہیں ہے دوسری طرف سے کہا گیا پاکیشیا کیا کسی نئی دنظیم کا نام ہے عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا بریازم ایشیا کا ایک ملک ہے دوسری طرف سے کہا گیا ارے میں تو نام ہی تم سے سن رہا ہوں لیکن ہوا کیا ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا یہاں ایکریمیا کی کسی سرکاری تنظیم فری سوکس کا ایک سیٹ اپ موجود ہے جس کا چیف گرمور ہے اور اس کے ساتھ بارہ کے قریب انتہائی تربیت یافتہ افراد موجود ہیں گروپ کے چیف ایجنٹ کا نام ڈریک ہے یہ ڈریک کنگ کراشو سے اس کے آفیس میں ملا اور اس نے اسے بتایا کہ چیف کو اطلاع ملی کہ پاکیشا سے کسی پرنس عمران نے اس سے فون پر بات کی ہے اور اس نے انہیں اڑن تشتری فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے جس پر اس کنگ کراشو نے کہا کہ وہ انہیں چکر دے رہا ہے کیونکہ اڑن تشتری تو وہ حاصل ہی نہیں کر سکتا البتہ آر ایکس ہیلیکاپٹر اڑن تشتری بتا کر وہ انہیں دے دے گا اور اس سے انتہائی بھاری معافضہ وصول کرے گا آپ نے بھی چونکہ میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ کیا کنگ کراشو اس کابل ہے کہ ایکریمین فوج سے اڑن تشتری حاصل کر سکے اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کہیں آپ کا تعلق پاکیشا سے تو نہیں ہے انتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں ہمارا کوئی تعلق پاکیشا سے نہیں ہے البتہ ہمارا تعلق بھی ایکریمیا کی ایک سرکاری اجنسی سے ہے اور ہمیں بھی اطلاع ملی تھی جس پر ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی کنگ کراشو اس کابل ہے یا نہیں امران نے کہا نہیں مستر مائیکل وہ اس کابل نہیں وہ صرف چکر دے کر دولت کمانا چاہتا ہے یہ بات تیہ سمجھو انتھونی نے جواب دیا اور اس گروپ نے کنگ کراشو کو کیا ہدایت کی ہے امران نے کہا یہ کہ وہ جب پرنس امران اس سے رابطہ کرے وہ فوراں انہیں اطلاع دے دے اور اس نے اس کی حامی بھر لی ہے دوسری دفع سے کہا گیا اوکے شکریہ امران نے کہا اور رسیور رکھ دیا آپ نے واقعی اکلمندی سے کام لیا ہے امران صاحب کہ براہ راست اس کے انکراشو سے رابطہ نہیں کیا ورنہ ہم یہاں خوامخواہ علج کر رہ جاتے سفدر نے کہا یہی اکلمندی کے کام تو مجھے اب تک کمارہ رکھے ہوئے ہیں ورنہ اب تک رکیب روسیا اوہ سوری میرا مطلب ہے رکیب روس فید غائب ہو چکا ہوتا لیکن یہ اکل ہر بار آڑے آ جاتی ہے امران نے موہ بناتے ہوئے کہا کہا امران صاحب اب آپ کیا پلان بنائیں گے اس جزیرے تک پہنچنے کے لئے سوالیا نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ ایک ہفتہ اسی سوچ بچار میں ہی گزر جائے گا امران کے بولنے سے پہلے تنویر نے موہ بناتے ہوئے کہا یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے تنویر اور اس طرح موہ اٹھا کر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے جولیا نے کہا تو پھر بیٹھے سوچتے رو تنویر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا امران صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈبل زیٹ ٹائپ غطہ خوری کے لباس پہن کر وہاں جانا چاہیے کیونکہ اس لباس میں بھی ایسے آلات موجود ہوتے ہیں جو پانی کے اندر ہر قسم کی ریز کے اثرات کو زیرو کر دیتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا یہ لباس صرف ایکریمین نیوی کے پاس ہوتے ہیں عام بازاروں میں نہیں ملتے البتہ ایک کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب ایسا ہی ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے امران نے کہا تو سب بے اکتیار چونگ پڑے کیا سوچا ہے جولیا نے چونگ کر کہا اب ایک ہی حل ہے کہ ہمیں ایکریمیا سے کوٹ رام بورٹ مانگوا لیں اس سے کم از کم اتنا تو ہو جائے گا کہ ہم فوری طور پر حلاق نہیں ہوں گے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا امران نے کہا لیکن ایکریمیا سے تو اسے یہاں پہنچتے پہنچتے ہفتہ لگ جائے گا سفدر نے مو بناتے ہوئے کہا اور امران نے بغیر کوئی جواب دیئے فون کا ریسیور اٹھا کر سیٹ کے نیچے موجود بٹن دبا کر اسے ڈائریکٹ کیا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ییس سی مور کلپ ایک نسوانی آواز سنائی دی مائیکل بول رہا ہوں امران نے ایکریمیا لہجے میں کہا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو امران نے بول رہا ہوں میں کیا قدمت کر سکتا ہوں دوسری طرف سے مسرد بھرے لہجے میں کہا گیا شاید پہلی بار امران نے اسے بھاری معافضہ دے دیا تھا جس کی وجہ سے وہ خوش ہو رہا تھا اور اسے مزید بھاری معافضہ حاصل کرنے کا سکوپ بن رہا تھا مسٹر اینتھنی میں نے معلوم کر لیا ہے کہ آپ کا کوئی تعلق ایکریمیا یا اسرائیل سے نہیں ہے اسی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا تعلق واقعی پاکیشیا سے ہے اور ہم نے فونکس جزیرے پر پہنچنا ہے جبکہ کنگ کراشو نے مجھے بتایا تھا کہ فونکس کے گرد 20 میل کے اندر سمندر کی طے سے آسمان کی بلندیوں تک خصوصی ریز پھیلا دی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا اسی لیے اڑن تشتری کی بات ہوئی تھی لیکن اب جبکہ آپ نے حتمی طور پر بتا دیا کہ کنگ کراشو اڑن تشتری مہیا نہیں کر سکتا تو کیا آپ ہمارے وہاں پہنچنے کا کوئی قابل عمل حل بتا سکتے ہیں آپ کو وہ مانگا معافضہ دیا جائے گا امران نے کہا آپ ایک گھنٹے بعد دوبارہ مجھے فون کریں پھر اس معاملے پر بات ہو سکے گی اینتھونی نے کہا کیوں وجہ امران نے چونگ کر پوچھا اس لیے مسٹر مائیکل کہ کنگ کراشو نے آپ کو درست بتایا ہے کہ فونکس کو ہر لحاظ سے سیف کر دیا گیا ہے لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے میں اسے چیک کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد بات کر سکوں گا کہ میں آپ سے معافضہ وصول کر سکتا ہوں یا نہیں اینتھونی نے کہا اوکے چھیک ہے لیکن ہمیں قابل عمل حل چاہیے یہ بات ذہن میں رکھنا امران نے کہا میں سمجھتا ہوں جناب آپ بے فکر ہیں دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے رسیور رکھ دیا یہ کیا کرے گا جولیا نے کہا یہ یہاں کا رہائشی ہے اور خاصہ باثر آدمی ہے اس کا تعلق بحری سمگلنگ سے ہے اس لئے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات اس کے نوٹس میں ہو جسے ہمیں فائدہ پہنچ سکے اور آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے امران نے کہا لیکن یہ اس فری سوکس گروپ کو بھی اطلاع دے کر وہاں سے بھی معافضہ لے سکتا ہے اور اس صورت میں ہم چوہوں کی طرح مارے جائیں گے جولیا نے کہا نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم سے پہلے ہی اس بارے میں بات نہ کرتا اور ویسے بھی ایسے سرکاری گروپ وہ معافضہ نہیں دے سکتے جو ہم دے سکتے ہیں امران نے کہا تو اس بار جولیا نے بھی مطمن انداز میں سر ہلا دیا پھر ایک گھنٹے بعد امران نے ایک بار پھر انتھنی سے فون پر رابطہ کیا کیا ریپورٹ ہے مسٹر انتھنی امران نے کہا مسٹر مایکل اگر آپ 20 لاکھ ڈالر دینے کی حامی بھریں تو آپ کو اس جزیرے تک پہنچایا جا سکتا ہے اس کے بعد کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی دوسری طرف سے انتھنی نے کہا ٹھیک ہے مل جائیں گے 20 لاکھ ڈالر لیکن کیا پلان ہے مجھے تفصیل بتاؤ امران نے کہا فونیت جزیرے سے 25 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے جسے بلیک ٹاپو کہا جاتا ہے آپ کو اس ٹاپو پر ایک ہیلکاپٹر سے پہنچایا جائے گا اس سے پہلے اس ٹاپو پر ایک خصوصی صاف کی بند لانچ پہنچا دی جائے گی یہ بند لانچ میٹرو گن کہلاتی ہے اگر آپ میٹرو گن کے بارے میں نہ جانتے ہوں تو میں بتا دوں کہ اس کی سپیڈ گن سے نکلنے والی گولی سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے اور اس کے اندر ایسے آلات نصب ہوتے ہیں کہ ان پر کسی قسم کی کوئی سائنسی ریز اثر نہیں کر سکتی اور یہ لانچ اس ٹاپو سے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ میں فونکس جزیرے پر پہنچ جائے گی اور آپ کو وہاں ڈراؤپ کر کے واپس آ جائے گی یہ چونکہ پانی کے اندر چلتی ہے اسے باہر سے نظر نہیں آ سکتی انتھنی نے کہا کیا میٹرو گن واقعی یہاں مل جائے گی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بھی اڑن تشتری کے انداز کی لانچ ہوتی ہے جو ایکریمین نیوی کے خصوصی استعمال میں رہتی ہے عمران نے کہا ہاں یہاں گارشیاں میں ایکریمین نیوی کا ایک اڑا ہے اور یہاں میٹرو گن بھی موجود ہے میں نے بھاری معافضے پر اسے ہائر کر لیا ہے انتھنی نے جواب دیا لیکن فونکس جزیرے پر ایکریمین میزائل اڑا ہے کہیں تمہارا میٹرو گن پائلٹ وہاں جانے سے انکار ہی نہ کر دے عمران نے کہا اس سے بات تیہ ہو چکی ہے وہ بھاری معافضے کی خاطر اس کے لیے تیار ہے البتہ وہ آپ کو فونکس جزیرے کے اس حصے میں ڈراؤپ کرے گا جو ویران ہے اور ایکریمین اڑے کی مخالف سمت میں ہے انتھنی نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر کیسے اس پروگرام پر عمل ہوگا عمران نے کہا آپ میری کلپ پہنچ جائیں آپ رقم مجھے دیں گے تو میں آپ کو ایک خصوصی پورٹ پر پہنچا دوں گا وہاں سے ہیلیکوپٹر آپ کو ٹاپو پر لے جائے گا اور اس کے بعد آپ میٹرو گن کی مدد سے اور ریسیور رکھ دیا آو چلیں اگر میٹرو گن لانچ ہائر ہو سکتی ہے تو پھر ہم آسانی سے فونکس پہنچ سکتی ہیں عمران نے کہا لیکن عمران صاحب وہاں ہمیں اسلا بھی چاہیے ہوگا خصوصی ساخت کا اسلا اس کا کیا ہوگا سفدہ نے اٹھتے ہوئے کہا انتھنی کے ذریعے وہی مل جائے گا وہ خصوصی اسلے کا سمگلر ہے اور اس سے بات ہو چکی ہے عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے آفیس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں آفیس ٹیبل کے پیچھے کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے میز پر ایک کمپیوٹر نمہ مشین موجود تھی جس کی سکرین روشن تھی اور یہ سکرین چار حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور چاروں حصوں میں سمندر نظر آ رہا تھا اس آدمی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور وہ شراب پینے میں مصروف تھا کے پاس پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی وجہ اٹھی تو اس نے چونگ کر بوتل کو میز پر رکھا اور رسیور اٹھا لیا یس کرنل مارکس بول رہا ہوں اس آدمی نے بھاری لہجے میں کہا رولف بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی تو کرنل مارکس جونگ پڑا اوہ آپ بوس فرمائیے کرنل مارکس نے کہا مجھے ایک انتہائی اہم اطلاع ملی ہے کرنل مارکس رولف نے کہا کیسی اطلاع بوس کرنل مارکس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو وائٹ روز میزائل کے بارے میں علم ہو گیا ہے اور اس کی ٹین کسی بھی وقت فونکس پہنچ سکتی ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل مارکس بے اختیار چونگ پڑا فونکس پہنچ سکتی ہے وہ کیسے بوس آپ کو تو معلوم ہے کہ یہاں کس قسم کے ہی فاستی انتظامات کیے گئے ہیں کرنل مارکس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو ایسے انتظامات نہیں روک سکتے وہ بہرحال کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے کہ تم اپنے طور پر ہائی الیرٹ رہو وائٹ روز میزائل کو ہر صورت میں محفوظ رہنا چاہیے رولف نے کہا لیکن بوس آپ کو اس قدر حتمی اطلاع کیسے ملی کرنل مارکس نے کہا گارشیا میں فری سوکس کا ایک سیٹ اپ موجود ہے کیونکہ میرے ذہن میں پہلے سے یہ سیچویشن تھی گوئے منصوبہ انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود پاکیشیا سیکرٹ سرویس تک اس کی اطلاع پہنچ سکتی تھی اور یقیناً وہ لوگ گارشیا سے ہی فونکس پہنچ سکتے ہیں اس لیے گارشیا میں ہمارا نیٹورک موجود ہے اس طرح رگا میگا میں بھی نیٹورک قائم کیا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ وہاں پہنچیں تو ان کو وہیں الجھا دیا جائے اور اب تک یہ منصوبہ خفیہ رہا اور پاکیشیا کے ایٹمی مراکس کو نشانہ بنا دیا جاتا لیکن ٹارگٹ فوکس نہ ہونے کی وجہ سے مجبورن ایک ہفتہ مزید انتظار کرنا پڑ رہا ہے مجھے گارشیا میں موجود نیٹورک کے چیف نے اطلاع دی ہے کہ وہاں کے ایک کلپ کے مالک کنگ کراشو کو پاکیشیا سے پرنس عمران نے فون کر کے فونکس کے بارے میں تفصیلات معلوم کی ہیں تو میں سمجھ گیا کہ پرنس عمران پاکیشیا سیکر سروس کے لیے کام کرنے والا خطرناک ترین ایجنٹ علی عمران ہے اور فونکس اور وائٹ روز آئیلینڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ انہیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے گو نیٹورک چیف نے اس کنگ کراشو کو کہہ دیا ہے کہ عمران جیسے اس سے رابطہ کرے وہ اسے اطلاع دے اور وہ خود بھی کنگ کراشو کی نگرانی کر رہا ہے لیکن ابھی تک کنگ کراشو سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا جبکہ یہ بات پاکیشیا سیکر سروس کے مزاج کے خلاف ہے کہ وہ کسی بھی مشن پر اتنی دیر کریں وہ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کے آدنی ہیں ہو سکتا ہے انہیں کسی طرح اس بات کی اطلاع مل گئی ہو کہ کنگ کراشو کی نگرانی کی جا رہی ہے اس لیے انہوں نے کنگ کراشو سے رابطہ ہی نہ کیا ہو اور دوسری بات یہ کہ پاکیشیا سیکر سروس صرف اپنے ٹارگٹ کی طرف توجہ دیتی ہے ادھر ادھر نہیں بھاگتی اور ان کا ٹارگٹ فونکس ہی ہے اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے کہ تم پوری طرح الرٹ ہو جاؤ ہم نے ہر صورت میں وائٹ روز میزائل سے پاکیشیا کے ایٹمی مراکس تباہ کرنے ہیں رولف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا لیکن باس فونکس کے گرد تو ایسی ریز کا گہراؤ ہے وہ یہاں کسی صورت میں بھی زندہ یا مردہ نہیں پہنچ سکتے کرنل مارکس نے کہا مجھے سب معلوم ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ عمران بزاتے خود بہت بڑا سائنزان ہے وہ ان ریز کا بھی کوئی توڑ نکال سکتا ہے رولف نے کہا اوکے واس آپ بھی فکر ہیں اول تو وہ لوگ یہاں پہنچ ہی نہیں سکتے اور اگر پہنچ بھی گئے تو یہاں قدم قدم پر ان پر موت جھپٹ پڑے گی کرنل مارکس نے کہا اوکے ہر طرح سے اشیاء رہنا رولف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل مارکس نے ریسیور رکھ دیا باس بھی کمال کرتا ہے یہ لوگ یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں اور اگر پہنچ بھی جائیں تو ایک لمحے میں ختم کر دیے جائیں گے کرنل مارکس نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے انٹرکوم کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے دو بٹن پریس کر دیے مارٹی بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی مارٹی وائٹ روز لیوارٹری کو سیل کر دو اور تمام مشینری آن کر دو کرنل مارکس نے کہا اوہ کیوں باس کیا کوئی خطرہ ہے مارٹی نے حیرت برے لہجے میں کہا تو کرنل مارکس نے مختصر طور پر اسے چیف رولف کی کال کے بارے میں بتا دیا ٹھیک ہے آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی باس لیکن اس صورت میں ہم انہیں باہر ہلاک نہیں کر سکیں گے مارٹی نے کہا کیوں کرنل مارکس نے چونک کر پوچھا کیونکہ لیوارٹری سیلڈ ہو جائے گی البتہ باہر صرف ایک سسٹم ایسا ہے کہ ہم اندر سے ریز فائر کر کے انہیں بے ہوش کر سکتے ہیں لیکن انہیں ہلاک کرنے کے لیے بہرحال لیوارٹری کے سپیشل وے کو کھولنا پڑے گا مارٹی نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کر لیں گے بہرحال جیسا میں نے کہا ہے ویسے کرو اور پھر مجھے اطلاع بھی دو کرنل مارکس نے کہا یس باس دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل مارکس نے رسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر شراب کی بوتل اٹھا کر اس نے موں سے لگا لی پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد انٹر قوم کی مقصود گھنٹی بجھ اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس کرنل مارکس بول رہا ہوں کرنل مارکس نے کہا مارٹی بول رہا ہوں بوس آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے دوسری طرف سے مارٹی نے کہا اوکے تم بھی ہر طرح سے الارٹ رہنا مارکس نے کہا اور رسیور رکھ دیا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب اس کی نظریں اچانک سامنے موجود روشن سکرین پر پڑی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا اس کی نظریں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئی کیونکہ سکرین کے ایک حصے میں اسے سمندر کے اندر ایک سیاہ رنگ کی چیز کو انتہائی تیز رفتاری سے جزیرے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا یہ یہ کیا ہے کیا مطلب کرنل مارکس نے کہا اسی لمحے انٹر قوم کی گھنٹی بجھ اٹھی یس کرنل مارکس نے رسیور اٹھاتے ہوئے کہا بوس ٹاپو کی طرف سے میٹرو گن جزیرے کی طرف آ رہی ہے مارٹی کی حیرت سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی میٹرو گن وہ کیا ہوتی ہے اور یہ ریز کی حدود میں کیسے چل رہی ہے کرنل مارکس نے حیرت برے لہجے میں کہا یہ ایک بند خصوصی لانچ ہوتی ہے جو پانی کے اندر تیننے کے انداز میں چلتی ہے لیکن ہوتی یہ لانچ ہے یہ ایک ریمین نیوی کے خصوصی استعمال میں رہتی ہے اور اس کے اندر ایسے آلات نصب ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی ریز اس پر حثر انداز نہیں ہو سکتی مارٹی نے کہا ہم اس کا مطلب ہے چیف رولف کا خدشہ درست ثابت ہوا ہے بارحال اب انہیں ہلاک ہونا پڑے گا تم نے الرٹ رہنا ہے کرنل مارکس نے کہا یس بوس جیسے یہ لوگ جزیرے پر پہنچیں گے انہیں بے ہوش کر دیا جائے گا مارٹی نے کہا اور کرنل مارکس نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا اب اس کی نظریں سکرین پر جیسے چپکسی گئی تھی وہ سیاہ رنگ کی چیز انتہائی تیز رفتاری سے جزیرے کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ جزیرے کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی اس کے ساتھ ہی وہ اوپر کھوٹھی اور سطح اس مندر پر تیانے لگی چل نم ہو بعد اس کا ایک حصہ کھلا اور اس میں سے ایک آدمی باہر نکلا اور اس نے جزیرے پر شلانگ لگا دی اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس کھلے حصے میں سے دو عورتیں اور تین مرد بھی جزیرے پر اتر گئے ان تینوں کی پوش پر سیاہ رنگ کے بیگ بندے ہوئے تھے اور یہ سب کے سب ایکریمین تھے ان سب کے باہر آتے ہی میٹرو گھن کا کھلا حصہ بند ہو گیا اور وہ سمندر کے اندر اترتی چلی گئی پھر وہ کافی نیچے جا کر تیزی سے مڑ کر واپس جانے لگی لیکن اب کرنل مارکس کی نظریں ان لوگوں پر جمع ہوئی تھی وہ لوگ ادھر ادھر کا جائزہ لے رہے تھے وہ بھی آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک وہ سب یک لخ لڑکھڑائے اور پھر اس طرح نیچے گرنے لگے جیسے حشرات الارض زہریلی دوا چھڑکنے سے گرتے ہیں اسی لمحے انٹر قوم کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل مارکس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس کرنل مارکس نے کہا مارٹی بول رہا ہوں بوس میں انہیں بے ہوش کر دیا ہے اب اگر آپ اجازت دیں تو میں باہر جا کر انہیں ہلاک کر دوں مارٹی نے کہا نہیں لیبارٹری کو اپن نہیں کرنا میں جنرل ہینری کے کمانڈر کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں وہ انہیں ہلاک کر دے گا کرنل مارکس نے اچانک ایک خیال کے تحت کہا اس کی کیا ضرورت ہے بوس جبکہ یہ لوگ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور میں آسانی سے ان کا خاتمہ کر سکتا ہوں اس طرح ان کی موت کا کریڈٹ ہمیں ملے گا مارٹی نے کہا میں کسی صورت بھی لیبارٹری اپن نہیں کرنا چاہتا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے کرنل مارکس نے کہا ٹھیک ہے بوس آپ بہرحال بہتر سمجھتے ہیں مارٹی نے دوسری طرف سے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا تو کرنل مارکس نے انٹرکوم کا ریسیور رکھا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ییس جنرل کمانڈر آفیس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی کرنل مارکس بول رہا ہوں چیف سیکیورٹی آفیسر وائٹ روز سسٹم کرنل مارکس نے کہا ییس سر فرمائیے دوسری طرف سے مہدبانہ لہجے میں کہا گیا کمانڈر سمجھت سے بات کروا کرنل مارکس نے کہا دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو کمانڈر سمجھت بول رہا ہوں چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز نہیں دی کمانڈر سمجھت وائٹ روز سسٹم ایریے میں شمال مشرق کی طرف سے ساحل پر دو عورتیں اور چار مرد جن کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے ہے پہنچ چکے ہیں اور یہ لوگ انتہائی خطرناک سیکرٹ انجنٹ ہیں ہم نے انہیں بے ہوش کر دیا ہے آپ اپنے آدمی بھیج کر انہیں ہلاک کرا دیں اور ان کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں کرنل مارکس نے کہا اوہ اوہ مگر یہ لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے کمانڈر سمجھت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں نے بتایا تو ہے کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک سیکرٹ انجنٹ ہیں انہوں نے کہیں سے میٹرو گان لانچ حاصل کر لی اور اس میٹرو گان لانچ کی مدد سے وہ تمام حفاظتی ریز کو زیرو کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے لیکن چونکہ ہمیں ان کی آمد کی پہلے سے اطلاع تھی اسی ہم چکرنا تھے ہم نے سیکیورٹی ایریے کو مستقل طور پر سیلڈ کر دیا ہے اور پھر خصوصی ریز کی وجہ سے انہیں بے ہوش کیا گیا ہے لیکن اب چونکہ میں کوئی ریز نہیں لینا چاہتا ورنہ تو ہمارے آدمی سپیشل وے کھول کر انہیں ہلاک کر دیتے اسی اب یہ کام آپ نے کرنا ہے لیکن جنہیں بھیجیں انہیں کہیں کہ وہ پوری طرح محتاط اور چکرنا رہیں کرنل مارکس نے کہا جب وہ بے ہوش پڑے ہیں کرنل مارکس تو پھر خطرے کی کیا بات ہو سکتی ہے کمانڈر سمیت نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ محتاط رہیں کرنل مارکس نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے کرنل مارکس آپ بھی فکر رہیں میں انہیں اٹھوا کر یہاں منگوا لیتا ہوں پھر میں خود ہی انہیں ہلاک کر دوں گا اس طرح تسلی رہے گی کمانڈر سمیت نے کہا ان کو ہر صورت میں ہلاک ہونا چاہیے ہوش میں آنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کرنل مارکس نے تیز رہجے میں کہا آپ بھی فکر رہیں کرنل مارکس ویسے ہی ہوگا جیسا آپ نے کہا ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل مارکس نے رسیور رکھ دیا ایک بار تو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ سپیشل وے کھول کر خود باہر جا کر انہیں ہلاک کر دے لیکن پھر وہ اس لئے رک گیا کہ وہ کسی صورت بھی لیبارٹری اوپن کرنا نہیں چاہتا تھا ویسے چونکہ وہ کافی طویل عرصے سے یہاں تھا اور ایک ماہ پہلے جو سخت پابندیاں لگائی گئی تھی اس سے پہلے وہ ایک ریمین مزائل اڈے میں بھی آتا جاتا رہتا تھا اس لئے وہ کمانڈر سمیت کو اچھی طرح جانتا تھا اسے معلوم تھا کہ کمانڈر سمیت نے انہیں زندہ اٹھوانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے کیونکہ اس گروپ میں دو عورتیں بھی شامل ہیں اور پابندی لگنے کے بعد چونکہ کوئی عورت بھی یہاں نہ آ سکتی تھی جبکہ کمانڈر سمیت ایاش طبعہ آدمی تھا اس لئے اس نے یہ سارا کھیل صرف ان دو عورتوں کو بچانے کیلئے کھیلا تھا لیکن وہ اس لئے خاموش ہو گیا تھا کیونکہ اس کے نزدی یہ عورتیں تو ان ایجنٹوں کی گرل فرینڈ کے طور پر ساتھ آئی ہوں گی اور اصل خطرہ مردوں سے ہے اور اسے معلوم تھا کہ کرنل کمانڈر سمیت بارحال ان مردوں کو ہلاک کرا دے گا عمران کی آنکھ کھلی تو اس کے ذہن میں فوراں ہی سابق مناظر گھوم گئے اسے یاد تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت انتھونی کی طرف سے مہیا کردہ میٹرو گن لانچ میں سوار ہو کر فونکس جزیرے پر پہنچ گئے تھے میٹرو گن میں واقعی ایسے آلات نصب تھے کہ ان پر کسی قسم کی ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی اور پھر میٹرو گن کسی آبدوز کی طرح پانی کی سطح سے نیجے ہو کر چلتی تھی اور اس کی رفتار بھی بہت تیز تھی اس لیے وہ دس منٹ کے اندر ٹاپو سے جزیرے پر صحیح سلامت پہن چکے تھے اور میٹرو گن لانچ انہیں جزیرے پر ڈراب کر کے واپس چلی گئی تھی وہ ابھی ادھر ادھر کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ اچانک ایک درخت کے اوپر والی شاکوں میں یک لک تیز روشنی انہیں ایک لمحے کے لیے نظر آئی اور پھر غائب ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں پر بھی سیاہ چادریں پھیلتی چلی گئیں اور اب اس کی آنکھیں کھلی تھیں اس نے بے اکتیار اٹھنے کی کوشش کی اور پھر تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد بوٹ کر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گیا اس کے دونوں ہاتھ اس کے اکب میں رسی سے بندے ہوئے تھے جبکہ اس کے دونوں پیر بھی رسی سے باندھیے گئے تھے وہ ایک تہکانے نما کمرے میں تھے اس کے ساتھ سفتر کیپٹن شکیل اور تنویر بھی تھے جبکہ جولیا اور سوالحہ دونوں وہاں موجود نہ تھیں امنان نے انگلیاں موڑ کر رسی کی گانڈ چیک کرنا شروع کر دی چونکہ رسی کلائیوں پر ہاتھ سے کافی دور بندی ہوئی تھی اس لئے وہ اپنے ناخنوں میں موجود بلیڈوں کی مدد سے کاٹنا سکتا تھا پھر تھوڑی دیر بعد اس کی انگلیاں گانڈ کی مقصود رسی تک پہنچ گئیں اور یہ میں حسوس کر کے اسے حیرت ہوئی کہ یہ گانڈ جس انداز میں باندھی گئی تھی یہ انداز فوجی کمانڈوز میں بہت مقبول تھا اس نے رسی کے سرے کو کھینچ کر گانڈ کو کھولا اور دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس نے تیزی سے اپنے پیروں پر بندی ہوئی رسی کو بھی کھول لیا اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اس نے تیہ خانے نما کمرے کے بند دروازے کو اندر سے لوک کر دیا پھر وہ واپس مڑا اور اس نے جھک کر سفتر کو چیک کیا اور اس کے ساتھ اس کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات ابر آئے کیونکہ سفتر کی حالت بتا رہی تھی کہ اس پر گیس کے اثرات کافی کم ہو گئے ہیں اس نے جلدی سے اس کا ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کیا اور چند لمحوں بعد جب سفتر کے جسم میں حرکت کے اثار نمودار ہونا شروع ہوئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور سفتر کے ہاتھوں پر بندی ہوئی رسی کو کھول دیا اس کے بعد آگے بڑھ کر یہی کاروائی اس نے کیپٹن شکیل اور تنویر کے ساتھ کی اس دوران سفتر ہوش میں آ کر اٹھ پیٹا تھا جبکہ عمران آگے بڑھا اور اس نے دروازے کا لوک کھولا اور آئیسہ سے دروازہ کھول کر دوسری طرف جھانکا تو سامنے سیڑیاں اوپر ایک دروازے تک جا رہی تھی اور یہ دروازہ بھی تھوڑا سا کھولا ہوا تھا عمران کی جیبیں خالی تھی اسی عمران کو فوری طور پر اسلے کی تلاش تھی وہ دبے اور محتاط قدموں سے سیڑیاں چڑھتا ہوا اوپر دروازے تک پہنچ گیا کمانڈر صاحب نے بہت دیر کر دی ہے ٹونی کافی وقت ہو گیا لیکن ان کی واپسی ہی نہیں ہو رہی ایک مردانہ آواز سنائی دی تمہیں بتایا تو ہے مارکر کہ جنرل ہینری نے اچانک سپیشل میٹنگ کال کر لی ہے اس لیے مجبورا کمانڈر صاحب کو جانا پڑا ہے اور اب جب تک میٹنگ ختم نہ ہو جائے وہ کیسے واپس آ سکتے ہیں دوسری مردانہ آواز سنائی دی لیکن کمانڈر صاحب نے انہیں زندہ کیوں رکھا ہوا ہے چلو لڑکیوں کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ان مردوں کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے پہلے آدمی نے کہا کمانڈر صاحب ان سے پوچھ کچھ کرنا چاہتے ہیں دوسرے آدمی کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی تاری ہو گئی عمران سمجھ گیا کہ کمرے میں دو آدمی موجود ہیں اس نے دروازے کو دبایا اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا یہ یہ تم تم اچانک میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے یک لخ چیخ کر کہا تو دوسرا آدمی بیٹھے بیٹھے مڑا ہی تھا کہ عمران ان کے سرو پر پہنچ گیا اور پھر بیٹھے بیٹھے مڑنے والا آدمی یک لخ چیختا ہوا اچھل کر گیند کی طرح ایک دھماکے سے دیوار سے جا ٹکرایا عمران نے اسے گردن سے پکڑ کر مقصوص انداز میں اچھال دیا تھا جبکہ دوسرا آدمی بکھلائے ہوئے انداز میں اٹھا ہی تھا عمران نے ایک چھٹکے سے اسے بھی پکڑا اور مقصوص انداز میں نیچے بھینک دیا نیچے گر کر اس آدمی نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر اس کا سر ایک چھٹکے سے سیدھا ہوتا چلا گیا عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا ہاتھ اس کے کاندے پر رکھ کر اس کے سر کو مقصوص انداز میں جھٹکا دیا تو اس آدمی کا انتہائی تیزی سے مسخ ہوتا ہوا چہرہ یک لکھ نارمل ہونے لگ گیا اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران نے تیزی سے سیدھے ہو کر اس کی گردن پر پیر رکھ دیا دوسرا آدمی دیوار سے ٹکرا کر ویسے ہی ساکت پڑا ہوا تھا اور عمران کو بھی اس کی فکر نہ تھی کیونکہ اس نے اسے جس انداز میں اچھال کر دیوار سے مارا تھا اسے یقین تھا کہ اب کئی گھنٹوں تک وہ ہوش میں نہ آ سکے گا دونوں فوجی تھے اور ان کی جسموں پر باقاعدہ فوجی یونیفارمز موجود تھیں میز پر دو مختلف رنگوں کے فون بھی موجود تھے عمران نے سیدھے ہوتے ہی اٹھنے کے لیے ٹانگیں سمیٹھتے ہوئے فوجی کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا تو اس کی ٹانگیں ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئیں اس کے موں سے خرکراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں اور اس کا چہرہ تیزی سے مسک ہونے لگ گیا کیا نام ہے تمہارا عمران نے پیر کو واپس موڑتے ہوئے کہا ٹونی ٹونی کیپٹن ٹونی اس آدمی نے رک رک کر کہا یہ کونسی جگہ ہے عمران نے کہا یہ سیکیورٹی آفیس ہے ٹونی نے جواب دیا عمران ساتھ ساتھ پیر کو آگے پیچھے موڑتا جا رہا تھا کمانڈر کون ہے اور ہمیں یہاں کون لائیا ہے عمران نے پوچھا آپ کو کمانڈر سمیتھ لائیا ہے یہاں وائٹ روز میزائل اڈے کے ایریے میں تم سب بے ہوش پڑے تھے وہاں کے سیکیورٹی انچارج کرنل مارکس کا فون آیا کہ تم انتہائی خطرناک پاکیشیای ایجنٹ ہو اس لیے کمانڈر سمیتھ تم سے پوچھ کچھ کرنا چاہتا تھا ٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر عمران نے اس سے مزید سوالات کر کے ساری صورتحال معلوم کر لی تو اس نے پیر کو ایک جھٹکے سے اوپر کر دیا اور ٹونی کی آنکھیں یا کلخت بے نور ہوتی چلی گئیں عمران تیزی سے مڑا اور اس نے دوسرے فوجی کی گردن پر بھی پیر رکھ کر اسے مقصود انداز میں دبا کر مڑا تو دوسرا آدمی بھی ہلاک ہو گیا عمران نے ان دونوں کو گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دیا اور تیزی سے مڑ کر وہ واپس سیڑھیاں اترتا چلا گیا میں عمران ہوں عمران نے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر کہا اور پھر دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھی وہاں موجود تھے چلو جلدی کرو ہم انتہائی خطرے میں ہیں اور ابھی سالیہ اور جولیہ کو بھی ٹریس کرنا ہے آؤ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں ان دونوں فوجیوں کی لاشیں موجود تھیں وہاں علماری سے انہیں اپنے مطلب کا اصلہ بھی مل گیا ٹونی سے عمران نے معلوم کر لیا تھا کہ سالیہ اور جولیہ دونوں دوسری طرف کے کمرے میں موجود ہیں اس لئے عمران تنویر کو ساتھ لے کر اس کمرے میں پہنچ گیا وہاں سالیہ اور جولیہ دونوں فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھیں ان کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے بندے ہوئے تھے عمران نے انہیں بھی ناک اور موں ہاتھوں سے دبا کر ہوش دلایا اور پھر ان کی رسیاں کھول دیں تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں پوری طرح ہوش میں آ گئیں تو عمران انہیں ساتھ لے کر واپس اسی کمرے میں آیا ہی تھا کہ میز پر موجود سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس کیپٹن ٹونی بول رہا ہوں عمران نے ٹونی کی آواز اور لہجے میں کہا کمانڈر سمیت بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی یس کمانڈر عمران نے مہدبانہ لہجے میں کہا کیپٹن ٹونی ابھی میٹنگ میں خاصی دیر ہے تو ان دونوں لڑکیوں کو مزید بے ہوشی کے انجیکشن لگا دو اور ان مردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دو دوسری طرف سے کمانڈر سمیت نے حکم دیتے ہوئے کہا یس سر عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے رسیور رکھ دیا یہاں اسلام موجود ہے اور ہم نے اس عمارت پر قبضہ کرنا ہے یہاں جتنے بھی افراد موجود ہیں ان سب کو بغیر فائرنگ کے حلاک کر دو میں باہر جا کر اس عمارت کی پوزیشن خود چیک کرنا چاہتا ہوں عمران نے رسیور رکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیا اور عمران تیزی سے آگے بڑھ گیا کوئی اس نے کیپٹن ٹونی سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عمارت میزائل اڈے سے ہٹ کر بنی ہوئی ہے اور وائٹ روز میزائل ایریا ایکریمن میزائل اڈے سے مشیق کی طرف ہے اور میزائل اڈے میں ایسی کوئی مشینری موجود نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اندر بیٹھ کر باہر کی نگرانی کر سکیں کیونکہ ان کے نکتہ ہے نظر سے یہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اس لئے یہاں کسی قسم کی نگرانی کا کوئی سسٹم ہی نہ رکھا گیا تھا البتہ کیپٹن ٹونی نے عمران کو بتایا تھا کہ وائٹ روز میزائل اڈے کے اندر سیکیورٹی آفس لیبارٹری اور میزائل اڈے سے ملہکہ ہے اور یہ پورا میزائل اڈہ اور لیبارٹری زیرے زمین ہے اور وہاں ایسی مشینری نصب ہے جو نہ صرف اڈے کے چاروں طرف کے علاقے کو بلکہ جزیرے کے چاروں طرف موجود سمندر کی بھی چیکنگ کرتی رہتی ہے اور وہاں سیکیورٹی کا انچارج کرنل مارکس ہے وہاں مشینری انچارج مارٹی ہے اور کوئی نہیں ہے لیکن عمران صرف کیپٹن ٹونی کی بات کا اعتماد نہ کرنا چاہتا تھا بلکہ خود بھی حالات کو چیک کرنا چاہتا تھا تھوڑی دیر بعد وہ عمارت کے باہر پہنچ گیا اس نے دیوار کی اوٹ سے جزیرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا جنوب کی طرف اس عمارت سے تقریباً دو غز کے فاصلے پر ایک وسیع عمارت تھی جو دائرے کی صورت میں بنی ہوئی تھی درمیان میں ایک انچا مینار سا بنا ہوا تھا یہ مینار کسی دھات کا بنایا گیا تھا عمران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ بین العازمی میزائلوں کو فائر کرنے کا سپورٹنگ مینار ہے جو ایسے میزائلوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے لازمی بنایا جاتا ہے لیکن اس عمارت کے گیٹ چاروں طرف خاصی انچی دیواریں تھیں نہ جانے اس کا گیٹ اور داخلی راستہ کس طرف تھا بہرحال گیٹ اور راستہ عمارت کے اس کونے سے نظر نہ آ رہا تھا جبکہ جزیرے پر درخت بھی خاصی تعداد میں موجود تھے لیکن یہ درخت چھوٹے چھوٹے جھنڈوں کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے البتہ پورے جزیرے پر سوید رنگ کے پھول ہر طرف پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن ان پھولوں میں کوئی خوشپو نہ تھی عمران کی نظریں اس جانب جمع ہوئی تھی جہاں کیپٹن ٹونی کے مطابق وائٹ روز میزائل اڈڈا زیرے زمین واقع تھا عمران سوچ رہا تھا کہ آخر کس طرح کرنل مارکس کی نظروں سے بھج کر وہاں پہنچا جا سکتا ہے اور کس طرح اس اڈڈے کا راستہ کھلوایا جا سکتا ہے لیکن کوئی ترکیب اس کی سمجھ بھی نہ آ رہی تھی عمران عمران اچانک اسے اپنے اکب میں جولیا کی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر مڑا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا کیا ہوا عمران نے کہا فون کال ہے یہ لو کارڈلیس فون پیس جولیا نے ہاتھ میں موجود فون پیس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا عمران نے فون پیس لے کر اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو کیپٹن ٹونی بول رہا ہوں عمران نے کیپٹن ٹونی کی آواز میں کہا کرنل مارکس بول رہا ہوں بڑی دیر بعد کال اٹرینڈ کی ہے تم نے دوسی طرف سے ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی میں کمانڈر سمیت صاحب کے حکم کی تعمیل میں مصروف تھا جناب عمران نے جواب دیا ان عورتوں اور مردوں کا کیا ہوا جنہیں کمانڈر سمیت میرے ایریے سے لے گیا تھا کرنل مارکس نے کہا ان چاروں مردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ ان دونوں عورتوں کو طبیل بھی ہوشی کے انجیکشن لگا دیے گئے ہیں کیونکہ کمانڈر صاحب سپیشل میٹنگ میں مصروف ہیں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا ان مردوں کو ہوش میں لیا گیا تھا کرنل مارکس نے کہا نہیں جناب بے ہوشی کے دوران گولیاں ماری گئی ہیں عمران نے جواب دیا اگر یہ کام کرنا تھا تو یہاں بھی تو ہو سکتا تھا کرنل مارکس نے کہا کمانڈر صاحب کمانڈر صاحب ان سے پوچھ کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن جنرل صاحب نے سپیشل میٹنگ کال کر لی اور کمانڈر صاحب کو فوری وہاں جانا پڑا اور ابھی آپ کے فون آنے سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے فون کر کے حکم دیا کہ چونکہ میٹنگ میں ابھی کافی دیر ہے اس لیے میں ان مردوں کو گولی مارکر ہلاک کر دوں اور ان عورتوں کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دوں میں اس کام میں مصروف تھا کہ آپ کی کال آگئی اور اس لیے کال اٹینڈ کرنے میں دیر ہو گئی عمران نے مہدبانہ لہجے میں کہا یا نہیں دوسری طرح سے کرنل مارکس نے قدرے عباشانہ لہجے میں کہا آپ تو جانتے ہیں جناب پھر بھی پوچھ رہے ہیں عمران نے جواب دیا تو کرنل مارکس بے اختیار ہنس پڑا کمانڈر آئے تو اسے میرا پیغام دے دینا کہ بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے کرنل مارکس نے کہا آپ حکم دے جناب تو ان میں سے ایک کو آپ کے پاس پہنچا دوں عمران نے کہا اوہ نہیں ابھی ایک ہفتے تک تو لیبارٹری کو کسی صورت اوپن نہیں کیا جا سکتا البتہ ایک ہفتے بعد جب مشن مکمل ہو جائے گا تو پھر لیبارٹری بھی اوپن کر دی جائے گی اس کے بعد میں خود وہاں آ جاؤں گا اوکے گوڈ بائی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے فون پیس آف کیا اور واپس عمارت کے اندر داخل ہو گیا اس کے ساتھ ہی وہاں موجود تھے عمران نے فون پیس جولیا کو واپس کر دیا کس کا فون تھا جولیا نے کہا کرنل مارکس کا اسے بے چینی تھی کہ مردوں کو ہلاک کیا گیا ہے یا نہیں عمران نے کہا کون سے مردوں کو سفدر نے چونک کر پوچھا ظاہر ہے اس گروپ میں ہم ہی مرد ہیں اب جولیا اور سالیہ کو تو مردوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے جبکہ سفدر کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات اوبر آئے عمران صاحب یہاں چھے افراد موجود تھے انہیں گردنیں توڑ کر ہلاک کر دیا گیا ہے لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے کسی بھی لمحے کوئی یہاں آ سکتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا مشن مکمل کرنا ہے ہمارا ٹارگٹ زیرے زمین لیبارٹری ہے جہاں اندر بھی ایسی مشینری موجود ہے جس کی مدد سے باہر چیکنگ کی جا رہی ہے اور نہ صرف چیکنگ کی جا رہی ہے بلکہ اندر سے بے ہوش کر دینے والی ریز فائر کر کے ہمیں بے ہوش بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ لیبارٹری کو ایک ہفتے کے لیے مکمل طور پر سیلڈ کر دیا گیا ہے اور یہاں ہم واقعی آتش فشاں کے دھانے پر موجود ہیں جیسے ہی یہاں فوجی آئے اور انہیں یہاں لاشیں ملیں تو پورے جزیرے پر ہماری تلاش شروع ہو جائے گی اور اس جزیرے کے گرد ایسی ریز موجود ہیں کہ جیسے ہی ہم سمندر میں اترے ہمارے جسم جل کر راک ہو جائیں گے عمران نے کہا تو پھر ہمیں رات تک یہی رہنا ہوگا جو آئے اسے بھی ہلاک کر دیں پھر رات کو آگے بڑھیں اس بار سوالیہ نے کہا جو مشینری نصب ہے وہ دن رات میں فرق نہیں کرتی اس لیے ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا عمران نے کہا میرا خیال ہے عمران صاحب کہ ہمیں پہلے اس جزیرے پر مکمل قبضہ کر لینا چاہیے یہاں باہر سے تو کوئی آدمی آ نہیں سکتا اور لیبارٹری اوپن نہیں کی جا سکتی اس لیے اگر ہم یہاں موجود تمام ایکریمین فوجیوں کو ہلاک کر دیں یا بم مار کر عمارتوں کو اڑا دیں تو یہ ہمارے حق میں بہتر رہے گا صفتر نے کہا یہاں بہت بڑا بینو لازمی مزائل اڈا ہے صفتر یہاں اس عمارت میں تو سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہیں کیونکہ ان کے نکتہ نظر سے یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا لیکن بارحال حکومت ایکریمیا نے اس عمارت کے اندر لازمن حفاظتی سرکت قائم کیے ہوئے ہوں گے اور ابھی چونکہ معاملہ صرف اس کمانڈر سمیتھ تک ہی محدود ہے اور وہ بھی اس لیے کہ جولیا اور سالیہ ہماری ساتھی تھیں اور کمانڈر صاحب ایاش تبا واقعہ ہوں ہیں لیکن اگر بعد جنرل ہینری کے نوٹس میں آگئی تو پھر معاملات خاصے خراب ہو جائیں گے اور ہمیں یہاں چپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر اب تم نے کیا سوچا ہے بارحال مشن تو مکمل کرنا ہی ہے جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا یہاں اسلے کی کیا پوزیشن ہے کیپٹن شکیل عمران نے پوچھا عام سا اسلہ ہے البتہ ہمارے بیگ یہاں موجود ہیں جن میں خصوصی اسلہ موجود ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیا اس خصوصی اسلے سے اس جزیرے پر قبضہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اتمنان سے آگے بڑھا جا سکتا ہے سفدر نے کہا نہیں یہاں کا رابطہ لازمن ایکریمیا کے کسی مین آفیس کے ساتھ ہوگا اس لیے جیسے ہی یہاں میزائل اڈا تباہ ہوگا اس کی اطلاع بہرحال مین آفیس پہنچ جائے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ ایکریمیا کی پوری فوج یہاں پہنچ جائے عمران نے کہا میری ایک تجویز ہے عمران صاحب اچانک سوالیہ نے کہا کیا عمران نے چونکر پوچھا ہم اس جزیرے پر اس انداز میں قبضہ کریں کہ صرف یہاں موجود فوجیوں کو ہلاک کر دیں اڈا ویسے ہی رہے تو میرا خیال ہے پھر کوئی اطلاع مین آفیس نہیں جا سکے گی سوالیہ نے کہا سوالیہ کی تجویز قابل عمل ہے عمران صاحب کیپٹن شکین نے کہا ہمارے بیگوں میں بے ہوش کر دینے والی گیس کی کیا پوزیشن ہے عمران نے چلنا بھی خاموش رہنے کے بعد کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے اوہ ہاں واقعی یہ بہترین تجویز ہے ہمارے پاس سولر گیس کیپسول وافر مقدار میں موجود ہیں اگر اس گیس کو یہاں فائر کر دیا جائے تو پورے جزیرے پر موجود تمام افراد بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر یسانی سے انہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے سفدر نے کہا چھیک ہے واقعی اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے لیکن ہمیں بھی تو بے ہوش ہونے سے بچنا ہے اور ہمارے پاس سولر گیس سے محفوظ رہنے کے لیے جدید گیس ماسک موجود ہیں ٹھیک ہے نکالو گیس ماسک جلدی کرو عمران نے کہا تو اس کے ساتھی تیزی سے حرکت میں آ گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب گیس ماسک بہنے اس عمارت سے باہر آ گئے اور پھر عمران نے باہر آ کر تقریباً جزیرے کے وسط میں سولر گیس کے آٹھ کیپسول فائر کر دیئے اس نے نشانہ زمین کا نہ لیا تھا کیونکہ زمین پر ہر طرف وائٹ روز پھول کھلے ہوئے تھے اس لیے اس نے نشانہ درختوں کے تنوں کا لیا تھا اور کیپسول درختوں کے تنوں سے ٹکرا کر ٹوٹتے چلے گئے اور ہر طرف ہلکے نیلے رنگ کی گیس پھیلتی چلی گئی عمران اپنے ساتھیوں سمیت سیکیورٹی عمارت کی سائیڈ میں موجود تھا اور اس وقت آگے بڑھنا چاہتا تھا جب گیس پورے جزیرے پر پھیل جائے اور اس کے خیال کے مطابق ایسا دس منٹ میں ہو سکتا تھا اور وہی ہوا دس منٹ کے اندر پورے جزیرے کی فضاء ہلکے نیلے رنگ میں ڈوب گئی عمران صاحب لیبارٹری کے اندر موجود کرنل مارکس جزیرے پر نیلے رنگ کی گیس کو دیکھ کر چونکنا پڑے گا گیس ماس میں موجود خصوصی ٹرانس میٹر سے صفدر کی آواز سنائی دی دیکھو بہرحال کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر دس منٹ بعد وہ سب عمارت کی سائیڈ سے نکلے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے اس دائرے میں بنی ہوئی عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے اس عمارت کا گیٹ جنوب کی طرف تھا اور گیٹ کے باہر دو مسلح فوجی زمین پر تیڑے میڑے انداز میں گرے پڑے تھے عمران بڑے محتاط انداز میں ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے اندر داخل ہوا اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے اندر بھی جگہ جگہ فوجی بے ہوش پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے یہ سب کچھ دیکھ کر عمران کے چہرے پر گیس ماس کے اندر ہی اتمنان کے تاثرات ابر آئے کرنل مارکس اپنے آفیس کے اکب میں موجود ریٹائرنگ روم میں کرسی پر نیم دراز شراب پینے اور ٹی وی پر اپنی پسندیدہ فلم دیکھنے میں مصروف تھا کیونکہ کمانڈر سمیتھ کے اسسٹینٹ کیپٹن ٹونی نے اسے بتا دیا تھا کہ پاکی ایشیای ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اس لیے اب اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہ تھی وہ شراب کی چسکیاں لینے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونکر ہاتھ بڑھایا اور رسیور اٹھا لیا یس کرنل مارکس نے غسیلے لہجے میں کہا اسے فلم دیکھتے ہوئے کسی قسم کی ڈسٹربنس پسند نہ تھی مارٹی بول رہا ہوں کرنل جلدی میرے پاس آئیں جلدی پلیز دوسری طرف سے مارٹی کی متوہش سی آواز نہ دی کیا ہوا ہے کرنل مارکس نے چونکر پوچھا آپ آئیں فوراں مارٹی نے تیز لہجے میں کہا تو کرنل مارکس نے رسیور کریڈل پر پٹکا اور ٹی وی بند کیے بغیر اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف دوڑ پڑا تھوڑی دیر بعد وہ مارٹی کے مشین روم میں داخل ہو رہا تھا یہاں مارٹی اکیلا ایک بڑی سی مشین کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کیا ہوا ہے مارٹی کرنل مارکس نے تیز لہجے میں کہا کرنل صاحب یہ ایجنٹ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ جزیرے پر سولر گیس فائر کر رہے ہیں ایکسر مشین نہ صرف سولر گیس کا کوشن دے رہی ہے بلکہ سکرین پر نیلے رنگ کا دھوہاں بھی پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے مارٹی نے کہا سولر گیس کیا مطلب کیسی گیس کرنل مارکس نے کہا یہ انتہائی تیزی سے بےہوش کر دینے والی گیس ہے اور اسے اوپن ایریا میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ہوا میں شامل ہو کر پھیل جاتی ہے مارٹی نے جواب دیا لیکن کون ایسا کر رہے ہیں وہ ایجنٹ تو ہلاک ہو چکے ہیں کرنل مارکس نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا یہ سیکیورٹی آفیس کی سائٹ سے فائر ہو رہے ہیں وہ دیکھیں مارٹی نے سکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن کرنل مارکس کو سیکیورٹی آفیس کی عمارت تو سکرین پر نظر آ رہی تھی لیکن کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا کہاں ہیں یہ لوگ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا کرنل مارکس نے کہا سیکیورٹی کی عمارت کی سائٹ سے گیس کے کیپسول فائر کیا جا رہے ہیں جو درختوں کے طرحوں کے ساتھ ٹکرا کر پھٹ رہے ہیں مارٹی نے جواب دیا ہو ویری بیٹ پھر یہ یقیناً ان دونوں عورتوں کا کام ہوگا ویری بیٹ کرنل مارکس نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایجنٹ ہو اور انہوں نے کیپٹن ٹونی اور ان کے ساتھیوں پر کابو پا لیا ہو مارٹی نے کہا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہی اچھل پڑے کیونکہ سیکیورٹی آفیس کی سائٹ سے ایک آدمی جس نے موہ پر انتہائی جدید گیس ماسک لگایا ہوا تھا نکل کر سامنے آ گیا اور اس کے بعد دو عورتیں اور پھر تین مرد سامنے آ گئے ان سب نے گیس ماسک پہنے ہوئے تھے ہو یہ تو سب زندہ ہیں اس کا مطلب ہے ہو تو یہ بات ہے ہو ویری بیج انہوں نے سیکیورٹی آفیس پر کبضہ کر لیا ہے اور اب یہ پورے جزیرے پر کبضہ کرنا چاہتے ہیں ہو ویری بیج میری بات کرو جنرل ہینری سے فورن کرنل مارکس نے چونکتے ہوئے کہا وہ سب بے ہوش ہو چکے ہیں کرنل صاحب بارحال میں ٹرائی کرتا ہوں مارٹی نے کہا اور پھر اس نے تیزی سے مشین کی ایک ناپ کو گھمانا شروع کر دیا پھر اسے گھما کر مقصوص انداز میں ایڈجسٹ کیا اور ایک بٹن پریس کر دیا بات کریں کرنل صاحب مارٹی نے کہا اور ساتھ ہی ایک مائک مشین سے علیدہ کر کے اسے کرنل مارکس کے ہاتھ میں دے دیا جس کے ساتھ آن آف کرنے کا بٹن موجود تھا ہیلو ہیلو کرنل مارکس کالنگ اوور کرنل مارکس نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا لیکن دوسری طرف سے جب کافی دیر تک کال اٹینڈ نہ کی گئی تو کرنل مارکس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور مائک واپس مارٹی کو دے دیا اور مارٹی نے مائک کو واپس مشین کے ساتھ ہک کیا اور بٹن آف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور ناپ کو گھمایا تو سکرین پر جھماکہ سا ہوا اور پھر میزائل اڈے کا داخلی گیٹ سکرین پر ابر آیا جہاں یہ لوگ گیس ماس پہنے پہن چکے تھے گیٹ کے ساتھ دو فوجی ٹیڑے میڑے انداز میں زمین پر پڑے ہوئے تھے اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب ایک ایک کر کے اندر داخل ہو گئے اب کیا کیا جائے یہ تو وہاں موجود سب افراد کو ہلاک کر دیں گے کرنل مارکس نے تیز لہجے میں کہا سر ہمیں فوراں ایکریمین ہیڈکوارٹر کو اطلاع دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی فوج بھیج کر انہیں ختم کرا دیں ورنہ یہ پورا میزائل لڈہ بھی تباہ کر سکتے ہیں مارٹی نے بے چین لہجے میں کہا لیکن پھر ہمیں جزیرے کے گرد موجود ریز سرکل ختم کرنا ہوگا کیا تمہیں پہلے کی طرح دوبارہ بے ہوش نہیں کر سکتے کرنل مارکس نے کہا نہیں جناب جب تک یہ ہمارے ایریے کی رینج میں نہ آئیں ان پر ریز فائر نہیں ہو سکتی ایکریمین مزائل لڈہ ہماری رینج سے باہر ہے مارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر کیا کیا جائے یہ مستہ تو انتہائی سیریس ہو گیا ہے یہ لوگ سب کو ہلاک کر کے پورے جزیرے پر کابض ہو جائیں گے اور پھر ہماری لیبارٹری بھی ان کے رحموں کرم پر رہ جائے گی کرنل مارکس نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا میں نے تو اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ مجھے باہر جا کر انہیں ہلاک کرنے کی اجازت دی جائے اگر یہ لوگ اس وقت ہلاک کر دیے جاتے تو اب یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی مارٹی نے کہا تمہاری بات درست ہے لیکن مجھے چیف رولف نے انتہائی سختی سے حکم دیا ہوا ہے کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں نے لیبارٹری اوپن نہیں کرنی جب تک یہ لوگ نہ پہنچے تھے تب تک تو معاملہ اور تھا لیکن ان لوگوں کے یہاں پہنچنے کے بعد میں لیبارٹری کو کسی صورت بھی اوپن نہیں کر سکتا تھا کرنل مارکس نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب میرے خیال میں ان ریس سرکل کا کوئی فائدہ بھی نہیں رہا کیونکہ جنہیں روکنے کے لیے یہ سرکل قائم کیا گیا تھا وہ تو پھر بھی یہاں پہنچ گئے ہیں مارٹی نے کہا تو کرنل مارکس بے اختیار اچھل پڑا تمہاری بات درست ہے لیکن مجھے پہلے چیف رولف سے بات کرنا ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اس نے پاس پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے پری ساکس ہیڈکوارٹر رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی کرنل مارکس بول رہا ہوں فونکس جزیرے سے چیف سے بات کراؤ it is emergency کرنل مارکس نے تیز لہجے میں کہا اوکے ہولڈ کریں دوسری دفع سے کہا گیا ہیلو رولف بول رہا ہوں چل نمہ بات رولف کی آواز سنائی دی کرنل مارکس بول رہا ہوں سر فونکس سے کرنل مارکس نے مہدبانہ لہجے میں کہا تم نے emergency کی بات کی ہے کیا ہوا ہے لیبارٹری تو محفوظ ہے رولف نے پریشان لہجے میں کہا yes sir لیبارٹری مکمل طور پر محفوظ ہے لیکن پاکیشیای ایجنٹ جزیرے پر پہنچ چکے ہیں کرنل مارکس نے کہا کیا کہہ رہے ہو کیا مطلب کیسے رولف نے اس بار حلق قبل چیختے ہوئے کہا تو کرنل مارکس نے اسے شروع سے لے کر اب تک کی ساری ریپورٹ تفصیل سے بتا دی ویری بیج اوہ یہ تو بہت برا ہوا تمہیں انہیں خود علاق کرنا چاہیے تھا رولف نے کہا میں لیبارٹری اوپن نہیں کرنا چاہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ کمانڈر سمیت یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے کرنل مارکس نے جواب دیا تم ریس سرکل ختم کراؤ میں ملٹری ہیڈکوارٹر کو کال کر کے وہاں سے کمانڈر بھیجواتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل مارکس نے ریسیور رکھ دیا ریس سرکل آف کر دو مارٹی کرنل مارکس نے کہا یے سر مارٹی نے کہا اور اٹھ کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا اس کی واپسی تھوڑی دیر بعد ہوئی کیا ہوا مارٹی کرنل مارکس نے پوچھا سرکل آف کر دیا ہے سر اب یہ جزیرہ اوپن ہو چکا ہے مارٹی نے اپنی کرسیور بیٹھتے ہوئے کہا اوہ یہ لوگ میزائل امارت سے باہر آ رہے ہیں کرنل مارکس نے سکرین کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا امارت کی سائٹ سے دو عورتیں اور چار مرد باہر آ رہے تھے ان میں سے تین کی پوچھ پر سیاہ رنگ کے بیگ بندے ہوئے تھے جبکہ دو عورتیں اور ایک مرد خالی ہاتھ تھے اب ان کا روخ وائٹ روز میزائل ایریے کی طرف تھا کاش یہ لوگ رینج میں آ جائیں تو ہم انہیں بے ہوش کر سکتے ہیں مارٹی نے کہا اور کرنل مارکس نے اسبات میں سرعلا دیا لیکن آنے والے کچھ فاصلے پر رک گئے وہ سب بڑے گوھر سے اس ایریے کو دیکھ رہے تھے جہاں وائٹ روز میزائل ایریہ تھا اچانک خالی ہاتھ آدمی نے جیب میں ہار ڈالا اور پھر جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مشین پسٹل موجود تھا اور پھر اس نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا اور آگے بڑ گیا اس کا روخ کافی آگے درختوں کے جھنڈ کی طرف تھا یہ تو تازہ حواظ اپلائی کرنے والی لائن کو ٹریس کر کے تباہ کرنا چاہتا ہے کرنل مارکس نے کہا ہاں لیکن انہیں سپارٹ ملی نہیں سکے گا کیونکہ لائن درختوں کے چھوٹے چھوٹے جھنڈوں کے درمیان اسی رنگ اور ساخت کی ہے مارٹی نے انتہائی اتمنان بھرے لہجے میں کہا اسے اب بے ہوش تو کیا جا سکتا ہے کرنل مارکس نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ باقی افراد رینج سے باہر ہیں مارٹی نے جواب دیا وہ آدمی اب درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچ کر سر اٹھائے انتہائی گوھر سے درختوں کو دیکھ رہا تھا لیکن پھر وہ واپس مڑ گیا اور جا کر اپنے ساتھیوں کے قریب کھڑا ہو گیا وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے چل لمحو باد انہوں نے بیگوں میں سے جدید گیس مارکس نکالے اور ایک بار پھر سب نے گیس مارکس پہن لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں گیس سے بے ہوش کیا جائے گا جبکہ ریس سے یہ گیس مارکس انہیں تحفظ نہیں دے سکیں گے مارٹی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور کرنل مارکس نے اس بات میں سر ہلا دیا اب وہ تیزی سے اور قدرے اتمنان بھرے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے یہ رینج میں آ رہے ہیں بوس مارٹی نے یک لگ انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا جیسے ہی یہ رینج میں آئیں ان پر ریس فائر کر دینا کرنل مارکس نے پرجوش لہجے میں کہا اور مارٹی نے مو سے جواب دینے کی بجائے اس بات میں سر ہلا دیا اب دونوں کی نظریں مشین کی سکرین پر جمع ہوئی تھی جہاں گیس مارکس لگائے ہوئے چھے افراد تیزی سے آگے بڑھے چلے آ رہے تھے کہ اچانک مارٹی نے بجلی کسی تیزی سے ایک بٹن دبایا تو قریبی درخت پر ایک لمحے کے لیے تیز روشنی ہوئی اور پھر گائب ہو گئی اور اس کے ساتھ وہ سب لڑکھڑاتے ہوئے ہیچے گرے اور پھر بے حصو عرکت ہوتے چلے گئے اب وہ ٹیڑے میڑے انداز میں پھونوں پر پڑے ہوئے تھے ویری گوٹ ریلی ویری گوٹ کرنل مارکس نے انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا سر اب میں جا کر انہیں ہلاک کر دوں مارٹی نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی پاس پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل مارکس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کرنل مارکس بول رہا ہوں کرنل مارکس نے کہا رولف بول رہا ہوں کرنل کیا پوزیشن ہے دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی تو کرنل مارکس نے تفصیل بتا دی گوڈ ویری گوڈ لیکن سنو تم نے کسی صورت لی وارٹری اوپن نہیں کرنی میں نے ملٹری ہیڈکوارٹر کو اطلاع دے دی ہے وہ کمانڈوز کا دستہ بجھوا رہی ہیں میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ تم جزیرے کے گرد موجود ریس سرکل فوراں آف کر دو کیونکہ جب اس کی اطلاع ملٹری ہیڈکوارٹر کو دوں گا تو کمانڈوز کا دستہ گنشپ ہیڈکوپٹر پر یہاں پہنچ جائے گا ان کا انچارج کمانڈر نیلسن ہے وہ تم سے خصوصی ٹرانس میٹر پر رابطہ کر کے معلومات حاصل کرے گا تم اسے ان لوگوں کی نشاندہ ہی کر دینا وہ انہیں فضاء سے ہی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیں گے اور پھر نیچے اتریں گے رالف نے تیز لہجے میں کہا یے سر بیسے اگر آپ اجازت دیں تو لی وارٹری اوپن کر کے باہر جا کر انہیں ہلاک کر دوں اب ان کی طرف سے کسی قسم کا خطرہ موجود نہیں ہے کرنل مارکس نے کہا نہیں it is my order کہ لی وارٹری کو کسی صورت بھی اوپن نہیں ہونا چاہیے یہ کام کمانڈوز کا ہے یہ کام کمانڈوز کریں گے دوسری طرف سے سک لہجے میں کہا گیا yes sir ریس سرکل ہم نے پہلے ہی ختم کر دیا ہے آپ کمانڈوز کو یہاں بھی جوا سکتے ہیں کرنل مارکس نے کہا اوکے جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے رولپ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل مارکس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا سر بے ہوش افراد سے اس قدر خوف زدہ ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی مارٹی نے کہا انہیں دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹ سمجھا جاتا ہے بہرحال ہمارا کام حکم کی تعمیل کرنا ہے کرنل مارکس نے کہا اور تقریباً 20-25 منٹ بعد وہ ایک بار پھر بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ اچانک بے ہوش پڑے ہوئے افراد یکے بعد دیگرے اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیسے وہ سرے سے بے ہوش ہی نہ ہوئے ہوں کیا کیا مطلب ان ریز کا شکار تو 10-12 گھنٹوں سے پہلے تو کسی طرح ہوش میں نہیں آ سکتا یہ کیسے ممکن ہے مارٹی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا ہو اب معلوم ہوا کہ چیف واقعی بیعت سمجھدار ہے برنا ہم دھوکہ کا چکے ہوتے کرنل مارکس نے کہا کیا مطلب سر مارٹی نے چونگ کر پوچھا یہ لوگ سیرے سے بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے صرف اداکاری کر رہے تھے تاکہ ہم انہیں بے ہوش سمجھ کر لیبارٹری اوپن کر کے انہیں ہلاک کرنے جائیں اس طرح یہ آسانی سے لیبارٹری میں داخل ہو جائیں کرنل مارکس نے کہا تو مارٹی کے چیرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے اوہ واقعی سر لیکن ریس سے انہیں بے ہوش تو ہونا چاہیئے تھا مارٹی نے کہا بہرحال اب موجودہ صورتحال میں ہم کچھ نہیں کر سکتے جو کچھ کرنا ہے کمانڈوز نہیں کرنا ہے کرنل مارکس نے کہا سر یہ واپس ایک کریمن میزائل اڈے کی طرف جا رہی ہیں مارٹی نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں کرنل مارکس نے جواب دیا پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھے افراد ان کی نظروں سے غائب ہو گئے اسی لمحے ٹرانس میٹر سے سی ٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو مارٹی نے جلدی سے مشین کے چند بٹن پریس کیے اور مائک اتار کر کرنل مارکس کی طرف بڑھایا ہیلو ہیلو کمانڈر نیلسن کالنگ ہوور کرنل مارکس کے بٹن آن کرتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی کرنل مارکس اٹینڈنگ یو ہوور کرنل مارکس نے کہا کیا پوزیشن ہے آئی لینڈ کی اور وہ دشمن ایجنڈ کہا ہیں ان کی پوزیشن بتاؤ ہوور کمانڈر نیلسن نے کہا تو کرنل مارکس نے اسے تفصیل بتا دی ہو پھر تو ہمیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا ورنہ وہ میزائل اسٹیشن اور اس کی مشینری کو بھی نقصان پنچا سکتے ہیں ہوور کمانڈر نیلسن کی تشویش پر ہی آواز سنائی دی ان کے پاس جدید گیس مارکس ہے ورنہ میں آپ سے کہتا کہ آپ جزیرے پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دیں ہوور کرنل مارکس نے کہا ہو آپ نے بہت اچھی تجویز دی ہے ہمارے پاس انتہائی جدید ترین سی ون گیس موجود ہے جس سے انہیں گیس ماسک بھی نہ بچا سکیں گے ویری گوڈ ٹھیک ہے ہم پہنچ رہے ہیں ہوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل مارکس نے مائک آف کر کے واپس مارٹی کو دے دیا ان پر ریز اثر نہیں کر سکیں ایک انشپ ہیلیکاپٹر جزیرے کی طرف مرتے دکھائی دینے لگے انہوں نے جزیرے پر پہنچ کر ایک چکر کٹا اور پھر انہوں نے بلندی خاصی کم کر دی چل نمہوں بعد ایک ہیلیکاپٹر سے کوئی بم نمہ چیز جزیرے پر گری اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف سرخ رنگ کا دھوان سچا گیا اب سکرین دھلنی سی ہو گئی تھی اس گیس کا اثر کہیں ہم تک تو نہیں پہن جائے گا کرنل مارکس نے کہا اتر آئے اور ان میں سے کمانڈوز نکل نکل کر ادھر ادھر پھیلتے چلے گئے البتہ ایک ہیلیکاپٹر فضا میں ہی موجود تھا پھر بیس کے قریب کمانڈوز دوڑتے ہوئے میزائل اڈے کی عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے تھوڑی دیر بعد وہ سب سکرین سے گائب ہو گئے کرنل مارکس ہون بھی انچے خاموش بیٹھا ہوا تھا تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹرانس میٹر کال آنا شروع ہو گئی تو مارٹی نے بٹن آن کر کے مائک اتار کر کرنل مارکس کی طرف بڑھا دیا کرنل مارکس نے مائک لے کر اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو کمانڈر نیلسن سپیکنگ اوبر کمانڈر نیلسن کی تیز آواز سنائی دی یس کرنل مارکس بول رہا ہوں اوبر کرنل مارکس نے کہا میزائل اڈے میں تو قتلے عام کیا گیا ہے یہاں 28 افراد کی لاشے پڑی ہوئی ہیں جبکہ تمام مشینری کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے لیکن یہاں کوئی زندہ افراد موجود نہیں ہیں آپ ان لوگوں کے قدو کامت اور ہلیے بتائیں اوبر کمانڈر نیلسن نے کہا کرنل مارکس نے اسے قدو کامت کی تفصیل بتا دی ان کے ساتھ دو عورتیں بھی ہیں کوئی عورت موجود ہے یا نہیں اوبر کرنل مارکس نے کہا نہیں یہاں کوئی عورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی زندہ یا بے ہوش آدمی موجود ہے اوبر کمانڈر نیلسن نے کہا وہاں تیہ خانے ہوں گے خفیہ کمرے ہوں گے آپ سب تفصیل سے چیکنگ کرائیں یہ لوگ اور کہاں جا سکتے ہیں اوبر کرنل مارکس نے کہا میں نے مکمل چیکنگ کرا لی ہے یہاں کوئی آدمی نہیں ہے اب میں جزیرے کی چیکنگ کراتا ہوں اوبر اینڈال دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل مارکس نے مائک کا بٹن آف کر دیا یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کچھے جیتے جاگتے انسان گائب ہو جائیں کرنل مارکس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اب کیا کہا جا سکتا ہے سر مارٹی نے بھی حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا اور پھر انہیں کمانڈوز عمارت سے نکل کر کھلی جگہ پر آتے دکھائی دئیے اس کے ساتھ ہی تمام کمانڈوز تیزی سے جزیرے پر پھیلتے چلے گئے وہ مقصود انداز میں ایک ایک جھاڑی کو چیک کر رہے تھے لیکن ایک گھنٹے بعد وہ سب اپنے ہیلیکاپٹروں کے پاس جمع ہو گئے پیزا میں موجود ہیلیکاپٹر ویسے ہی موجود تھا اسی لمحے ٹرانس میٹر کی سیٹی ایک بار پھر بھجوٹھی ہیلو ہیلو کمانڈر نیلسن کالنگ یو اوور کمانڈر نیلسن کی آواز مائک کا بٹن آن ہوتے ہی سنائے دی کمانڈر نیلسن نے کہا میں کیا بتا سکتا ہوں میں نینے سکرین پر نزائل اڈے کی طرف جاتے دیکھا تھا اور بس کمانڈر نیلسن نے کہا وہ کہیں آپ کی لیوارٹری میں تو داخل نہیں ہو گئے کمانڈر نیلسن نے کہا نہیں لیوارٹری مکمل طور پر سیلڈ ہے نہ کوئی بہر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اندر آ سکتا ہے اوور کمانڈر نیلسن نے کہا اوکے پھر کیا کیا جا سکتا ہے ہم واپس جا رہی ہیں اوور اڈ آل دوسری دف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کمانڈر نیلسن نے مائک آف کر کے مارٹی کی طرف بڑھا دیا اور پھر ان کے سامنے تمام کمانڈوز ہیلیکاپٹروں پر سوار ہو کر وہاں سے واپس چلے گئے یہ لوگ آخر کہاں جا سکتے ہیں کرنل مارکس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اب کیا کہا جا سکتا ہے جناب شاید یہ لوگ جن بھوٹ ہوں مارٹی نے کہا تو کرنل مارکس بے اختیار ہنس پڑا جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے تو واقعی ایسا ہی لگتا ہے کرنل مارکس نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی پھون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل مارکس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا کرنل مارکس بول رہا ہوں کرنل مارکس نے کہا رولف بول رہا ہوں کرنل مارکس کیا پوزیشن ہے دشمن ایجنٹ ہوں گی رولف نے کہا تو کرنل مارکس نے پوری تفصیل بتا دی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہاں جا سکتے ہیں وہ رولف نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا یہی سوچ سوچ کرتو میں اور مارٹی پاگل ہو رہے ہیں بوس کرنل مارکس نے کہا بارحال تم نے لیوارٹری کسی صورت اوپن نہیں کرنی جتنا وقت گزر رہا ہے ہمارے فائدے میں جا رہا ہے رولف نے کہا یس چیف کرنل مارکس نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا عمران صاحب اب کیا کیا جائے سفتر نے کہا وہ سب میزائل اڈے کی عمارت کی دوسری سائٹ پر بھی لیوارٹری اوپن کرنے پر تیار نہیں ہیں حالانکہ ہم نے مصنوعی طور پر بے ہوش ہو کر بھی دیکھ لیا ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا بیسے عمران صاحب آپ نے بے ہوش ہونے کا ڈراما تو خوب سوچا تھا لیکن یہ لوگ پھر بھی چکر میں نہیں آئے سوالیہ نے کہا آج تک جولیا چکر میں نہیں آئی تو باقی کیسے آ سکتے ہیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا بکواس مت کرو ہم اس وقت شدید خطرے میں ہیں اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مشن ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے جولیا نے مسنوعی گسیلے لہجے میں کہا عمران صاحب اگر ہم واقعی بے ہوش ہو جاتے پھر سفدر نے کہا میں نے بتایا تو تھا تمہیں کہ اس جدید گیس ماسک میں گیس اور ریز دونوں کو زیرو کرنے کے آلات موجود ہیں اس لیے میرا ڈراما تو کامیاب تھا لیکن اب تماشاہی ہی تالیاں بجانے میں کھنجوسی کریں تو میں کیا کر سکتا ہوں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا کیوں نہ اس میزائل اڈے کو ہی بموں سے اڑا دیا جائے تنویر نے کہا اس سے پاکیشیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پہلے ہی ہم نے اس قدر لوگ ہلاک کر دیا ہیں مشینری تباہ کر دی ہے اتنا ہی کافی ہے ہمیں ہر حال میں اپنا مشن مکمل کرنا ہے کیونکہ اس مشن پر ہمارے ملکی سلامتی کا انصار ہے عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا عمران صاحب ہیلیکاپٹرز اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ کیپٹن شکیل کے توجہ دلانے پر انہیں واقعی دور سے چھے گنشپ ہیلیکاپٹر جزیرے کی طرف آتے دکھائی دینے لگے لیکن وہ بھی کافی دور تھے اس کا مطلب ہے جزیرے کے گرد موجود ریز سرکل ختم کر دیا گیا ہے ان گنشپ ہیلیکاپٹرز میں یقیناً ملٹری کمانڈوز ہوں گے اور ہو سکتا ہے وہ یہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کریں ہمیں اب پانی میں چھپنا پڑے گا اب پانی میں کوئی خطرہ نہیں ہے عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا لیکن عمران صاحب ہم کب تک پانی میں رہیں گے سفدر نے کہا یہاں ساحل کٹا پٹا ہے اس لیے ایسی کھاڑیاں موجود ہوگیں جہاں ہم آسانی سے چھپ سکتے ہیں اور پھر بے ہوشی سے بھی بچ جائیں گے عمران نے کہا اور پھر ایک ایک کر کے وہ پانی میں اترے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک کھاڑی میں پہنچ گئے انہوں نے گیس ماسک ویسے ہی پہنے ہوئے تھے البتہ انہوں نے ان کے وہ مقصود بٹن آن کر رکھے تھے جن کی مدد سے ان کے اندر موجود آلات پانی سے آگسیجن کشید کر کے انہیں پہنچاتے رہتے وہ سب پانی سے بری ہوئی کھاڑی میں اتمنان سے لیٹے ہوئے تھے چل لمحوں بعد انہوں نے ہیلیکاپٹر کے سائے پانی سے گزر کر جزیرے پر جاتے دیکھے لیکن ہم کب تک یہاں لیٹے رہیں گے جولیا کی آواز ٹرانسپیٹر سے سنائی دی یہ کمانڈوز ہمیں چیک کر کے واپس چلے جائیں گے پھر مزید کاروائی کریں گے عمران نے جواب دیا لیکن یہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم کہاں گائب ہو گئے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پانی کے اندر بھی چیکنگ کریں سوالیہ نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نے ایک دام اسی اٹھایا ہے کہ ہمارے گائب ہونے کی ریپورٹ سن کر شائعہ لیوارٹری کو اوپن کر دیا جائے عمران نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے پھر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد انہوں نے ایک بار پھر ہیلیکاپٹر کے سائے پانی پر سے گزر کر سمندر کی طرف جاتے دیکھے تو وہ چونگ پڑے تھوڑی دیر بعد عمران کھاڑی سے نکلا اور اس نے اوپر سطح پر پہنچ کر سر باہر نکالا اور پھر وہ جزیرے پر چڑ گیا جزیرے پر مکمل خاموشی تاری تھی عمران نے آگے بڑھ کر عمارت کی سائٹ سے جزیرے کو چیک کیا لیکن جزیرے پر کوئی آدمی موجود نہ تھا اور آسمان پر بھی کوئی ہیلیکاپٹر نظر نہ آ رہا تھا عمران کو خطرہ تھا کہ شاید کچھ کمانڈرز کو یہاں چھوڑ دیا گیا ہو لیکن ایسا نہ کیا گیا تھا عمران نے ٹرانس میٹر پر ساتھیوں کو جزیرے پر آنے کا کہہ دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایک کر کے کھاڑی سے نکل کر جزیرے پر چڑ آئے میرا کھیال ہے عمران صاحب اسے اکٹھا کر کے فائر کر دیا جائے اس طرح یقیناً لیبارٹری اوپن ہو جائے گی سفدن نے کہا نہیں یہ اسرائیل کا اہم ترین مشن ہے اسی یہ لیبارٹری یقیناً ریڈ بلوک سے تعمیر کی گئی ہوگی عمران نے جواب دیا تو پھر اب کیا کریں اس سے تو بہتر تھا کہ کسی ہیلیکاپٹر پر قبضہ کر کے ہی واپس چلے جاتے جولیا نے کہا واپسی کی بات آئندہ مت کرنا ہم پاکیشیا کی سلامتی کے مشن پر ہیں کسی ذاتی مشن پر نہیں ہیں عمران نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا تو جولیا کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات اُبر آئے اچھا مشن ہے کہ اہمکوں کی طرح کھڑے سوچ رہی ہیں تنویر نے شاید جولیا کی حالت دیکھ کر گھسیلے لہجے میں کہا شکر کرو کھڑے تو ہیں عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب ممکن ہے کہ ہماری چیکنگ میں کوئی کسر رہ گئی ہو میزائل اڈے سے کوئی راستہ لیبارٹری تک جاتا ہو کیپٹن شکیل نے کہا نہیں میں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے یہ عصصہ کتہ ہی علیہدہ ہے اور اس کا کوئی تعلق لیبارٹری سے نہیں ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر اب کیا کریں جولیا نے اس بار جلائے ہوئے لہجے میں کہا او او ایک منٹ لازمن میزائل ہاؤس سے فون کا رابطہ لیبارٹری میں ہوگا اور نمبر بیوان کسی فون بک سے مل جائے گا عمران نے کہا تو پھر کیا ہوگا کیا تمہارے کہنے سے وہ کرنل مارکس لیبارٹری کھول دے گا جولیا نے اسی طرح جلائے ہوئے لہجے میں کہا شاید عمران کی ڈانڈ کی وجہ سے اس کے ذہن پر اب رد عمل کے طور پر جل لاہر تاری ہو گئی تھی شاید او ٹرائی کر لینے میں کیا حرج ہے عمران نے کہا اور تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک آفیس نما کمرے میں موجود تھا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد عمران نے فون بک تلاش کر لی جس میں لیبارٹری کا نمبر موجود تھا اس کے سامنے کرنل مارکس کا نام درج تھا عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پرس کرنے شروع کر دیئے یس کرنل مارکس بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی علی عمران MSC DSC Oxen بول رہا ہوں کرنل ڈیڈ عمران نے اپنی اصل آواز اور لہجے میں کہا کیا کیا مطلب تم پاکیشیای ایجنٹ کہاں سے بول رہے ہو دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھلے لہجے میں کہا گیا تمہارے جزیرے سے کافی دور سے بول رہا ہوں اسی لئے میں نے تمہیں کرنل مارکس کی بجائے کرنل ڈیڈ کہا ہے کیونکہ تمہاری لیبارٹری آدھے گھنٹے بعد تباہ ہو جائے گی اور تم کرنل ڈیڈ بن جاؤگے اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو خود کو بچا لو عمران نے کہا تو اس کے ساتھیوں کے چہروں پر مسکرات اوبر آئی کیونکہ وہ عمران کی بات کا مقصد سمجھ گئے تھے کیا بکواس کر رہے ہو لیبارٹری کیسے تباہ ہو سکتی ہے نانسنس دوسری طرف سے غسیلے لہجے میں کہا گیا ٹھیک ہے تمہاری مرضی میں نے تو بہرال اس لیے فون کیا ہے کہ تمہارا تعلق بھی ہمارے ہی قبیلے سے ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا آپ دیکھو شاید کوئی نتیجہ نکل آئے عمران نے کہا لیکن جب ہم لیبارٹری کے اندر گئے ہی نہیں تو پھر کیسے وہ ہماری بات پر یقین کر لے گا جولیا نے کہا انسان کی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے موت کا خوف موت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور پاکیشہ سیکرٹ سرویس اگر جن بوتوں کی طرح اچانک جزیرے سے غائب ہو سکتی ہے اور بغیر کسی لانچ اور کشتی کے سمندر کراس کر کے دور کسی اور جزیرے پر پہن سکتی ہے تو پھر بغیر لیبارٹری میں داخل ہوئے لیبارٹری بھی بلاسٹ کر سکتی ہے عمران نے کہا لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ لیبارٹری اوپن ہوئی ہے سفدر نے کہا ہمیں چھپ کر نگرانی کرنا پڑے گی عمران نے کہا اور پھر وہ واپس مڑ گیا اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے واپس مڑے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب عمارت سے نکل کر سائیڈ سے ہوتے ہوئے چھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئے اب وائٹ روز لیبارٹری ایریا ان کی نظروں کے سامنے تھا لیکن وہاں خاموشی تاری تھی جبکہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا عمران کے ہونٹ بے اختیار سکڑ گئے تھے کیونکہ کرنل مارکس اس کی توقع پر پورا نہ اتر رہا تھا اور پھر اس طرح بیٹھے بیٹھے انہیں آدھا گھنٹہ گزر گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا عمران صاحب ہیلیکاپٹر دوبارہ آ رہی ہیں اچانک سفتر نے کہا تو سب بے اختیار آسمان پر دیکھنے لگے انہیں دور سے بے شمار ہیلیکاپٹر آتے دکھائی دینے لگے اوہ اوہ بیری بیٹ یہ تو پوری فوج کو لے کر آ رہے ہیں عمران نے کہا اور پھر وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے واپس مزائل ہاؤس میں پہنچ گئے یہ لوگ تو سیدھے یہیں آئیں گے سفتر نے کہا ہاں لیکن اب جزیرے میں اور کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلو اسی کھاڑی پر عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر وہ دوڑتے ہوئے ساحل کی طرف بڑھتے چلے گئے اور چل نمہوں بعد وہ ایک بار پھر کھاڑی میں پہنچ چکے تھے عمران کا چہرہ گیس ماس کے اندر سکڑا ہوا تھا اس کا ذہن واقعی سیچویشن سے ماؤسہ ہو کر رہ گیا تھا کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی جبکہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں بے شبار ہیلیکاپٹرز کے سائے پانی سے گزر کر جزیرے پر جاتے دکھائی دئیے لیکن ظاہر ہے وہ خاموش بیٹھے رہنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے پھر اچانک عمران چونگ پڑا کیونکہ اس نے ایک بڑی سی لانچ کا سایا اس طرف آتے دیکھ لیا اور پھر تھوڑی دیر بعد لانچ ان کی کھاڑی کے سامنے آ کر رک گئی عمران کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی یہ آدمی بکواس کر رہا ہے جناب جب لیبارٹری اوپن ہی نہیں ہوئی تو تباہ کیسے ہو سکتی ہے مارٹی نے کرنل مارکس سے مخاطب ہو کر کہا جس کے چہرے پر گہری پریشانی کے تاثرات نمائیا تھے لیکن یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے مارٹی انتہائی خطرناک یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تم بھرپور انداز میں چیکنگ کراؤ کرنل مارکس نے کہا وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات پہلے سے بڑھتے جا رہے تھے اسے عمران نے فون کر کے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد لیبارٹری تباہ ہو جائے گی اور جب سے فون آیا تھا اس وقت سے کرنل مارکس آہستہ آہستہ بے چین اور مصطرب ہوتا چلا جا رہا تھا اس کا بار بار دل چاہ رہا تھا کہ وہ لیبارٹری اوپن کر کے وہاں سے بھاگ جائے لیکن پھر وہ ہونڈ بھینج کر خاموش ہو جاتا اسی لمحے مارٹی واپس آ گیا کیا ہوا کرنل مارکس نے انتہائی بے چینی سے پوچھا باس all is okay میں نے سوپر سی ایف سے مکمل چیکنگ کی ہے مارٹی نے کہا تو کرنل مارکس نے بے اختیار اتمنان بھرا ایک طویل سانس لیا اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف لیبارٹری کھلوانے کا داؤ تھا ویسے یہ داؤ بہت خطرناک تھا میرا کئی بار دل چاہا کہ میں لیبارٹری اوپن کر کے باہر نکل جاؤں کرنل مارکس نے کہا لیکن اس سے انہیں کیا فائدہ ہو سکتا تھا وہ تو جزیرے پر موجود ہی نہیں ہیں مارٹی نے کہا تو کرنل مارکس ایک بار پھر چونگ پڑا اوہ اس کا مطلب ہے یہ لوگ جزیرے پر ہی کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں کسی ایسی جگہ جہاں کمانڈر نیلسن اور اس کے کمانڈوز بھی انہیں ٹریس نہیں کر سکے کرنل مارکس نے تیز لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ میزائل والی عمارت میں ہی موجود ہیں کیونکہ فون تو یہی ہے مارٹی نے کہا تو کرنل مارکس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر کمرے میں خاموشی تاری ہو گئی بوس بوس ہیلیکاپٹرز اچانک مارٹی نے چونگ کر کہا تو کرنل مارکس جو کسی سوچ میں گم تھا بے اختیار چونگ پڑا اوہ ان کی تعداد سے تو لگتا ہے کہ سارے ملٹری ہیلیکاپٹرز آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بڑی کاروائی کی جا رہی ہے اب ان کے بچ نکلنے کا کوئی سکوپ نہیں رہا کرنل مارکس نے کہا بوس ساحل کے قریب لانچے بھی آ رہی ہیں مارٹی نے کہا ہاں میں نے دیکھ لی ہیں کرنل مارکس نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہیلیکاپٹر جزیرے پر اتر گئے اور ان میں سے فوجیوں کے ساتھ ساتھ سیول افراد بھی اور ملٹی افراد بھی جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بیگ تھے نیچے اترے وہ سب دوڑتے ہوئے میزائل اڈے والی عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے پھر لانچوں میں سے بھی بڑے بڑے بیگ اتارے گئے اور انہیں بھی میزائل عمارت کی طرف لے جایا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد باہر صرف چار کمانڈوں نمہ فوجی نظر آ رہے تھے باقی سب میزائل ہاؤس کے اندر جا چکے تھے اب یہ لوگ یقیناً ٹریس ہو کر مارے جائیں گے کیونکہ اب مہرین اندر گئے ہیں کرنل مارکس نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ مارٹی کو ہی جواب دیتا پون کی گھنٹی وجہ اٹھی اور کرنل مارکس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا رولف بول رہا ہوں دوسری طرف سے فری ساکس کے چیف رولف کی آواز سنائی دی یس باس کرنل مارکس بول رہا ہوں کرنل مارکس نے کہا تمہارے لہجے کا اتمنان بتا رہا ہے کہ حالات درست ہیں رولف نے کہا یس باس کوئی سمران نے لیبارٹری اوپن کرانے کے لیے انتہائی خطرناک داؤ کھیلا تھا لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مقابلہ کرنل مارکس سے ہے کرنل مارکس نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا کیا مطلب کیسا داؤ کھیلا تھا امران نے کیا ہوا ہے رولف نے انتہائی بیچین سے لہجے میں کہا تو کرنل مارکس نے امران کی فون کال آنے سے لے کر اب فوجیوں اور ماہرین کی آمد تک سب تفصیل سے بتا دیا اوہ واقعی تم نے انتہائی حوصلے اور مضبوط احساب کا مظاہرہ کیا ہے کرنل مارکس ونہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے لازمان ایسا کر گزرتا ہے لیکن اب کیا تمہارا رابطہ ان آنے والوں سے بھی ہے یا نہیں تاکہ یہ کنفرم ہو سکے کہ ایجنٹ ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں رولف نے کہا نہیں باس ویسے وہاں فون ہے اگر آپ کہیں تو میں خود فون کر کے معلوم کرلوں کرنل مارکس نے کہا ہاں کرو اور پھر مجھے بھی بتاؤ رولف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل مارکس نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یایس ایک بھاری سی آواز نہ ہی دی چیف سیکیورٹی آفیسر وائٹ روز میزائل ایریا کرنل مارکس بول رہا ہوں اب یہاں کون انچارج ہے کرنل مارکس نے کہا انچارج کرنل سوبرک ہے دوسری طرف سے کہا گیا ان سے میری بات کراؤ کرنل مارکس نے کہا پھول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو کرنل سوبرک بول رہا ہوں چل لمحبات ایک دوسری بھاری سی آواز نہ ہی دی کرنل مارکس بول رہا ہوں چیف سیکیورٹی آفیسر وائٹ روز میزائل ایریا کرنل مارکس نے کہا اوہ میں تو آپ سے خود فون پر بات کرنا چاہتا تھا یہاں تو واقعی نہ صرف قتل عام کیا گیا ہے بلکہ یہاں کی تمام مشین بھی تباہ کر دی گئی ہے یہ کن لوگوں کا کام ہے اور ایسا کیسے ہوا ہے دوسری طرف سے حیرت بڑے لہجے میں کہا گیا یہ پاکیشیا ہی ایجنٹوں کا کام ہے اور ہمارا خیال ہے کہ وہ میزائل امارت میں ہی چھپے ہوئے تھے اس لئے پہلے آنے والے کمانڈوز ان کو ٹریس نہیں کر سکے ان کمانڈوز کے جانے کے بعد ان ایجنٹوں میں سے ایک نے یہاں سے فون پر مجھ سے رابطہ کیا تھا آپ بتائیں کیا وہ ٹریس ہو کر ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں کرنل مارکس نے کہا یہاں تو کوئی زندہ آدمی سیرے سے موجود ہی نہیں ہے ہم نے پوری طرح چیکنگ کر لی ہے کرنل سوبرک نے کہا حیرت ہے کہ نہ ان کے پاس ہیلیکاپٹر ہے اور نہ ہی لانچ اس کے باوجود وہ جب چاہتے ہیں یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں آ جاتے ہیں کرنل مارکس انہوں نے آپ کو فون کہیں اور سے کیا ہوگا دوسری طرف سے کہا گیا اوکے بہرحال آپ محتاط رہیں کرنل مارکس نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر چیف رولف کا نمبر پریس کر دیا رولف پول رہا ہوں کیا ریپورٹ ہے دوسری طرف سے کہا گیا وہ ٹریس نہیں ہو سکے میری کرنل سوبرک سے بات ہوئی ہے کرنل مارکس نے کہا اب کتنا وقت باقی رہ گیا ہے وائٹ روز مشن مکمل ہونے میں رولف نے کہا ابھی چار پانچ روز تو بہرحال لگ ہی جائیں گے کرنل مارکس نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بہرحال تم نے کسی صورت لیبارٹری اوپر نہیں کرنی اور اس کے ساتھ اب تمہیں چوبیس گھنٹے ہوشیار بھی رہنا ہے کیونکہ ان لوگوں سے کچھ بائید نہیں کہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں رولف نے کہا اب تو وہ جزیرے سے جا چکے ہیں اور پھر جزیرے پر اب باقائدہ پہرا موجود ہے اب وہ کیسے یہاں کچھ کر سکتے ہیں کرنل مارکس نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو کرنل مارکس میں تمہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں رولف نے کہا یس بوس کرنل مارکس نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر اس نے رسیور رکھ دیا مجھے انتہائی عیرت ہے بوس کہ چیف ان لوگوں سے اس قدر مرعوب ہیں حالانکہ مجھے ان میں کوئی ایسی ماں فقل فطرت خصوصیت نظر نہیں آ رہی مارٹی نے کہا ہمیں بہرحال پانچ روز تک الٹ رہنا ہوگا جب ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم ایسی ہو جائیں گے کرنل مارکس نے کہا تو مارٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا عمران اپنے ساتھیوں سمیت کھاڑی میں موجود تھا وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے یوں لگتا تھا جیسے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ رہا ہو اب کام ہونا چاہیے ہم نے بہت ریسٹ کر لیا ہے اچانک ٹرانس میٹر پر عمران کی آواز سن کر سب چونگ پڑے کیا کہہ رہے ہو دماغ تمہارا نہیں کام کر رہا اور کیا ہمیں رہے ہو جولیا کی غسیلی آواز سنائی دی میں نے تو سوچا تھا کہ اب تک کی ساری خواری اسی اکل کی وجہ سے ہے اس لیے میں نے اکل کا switch off کر دیا تھا لیکن جب نتیجہ پھر بھی یہی برامد ہونا ہے کہ تمہاری غسیلی آواز سے کانوں میں کڑواہٹ گل جائے گی تو پھر اکل کا ساتھ کیوں چھوڑا جائے سفدر تم باہر جاؤ سامنے ایک بڑی لانچ موجود ہے اس کے امرجنسی باکس میں گوتا خوری کے جدید لباس موجود ہوں گے وہ لے آو کیپٹن شکیل تمہارے ساتھ جائے گا عمران نے کہا پھر کیا ہوگا کیا گوتا خوری کرتے ہوئے ہم واپس جائیں گے جولیا نے اسی طرح گسیلے لہجے میں کہا تم گوتا خوری کا لباس پہن کر زیادہ خوبصورت نظر آتی ہو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سیارہ مریخ کی ملکہ زمین پر آ گئی ہو اس لیے عمران نے جواب دیا صرف بکواس کرنا ہی آتی ہے نونسنس جولیا نے جواب دیا جبکہ سفدر اور کیپٹن شکیل اس طوران خاڑی سے نکل کر سمندر میں چلے گئے تھے خاڑی میں بھی پانی بھرا ہوا تھا تقریباً 20 منٹوں بعد ان کی واپسی ہوئی تو انہوں نے دو بڑے باکس اٹھائے ہوئے تھے باکس میں واقعی گوتا خوری کے جدید لباس موجود تھے انہوں نے ایک ایک کر کے لباس اٹھایا اور اسے پانی کے اندر ہی اپنے گیلے لباس کے اوپر پہن لیا پھر انہوں نے گیس مارکس اتار کر ان گوتا خوری والے لباسوں کے ساتھ موجود ہیلمٹ سروں پر پہن کر انہیں ایڈجسٹ کر لیا گیس مارکس انہوں نے وہاں کھاڑی کے اندر ایک رکھنے میں رکھ دئیے کیونکہ ان کے سیاہ بیک اب گوتا خوری کے لباسوں کے اندر آ گئے تھے اور اب وہ انہیں اتارنا نہ چاہتے تھے تھوڑی دیر بعد وہ کھاڑی سے نکل کر سمندر میں پہنچے پھر سب سے پہلے عمران نے گہرا گوتا لگایا اور اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی گوتا لگا کر گہرائی میں اتر گئے ہم نے جزیرے کے گرد گھوم کر اس طرف جانا ہے جہاں وائٹ روز میزائل ایریا ہے اور وہاں جزیرے کے اندر کوئی ایسا کریک کلاش کرنا ہے جو کافی آگے تک چلا گیا ہو عمران نے ٹرانس میٹر سے بات کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے عمران صاحب یہ واقعی اچھی تجویز ہے کیپٹن شکیل کی آواز نائی دی اور پھر جزیرے کے ساتھ ساتھ کافی گہرائی میں تھیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اب ہم اس سائٹ پر پہنچ گئے ہیں جہاں وائٹ روز میزائل ایریا ہے عمران کی آواز نائی دی عمران صاحب لیبارٹری یقیناً ریڈ بلوک سے تیار کی گئی ہوگی سفدر نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا ہم نے آگے بڑھنا ہے عمران نے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد سوالیہ ایک کریک کلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی جو کافی گہرائی میں تھا اور اس قدر کشادہ تھا کہ اس میں ایک آدمی آسانی سے چل سکتا تھا البتہ اور وہ تیارنے کی بجائے چل کر آگے بڑھنے لگے ہیلمٹ انہوں نے سروں سے ہٹا دیئے تھے کیونکہ پانی میں تو آلات آکسیجن کشید کر کے انہیں آکسیجن بھم پہنچاتے تھے لیکن پانی کے بغیر وہ کام نہ کر سکتے تھے اس لیے ان کا دم گھٹنے لگ گیا تھا تھوڑی دیر مزید آگے جانے پر پانی بلکل ختم ہو گیا لیکن اب کریک میں گہرا اندھیرہ تھا وہ سب اندھیرے میں چلتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک کریک ختم ہو گیا آگے ٹھوس زمین تھی عمران اور اس کے ساتھی چکے اندھیرے کے آدھی ہو گئے تھے اس لیے انہیں اب کچھ کچھ نظر آنے لگ گیا تھا گھٹا خوری کے لباس اتار کر بیگوں میں سے تارچے نکال لو ہمیں یہاں کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا گھٹا خوری کا لباس اتارنا شروع کر دیا اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی چل نم ہو بات وہ جگہ ٹارچوں کی روشنی میں جگمگاہ اٹھی عمران نے سفدر کی ہاتھ سے ٹارچ لی اور اس کی مدد سے اس جگہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا وہ کریک کے ایک بند حصے میں موجود تھے جس کی چھت بھی قدرتی تھی تمہارے پاس خنجر ہوگا سفدر وہ مجھے دو عمران نے کہا تو سفدر نے بیگ میں سے خنجر نکال کر عمران کو دے دیا عمران نے خنجر کی مدد سے چھت کی مٹی کو دھیڑنا شروع کر دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد خنجر کی نوک ٹکرانے سے ایسی آواز نہ ہی دی جیسے وہ کسی فولادی چیز سے ٹکرائی ہو اور سب یہ آواز سن کر چونگ پڑے عمران نے اب تیزی سے مٹی اٹانا شروع کر دی اور پھر چل نم ہو بات ان کے سامنے ایک موٹی سی فولادی پلیٹ موجود تھی جس کے درمیان میں دو پیچ باہر کو نکلے ہوئے نظر آ رہے تھے یہ کیا ہے عمران صاحب سفدہ نے حیرت سے پوچھا یہ کسی ہیوی مشینری کو نصب کرنے کا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر کوئی ہیوی مشینری نصب ہوگی عمران نے جواب دیا یہ ایڈجسٹ ہو گئی اور کسی نے ایک ریک دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی ان کے ذہن میں ہوگا کہ یہاں کریک بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہیوی مشینری کا وزن بھی پلیٹ پر ہوتا ہے عمران نے کہا اس کی لمبائی چڑائی کافی ہے عمران صاحب اس لئے اس کا سائز بھی کافی ہوگا کیپٹین شکیل نے کہا اس پر بم مار دو تنویر نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا نہیں اس طرح ہم فنس جائیں گے اسے سائٹ سے کھولنا پڑے گا عمران نے کہا اور پھر اس نے خنجر کی مدد سے اس کی سائٹوں پر موجود مٹی کو دھیڑنا شروع کر دیا باقی سب ساتھی کافی دور ہٹ کر کھڑے ہوئے تھے خود عمران بھی سائٹ پر ہو کر یہ کام کر رہا تھا تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ مسلسل کام کرتا رہا پھر یہ اکلخت مٹی خود بخود نیچے گرنے لگی تو عمران اچھل کر پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا جلنا میں مٹی اس طرح گرتی رہی اور پھر کوئی چیز ایک دھماکے سے ریچے کریک میں آ گری اب اوپر کافی بڑا سوراخ نظر آ رہا تھا اوہ یہ تو خالی پلین چادر ہے عمران نے اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا اور پھر وہ اچھل کر اس پر چڑھا اور اس نے اوپر سوراخ پر ٹارچ سے روشنی ڈالی تو اس کے موں سے بے اکتیار مسرت بھری آواز نکلی آ جاؤ ہم کامیاب ہو گئے ہیں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں کو سوراخ کی سائٹ پر رکھا اور دوسرے لمحے اس کا جسم اوپر کو اٹھا چلا گیا چل نمہوں بعد عمران سوراخ کے اندر گائب ہو گیا جلدی آؤ یہ کوئی سٹور روم ہے چل نمہوں بعد عمران کی آواز سنائی دی تو جولیا پلین چادر پر چڑھی اور عمران نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا اس کے بعد سوالیہ اور پھر باقی ساتھی بھی ایک ایک کر کے اوپر پہنچ گئے یہ واقعی کافی بڑا کمرہ تھا جس میں مشینری کے پارٹس اور وہ باکسز پڑے ہوئے تھے جن میں شاید مشینری لائی گئی تھی ایک طرف دروازہ ہے اسلاہ لے لو اب ہم نے انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنا ہے عمران نے کہا ارچہ نمہوں بعد بیگ میں سے مشین پسٹل نکال لیے گئے ایک مشین پسٹل عمران کے ہاتھ میں بھی دے دیا گیا انہوں نے دروازے کے قریب پہنچ کر اسے کھینچا تو وہ کھلا ہوا تھا باہر رہداری تھی جس میں تیز روشنی موجود تھی عمران نے ٹارچ آف کر کے اسے سفدر کی طرف اڑھا دیا سفدر نے ٹارچ لے کر اسے واپس اپنے بیگ میں رکھ لیا عمران نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو رہداری میں کوئی آدمی موجود نہ تھا عمران باہر آ گیا اس کے پیچھے ایک ایک کر کے اس کے سارے ساتھی بھی باہر آ گئے اور پھر وہ سب محتاط انداز میں بائیں طرف کو آگے بڑھنے لگے کیونکہ دائے طرف رہداری بند تھی تھوڑا آگے ایک دروازہ تھا عمران نے اس دروازے کے قریب رکھ کر اندر کی سن گن لی اور پھر اس نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھل گیا اور عمران نے اندر جھانکا یہ بھی ایک سٹور تھا اس میں ہلکی پاور کا بلب جل رہا تھا اس کی روشنی میں وہاں پڑے بڑے بڑے باکس ساف دکھائی دے رہے تھے ان باکسز اور موجود نشانات سے ہی عمران سمجھ گیا کہ مشروب کے بند ڈبے اور شراب کے ڈبے ہیں وہ دروازہ بند کر کے آگے بڑھ گیا اور پھر وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے رہداری گھوم رہی تھی عمران نے دیوار کے ساتھ ہو کر سر آگے کر کے دوسری دروازہ جھانکا تو یہ بھی ایک طویل رہداری تھی یہ رہداری بھی خالی پڑی ہوئی تھی البتہ رہداری کے اقتتام پر سیڑھیاں تھی جو اوپر جا کر مڑ رہی تھی آؤ عمران نے اتمنان بڑے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا وہ اب سمجھ گیا تھا کہ یہ حصہ اصل لیبارٹری سے علیدہ ہے اور یہاں صرف سٹورز ہیں تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھیوں تک پہنچ گئے سیڑھیاں اوپر جا کر گھوم کر ایک اور رہداری میں ختم ہو رہی تھی عمران آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے تھے اوپر والی رہداری میں دو دروازے تھے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے ابھی عمران ان دروازوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک چھت سے چٹک کی آواز سنائی دی اور عمران نے چونگ کر اوپر دیکھا ہی تھا کہ یہ اکلک اس کا ذہن اس طرح تاریخ پڑ گیا جیسے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے تمام احساسات گہری تاریخی میں ڈوبتے چلے گئے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بڑا آدمی اندر داخل ہوا اس کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا یہ ہال نما کمرہ تھا جس میں فرش پر دو عورتیں اور چار مرد ٹیڑے میڑے انداز میں پڑے ہوئے تھے کمرے میں چار ادھےڑ عمر آدمی پہلے ہی موجود تھے ان سب کے چہروں پر حیرت اور پریشانی کے تاثرات نمائیا تھے یہ کون لوگ ہیں ڈاکٹر جیکسن اس آنے والے آدمی نے ایک ادھےڑ عمر آدمی سے پوچھا جناب بظاہر تو یہ ایک ریمین ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پاکیشیای ایجنٹ ہیں کیونکہ ایک بار چیف سیکیورٹی آفیسر کرنل مارکس نے بتایا تھا کہ پاکیشیای ایجنٹ یہاں ہماری لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس بار ادھےڑ عمر آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھے ان کے آنے کی جگہ دیکھ کر ابھی تک انتہائی حیرت ہو رہی ہے اس کریک کے بارے میں تو ہمیں سرے سے ہی علم نہ تھا اور یہ بھی معلوم نہ تھا کہ سٹور کی چھت اس قدر کمزور ہے کہ آسانی سے کھولی جا سکتی ہے اگر سپر ماسٹر کمپیوٹر انہیں چیک کر کے بے ہوش نہ کر دیتا تو یہ اچانک ہمارے سروں پر پہنچ جاتے بڑے آدمی نے ہون چبا کر بات کرتے ہوئے کہا یس ڈاکٹر ہم واقعی بال بال بچے ہیں ڈاکٹر جیکسن نے کہا اب ان کا کیا کیا جائے اس بڑے نے کہا انہیں ہلاک کر دیا جائے اور کیا کرنا ہے ڈاکٹر جیکسن نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں یہ کام لیورٹری میں نہیں ہو سکتا ہم انہیں باہر بجوانا ہوگا اس کرنل مارکس کے حوالے کرنا ہوگا کہ وہ انہیں لے جائے بڑے نے کہا تو میں انہیں کال کر دوں ڈاکٹر جیکسن نے کہا نہیں اسے اندر لے آنے کی بجائے انہیں اٹھا کر اس تک پہنچا دو بڑے نے کہا یس ڈاکٹر ڈاکٹر جیکسن نے کہا تو بڑا سر ہلاتا ہوا مڑا لیکن پھر روک گیا ڈاکٹر جیری آپ پلیز فوری طور پر اس سراخ کو بند کرائیں تاکہ ہم اتمنان سے کام مکمل کرسکیں بڑے نے ایک آدمی سے کہا ڈاکٹر فریٹ یہ سراخ تو انجینئری بند کرسکتے ہیں اور انجینئریوں کو یہاں اسرائیل سے بلوانا پڑے گا ہم تو اسے بند نہیں کرسکتے ڈاکٹر جیری نے معدبانہ لہجے میں جواب دیا لیکن ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے ہمارا کام آخری مراحل میں ہے اور خالی کنٹینر رکھ دیے جائیں مشن مکمل ہونے کے بعد اس کو دروس کر لیا جائے گا ڈاکٹر جیری نے کہا ہاں ٹھیک ہے اور کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر فریڈ نے کہا اور مڑ کر دروازے سے باہر چلا گیا اب ان شے افراد کو اٹھا کر کیسے سیکیورٹی ایریا میں پہنچایا جائے ہم سے تو نہیں اٹھ سکتے یہ لوگ ڈاکٹر جیکسن نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھو پھر انہیں ہوش میں لے آؤ اس کے بعد یہ اپنے پیروں پر چل کر جائیں گے ایک اُدھیر عمر آدمی نے کہا نہیں ڈاکٹر ہنری یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں یہ تو ابھی بے ہوش پڑے ہیں تو بے ضرر ہیں ورنہ نہ جانے یہ لوگ اب تک ہمارا کیا حشر کرتے انہیں ہوش میں لانا ہم عاقت ہے ڈاکٹر جیکسن نے کہا تو پھر انہیں اٹھانا پڑے گا اور یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا ڈاکٹر ہنری نے مو بناتے ہوئے کہا میرا خیال ہے ہم کرنل مارکس کو اطلاع کر دیں وہ خود ہی یہ کام کر لے گا ڈاکٹر جیکسن نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے تمام افراد نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر جیکسن ایک کونے میں میز پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس کرنل مارکس بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائے دی لیبارٹری سے ڈاکٹر جیکسن بول رہا ہوں ڈاکٹر جیکسن نے کہا اوہ آپ فرمائیے کرنل مارکس نے جواب دیتے ہوئے کہا دو عورتی اور چار آدمی ایک سمندری کریک کے راستے لیبارٹری میں داخل ہو گئے تھے سپر ماسٹر کمپیوٹر نے انہیں چیک کر کے بے ہوش کر دیا اور اب یہ یہاں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں آپ آ کر انہیں لے جائیں ڈاکٹر جیکسن نے کہا کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا مطلب دوسری طرف سے کرنل مارکس کی چیختی ہوئے اسی آواز سنائے دی آپ آرام سے بات کریں اس قدر چیخت کیوں رہے ہیں میں نے تو پوری وضاحت سے بات کی ہے آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی ڈاکٹر جیکسن نے اس بار غسیلے لہجے میں کہا سوری ڈاکٹر جیکسن یہ سب کیسے ممکن ہے یہ لوگ کیسے لیبارٹری کے اندر پہنچ گئے جبکہ لیبارٹری تو سیلڈ ہے کرنل مارکس نے کہا بتایا تو ہے وہ کسی سمندری کریک سے ایک سٹور میں داخل ہوئے ہیں اور پھر یہاں پہنچ گئے آپ آئیں اور انہیں اٹھا کر لے جائیں تاکہ ہم اپنا کام جاری رکھ سکیں جتنی دیر ہو رہی ہے وہ ہمارے نقصان میں ہے ڈاکٹر جیکسن نے کہا کیا یہ لوگ زندہ ہیں کرنل مارکس نے پوچھا ہاں لیکن بے ہوش پڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر جیکسن نے کہا اوکے میں آ رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا نہ جانے یہ اطلاع سن کر اسے کیا ہوا جا رہا تھا ڈاکٹر جیکسن نے رسیور رکھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا چونکہ وہ سیکیورٹی ان چارج ہے اس لیے اسے اپنی فکر پڑ گئی ہوگی کہ اس کی جواب تلبی نہ ہو جائے ڈاکٹر ہینری نے کہا تو ڈاکٹر جیکسن نے اس بات میں سر ہلا دیا عمران کی آنکھیں کھلی تو اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کہ تمام واقعات فلم کے سین کی طرح گھومتے چلے گئے اسے یاد تھا وہ اپنے ساتھیوں سمیت کریک کے ذریعے لیبارٹری کے سٹور میں گیا تھا اور وہاں سے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی رہ داری میں پہنچے ہی تھے کہ اچانک ایک چھت سے چٹک کی آواز نہ آئی دی اور اس کے ساتھ ہی ان کے ذہن تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے تھے اور اب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا وہ ایک تیخ آنینما کمرے میں موجود تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر دیوار کے ساتھ کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے جبکہ اس کی دونوں پرندیاں بھی دیوار کے ساتھ نصب کڑوں میں جکڑی ہوئی تھی اس کے بازوں میں شدید انٹھن سی ہو رہی تھی شاید بے ہوشی کے دوران پورا وزن بازوں پر پڑھنے کی وجہ سے یہ انٹھن ہو رہی تھی بارحال اب ہوش میں آنے کے بعد چونکہ اس کا جسم تن گیا تھا اس لیے یہ درد اور انٹھن اب خاصی تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے سارے ساتھی بھی اس کی طرح دیوار سے منسلک کڑوں سے جکڑے ہوئے تھے جبکہ جولیا اور سالیہ دونوں کو براہ راز کڑوں میں جکڑنے کی بجائے ان کڑوں میں موجود زنجیر سے جکڑا گیا تھا اور یہ زنجیریں اوپر موجود کڑوں سے نکل کر جولیا اور سالیہ کے جسم کے گرد گھومتی ہوئی پیروں میں موجود کڑوں میں جا کر ختم ہو جاتی تھی لیکن سب ساتھیوں کے جسم نیچے کی طرف دھلکے ہوئے تھے عمران سمجھ گیا کہ اسے اس کی خصوصی ذہنی ورزشوں کی وجہ سے ہوش آ گیا ہے لیکن اسی لمحے اس نے سفتر کے جسم میں بھی حرکت کے آثار محسوس کیے تو وہ سمجھ گیا کہ انہیں گیس یا ریز سے بے ہوش کیا گیا تھا اور پھر شاید انہوں نے انہیں یہاں جکڑ کر انٹی انجیکشن لگا دیئے تھے جو کہ عمران سب سے پہلے موجود تھا اس لیے اسے سب سے پہلے انجیکشن لگایا گیا ہوگا اس لیے اسے پہلے ہوش آ گیا تھا عمران کے ذہن میں بار بار یہ سوال ابر رہا تھا کہ ان حالات میں انہیں زندہ کیوں رکھا گیا ہے کرنل مارکس تو لا محالہ انہیں فوراں گولیوں سے اڑا دیتا لیکن ظاہر ہے اس کے پاس اس کے اس سوال کا جواب موجود نہ تھا اور پھر ایک ایک کر کے اس کے تمام ساتھی ہوش میں آ گئے اور پھر سب کے موں سے ایسے ہی سوال نکلے لیکن ظاہر ہے عمران کو خود ان سوالوں کے جواب معلوم نہ تھے وہ انہیں کیا بتاتا اس نے انگلیاں موڑ کر کڑوں کے بٹن تلاش کرنا شروع کر دیئے اور پھر چند لمحوں بعد اس کی انگلیاں ان بٹنوں تک پہنچ ہی گئیں تو اس نے انہیں پریس کیا لیکن کڑے نہ کھلے تو وہ سمجھ گیا کہ کڑوں کو بند کرنے کے بعد خصوصی انداز میں ارجس کر دیا گیا ہے تاکہ عام آدمی انہیں کسی صورت کھول ہی نہ سکے لیکن عمران کے لیے انہیں بھی کھولنا کوئی مسئلہ نہ تھا اس نے انہیں کھولنے کی کوشش شروع کر دی جیسے ہی وہ اپنی کوشش کی کامیابی کے قریب پہنچا اچانک وہ لمبے قد اور بھاری جسم کا مالک تھا اس کی بڑی بڑی مونچے گنڈوں کے سے انداز کی تھی جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بال بریکولا کے بالوں کی طرح سیدھے کھڑے تھے اس کے چیرے کی مقصوص بناوٹ بتا رہی تھی کہ وہ انتہائی سنگدل اور صفاق فطرت آدمی ہے اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی جبکہ اس کے پیچھے ایک آدمی عام لباس میں تھا وہ درمیانے قد اور ورزشی جسم کا مالک تھا اور اس کے چلنے کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ انتہائی پھرتیلہ آدمی ہے ان دونوں کے پیچھے چار افراد فوجی لباس میں تھے جن کے ہاتھوں میں مشین گنے تھی کرنل اور دوسرا آدمی سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے جبکہ فوجی دروازے کے ساتھ ہی دیوار سے پشھ لگا کر کھڑے ہو گئے تھے تو یہ ہیں وہ غیر ملکی ایجنڈ کرنل مارکس جنہوں نے یہاں میزائل ہاؤس میں ایکریمین کا قتل عام کیا اور وہاں موجود تمام مشینری کو تباہ کیا ہے اس کرنل نے انتہائی سرد لہجے میں ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا وہ اس طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا جیسے انہیں کچھا چھبا جائے گا ہاں یہی لوگ ہیں وہ اور یہ دنیا کے انتہائی خطرنات ترین سیکرنڈ ایجنٹ سمجھے جاتے ہیں میں نے آپ کو ان کے وائٹ روز میزائل لیورٹری میں داخل ہونے اور پھر وہاں سپر ماسٹر کمپیوٹر کی وجہ سے ان کے بے ہوش ہونے کی تفصیل بتائی تھی اس سے آپ خود سمجھ سکتی ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں کرنل سوبرک کرنل مارکس نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ عام لباس والا آدمی کرنل مارکس تھا آپ نے ازدیادتی کی ہے کرنل مارکس انہیں آپ کو وہیں قتل کر دینا چاہیے تھا آپ نے انہیں یہاں لا کر ان کی زندگیاں کچھ دیر کے لیے بڑھا دی ہیں کاش آپ مجھے وہاں سے ہی فون کر دیتے تو میں آپ کو انہیں یہاں لانے سے منع کر دیتا کرنل سوبرک نے کہا کیوں کیا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کی بات کرنل مارکس نے حیرت برے لہجے میں کہا یہاں میزائل ہاؤس میں ماہرین بھی موجود ہیں اور سیاسی اور دیگر آلہ رینگ کے افسران بھی گو میں یہاں کے سیکیورٹی چیف ہوں لیکن جو کہ ان سب کو ان قیدیوں کے بارے میں علم ہو گیا ہے اس لیے اب انہیں ہم گولی نہیں مار سکتے ورنہ کانون کے مطابق میرا بھی کورڈ مارشل ہو جائے گا اگر آپ وہیں سے مجھے فون کر دیتے تو میں خود وہاں آ جاتا اور وہاں انہیں آسانی سے گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا لیکن اب ہمیں بہرحال انہیں زندہ کانون کے حوالے کرنا پڑے گا کرنل سوبرک نے کہا اوہ ویری بیج یہ بات تو میرے ذہن میں ہی نہ تھی وہاں لیبارٹری میں چونکہ ایسا کوئی کمرہ نہ تھا جہاں انہیں جکڑا جا سکتا اور نہ میرے پاس آدمی تھے جبکہ میں ان سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پہلی بار جب کمانڈوز آئے تو یہ کہاں چھپے ہوئے تھے اور پھر یہ لوگ کس طرح کریک کے ذریعے لیبارٹری میں داخل ہوئے یہی معلوم کرنے کے لیے میں نے انہیں وہاں بے ہوشی کے دوران گولیاں نہیں مانی لیکن میں انہیں زندہ کسی صورت میں بھی واپس نہیں جانے دے سکتا ورنہ یہ لوگ لازمن دوبارہ وائٹ روز لیبارٹری پر حملہ کر دیں گے کرنل مارکس نے کہا ایک کام ہو سکتا ہے کہ ان سے پوچھ کچھ کر کے انہیں دوبارہ بے ہوش کر کے یہاں سے واپس آپ کی لیبارٹری میں پہنچا دیا جائے وہاں آپ انہیں بے ہوشی کے دوران گولیوں سے اڑا دیں پھر ہماری ذمہ داری نہیں رہے گی کرنل سوبرک نے کہا تم میں سے عمران کون ہے کرنل مارکس نے اس بار عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا صرف عمران تو ہم میں سے کوئی نہیں البتہ علی عمران MSC, DSC, Oxen کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو دوسری بات ہے پھر تمہیں بتایا جا سکتا ہے کہ عمران کون ہے عمران نے اپنے مقصود سنداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ تو تم ہو عمران ٹھیک ہے اب تم بتاؤ کہ پہلی بار کمانڈوز آئے تو تم لوگ کہاں چھپے ہوئے تھے اور پھر کس طرح تم اس کریک میں پہنچ گئے کیا تمہیں پہلے سے کریک کے بارے میں علم تھا کرنل مارکس نے کہا کیا صرف یہی پوچھنے کے لیے تم نے اتنی زہمت اٹھائی ہے کہ ہمیں وائٹ روز میزائل لیبارٹی سے اٹھا کر یہاں میزائل ہاؤس میں لے آئے ہو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں کیونکہ میرے ذہن میں اس بارے میں بہرحال الجن موجود تھی کرنل مارکس نے کہا تو پھر سن لو کہ کمانڈوز کے کمانڈر سمیت سے ہماری باقاعدہ ملاقات ہوئی تھی اور یقیناً اس کرنل سوبرک کو بھی جی ایچ کیو سے ہمارے بارے میں ہدایات دی گئی ہوں گی ایکریمیا کے عالی حکام یہ نہیں چاہتے کہ وائٹ روز میزائل پاکیشیا پر اس جزیرے سے فائر کیا جائے جہاں ایکریمیا کا میزائل اڈا موجود ہو کیونکہ یہ بات بہرحال چھپ نہیں سکتی اور پھر ایکریمیا پر اس قدر زبردست بین الاقوامی دباؤ پڑے گا کہ ایکریمیا کے لیے اسے فیس کرنا مشکل ہو جائے گا اس لئے ہمیں یہاں خصوصی طور پر پہنچایا گیا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ میٹروگرن لانچ جو ہمیں یہاں چھوڑ گئی ہے پاکیشیا کے پاس ہے یہ لانچ صرف ایکریمیا نیوی کی تحویل میں ہے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیا بکواس کر رہے ہو نونسنس یہ تمام مشن ایکریمیا اور اسرائیل کی مشترکہ سربراہی میں ہو رہا ہے کرنل مارکس نے یک لکھ چیختے ہوئے کہا ہاں بظاہر ایسا ہی ہے لیکن ایکریمیا دراصل ایسا نہیں چاہتا اور ہمارا تعلق پاکیشیا سے نہیں ایکریمیا سے ہے البتہ بتایا یہی گیا ہے کہ ہمارا تعلق پاکیشیا سے ہے تاکہ وائٹ روز میزائل لیبارٹری کی تباہی کا ملبہ پاکیشیا پر ڈال دیا جائے اگر تمہیں اس بات پر شک ہو تو کرنل سوبرک سے کہو کہ وہ جی ایچ کیو میں سیکٹری سپیشل آفیسر لارڈ مارٹن سے بات کر لے عمران نے اسی سنجیدہ لہجے میں کہا انہیں بے ہوش کر دو کرنل سوبرک میں نے واپس لے جاؤں گا کرنل مارکس نے یک لکھ چیختے ہوئے کہا اب ایسا ممکن نہیں ہے کرنل مارکس اب مجھے اس بارے میں مزید چھانبین کرنا پڑے گی لیکن میرا وعدہ ہے کہ اگر ان کی بات جھوٹ ثابت ہوئی تو میں نے بے ہوش کر کے تمہاری لیبارٹری میں خود پہنچا دوں گا کرنل سوبرک نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا یہ بکواس کر رہا ہے صرف تمہیں چکر دینے کے لیے یہ سب دنیا کے شاتر ترین لوگ ہیں کرنل مارکس نے ہونڈ بھیجتے ہوئے کہا اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ پچھتا رہا ہے کہ وہ انہیں یہاں کیوں لائیا ہے نہیں اب انہیں ہر صورت میں ہلاک ہونا پڑے گا کرنل مارکس نے مر بڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے کوٹ کی جیب سے باہر آیا ہی تھا کہ کرنل سوبرک کا ہاتھ اس سے بھی زیادہ تیزی سے گھوما اور پسٹر کرنل مارکس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا کرنل صاحب کو لے جاؤ اور ان کے ایریے میں پہنچا دو کرنل صاحب رک نے چیخ کر کہا تو مسلحہ افراد تیزی سے کرنل صاحب رک کے گرد پھیلتے چلے گئے تم غلط کام کر رہے ہو کرنل صاحب رک یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں یہ تمہیں بھی لے ڈوبیں گے اور مجھے بھی انہیں فوراں نلاک کر دو ورنہ میرا اور تمہارا کورٹ مارشل لازمی ہے کرنل مارکس نے ہون بھنچتے ہوئے کہا میں جو ٹھیک سمجھوں گا کروں گا آپ جا سکتے ہیں کرنل صوب رک نے کہا تو کرنل مارکس نے ایک نظر عمران اور اس کے ساتھیوں پر ڈالی اور مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا دو مسلحہ فوجی بھی اس کے پیچھے باہر نکل گئے جبکہ دو وہیں رکے رہے تم کرنل مارکس کو چکر دے سکتے ہو لیکن مجھے نہیں میں نے کرنل مارکس کے سامنے اس لیے کہہ دیا تھا کہ تمہیں قانون کے حوالے کیا جائے گا کیونکہ میں تمہاری ہلاکت کا کریڈٹ خود حاصل کرنا چاہتا تھا اور اب میں کہہ دوں گا کہ تم مجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہو کرنل صوب رک نے مڑ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا ہم یہاں بے بس اور جکڑے ہوئے موجود ہیں تم جا کر فون پر جی ایچ کیو کے سیکٹری سپیشل آفیسر لارڈ مارٹن سے بات کر لو مجھے حیرت ہے تمہیں ہمارے بارے میں پہلے سے بریف کیوں نہ کیا گیا کیا تم جی ایچ کیو سے نہیں آئے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا نہیں میں بہرہ ہند میں موجود ایک اور جزیرے سے یہاں بھیجا گیا ہوں وہاں بھی ایکریمن میزائل اسٹریشن ہے کرنل صوب رک نے جواب دیا اس کے لہجے میں پہلی والی سختی نہ تھی اوہ اس لیے تم ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے جاؤ اس سے پہلے کہ کرنل مارکس اسرائیلی حکام کو سب کچھ بتا دے اور وہ ایکریمن حکام پر دباؤ ڈالیں تم جا کر بات کر لو تاکہ صحیح صورتحال جی ایچ کیو کے سامنے آسکے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ہم ٹھیک ہے تم کہاں جا سکتے ہو میں بات کر کے آتا ہوں تم دونوں الیٹ رہو اور خیال رکھنا کہ اگر یہ لوگ مشکوک حرکت کریں تو انہیں گولی مار دینا کرنل سوبرک نے پہلے عمران سے اور پھر دونوں فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا کیا تم مجھے پانی پھلاو گے دوست عمران نے چند لمحوں بعد ایک فوجی سے کہا سوری اس فوجی نے جواب دیا ارے ہم بھی ایک کریمین ہیں ابھی کرنل سوبرک آ کر ہمیں کھولیں گے تو تمہیں بھی یقین آ جائے گا ویسے بھی ہم جکڑے ہوئے ہیں اور تم فوجی ہو کر اس قدر خوف زدہ ہو کہ جکڑے ہوئے آدمی کو پانی پھلانے سے انکار کر رہے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا پلا دو جائری سے پانی ایک فوجی نے دوسرے سے کہا تو دوسرے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن وہیں دیوار کے ساتھ رکھی اور پھر اس کمرے میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گیا اس نے الماری کھول کر اس میں سے ایک پانی کی بوتل نکال کر الماری بند کی کڑوں پر موجود بٹنوں پر جمی ہوئی تھی چونکہ عمران ان بٹنوں کو آپریٹ کرنے کی کاروائی کرنل سوبری کے آنے سے پہلے مکمل کر چکا تھا اس لیے اب اس نے صرف ان بٹنوں کو پریس کرنا تھا اور اس کے ہاتھ آزاد ہو جانے تھے لیکن اس کے لیے اصل مسئلہ پیروں میں موجود کڑے تھے گو اسے یقین تھا کہ پیروں والے کڑوں میں بٹن سادہ ہوں گے کیونکہ ہاتھ جکڑنے کی وجہ سے وہاں تک جب کسی صورت نہیں پہنچ سکتے تو انہیں سپیشل لاک لگانے کی کوئی ضرورت نہ تھی اب مسئلہ مسئلہ افراد کی موجودگی کا تھا اسے عمران کو یہ کہانی بنانی پڑی تھی ورنہ تو کرنل سوبرک کے باہر جانے پر آمادہ ہی نہ ہونا تھا اور وہ اپنی کاروائی شروع نہ کر سکتا تھا وہ آدمی پانی کی بوتل اٹھائے اس کے قریب آ کر رکھا اور اس نے بوتل کا ڈکنا کھول کر اسے عمران کے موں سے لگا دیا لیکن دوسرے ہی لمحے کھٹاک کھٹاک کی آوازیں گنجی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ آدمی چونگتا عمران کے دونوں ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئے اور ایک دھماکے کے ساتھ ہی وہ فوجی چیختا ہوا اچھل کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے ساتھی فوجی سے جا ٹکرایا اور وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ عمران بجلی کسی تیزی سے اپنے پیروں پر جھکا اور پھر جب تک وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہوتے عمران اپنے پیر ازاد کرا چکا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا جسم کسی چلاوے کی طرح اچھل کر ایک طرف ہوا اور مشین گن کی گولیوں کا برست ٹھیک اسی جگہ پڑا جہاں ایک لمحے پہلے عمران موجود تھا دوسرے فوجی نے عمران پر فائر اس وقت کھول دیا تھا جب وہ نیچے گر کر اٹھ رہا تھا پہلے برست کے ضائع ہو جانے پر اس نے تیزی سے اس طرح مشین گن کا رخ موڑا جہاں عمران موجود تھا لیکن اس بار عمران نے یک لخ ہائی جمپ کے انداز میں چھلانگ لگائی اور گولیاں اس کے پیروں کے نیچے سے نکلتی چلی گئیں اس دوران وہ فوجی جو عمران کو پانی بھلانے لگا تھا اس مشین گن کی طرف لپکا جو دیوار کے ساتھ کھڑی تھی کہ عمران کے جسم نے یک لخ کلا بازی کھائی اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر این اس فوجی کے جو مشین گن اٹھا کر تیزی سے مڑ رہا تھا کی اوٹ میں ہو گیا اور پلک جھبکنے میں وہ فوجی چیختا ہوا اچھل کر موں کے بھل گرا کیونکہ اس کے ساتھی نے عمران پر فائر کرنے کے لیے مشین گن کو تیزی سے گھما دیا تھا لیکن عمران اس دوران اس فوجی کے جسم کی اوٹ میں آ چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی مشین گن عمران کے ہاتھوں میں پہنچ گئی اور وہ فوجی اپنے ساتھی کے ہلاک ہونے پر ایک لمحے کے لیے جیسے سنسا ہو کر رہ گیا تھا اور یہی وقفہ اس کی موت کا باعث بن گیا کیونکہ اسی لمحے عمران کی مشین گن سے گولیاں نکلی اور وہ بھی چیختا ہوا نیچے جا گیا گولیوں نے اس کا سینہ چلنی کر کے رکھ دیا تھا اس کے ساتھ ہی عمران تیزی سے گھما اور اس نے دروازے کو اندر سے لوک کر دیا اور پھر وہ دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا تھوڑی دیر بعد اس کے سارے ساتھی بھی آزاد ہو چکے تھے سفدر نے دوسری مشین گن اٹھا لی تھی اب کیا کرنا ہے عمران صاحب یہاں تو بے شمار فوجی ہوں گے سفدر نے کہا اب اور کوئی صورت نہیں ہم اس میزائلہ اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیں ہمیں یہاں سے اسلاح حاصل کرنا ہوگا آؤ عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا لیکن اس نے دروازے کا لوک کھولا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں دور سے کسی کے تیز تیز چلنے کی آواز پڑی اور یہ آواز سنتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ آواز کنل سوبرک کے قدموں کی ہے کیونکہ وہ لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی ہے اس لیے اس کے چلنے سے مقصود قسم کی دھپ دھپ کی آواز سنائی دے رہی تھی کنل سوبرک آ رہا ہے اور جس تیزی سے وہ آ رہا ہے اس سے لگتا ہے اس نے ہمارے بارے میں کوئی خاص بات معلوم کر لی ہے اب ہم نے اسے کور کرنا ہے عمران نے کہا کنل سوبرک کی آواز دروازے پر سنائی دی اور پھر دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور کنل سوبرک جیسے ہی اندر داخل ہوا عمران اس پر چھپڑ پڑا دوسرے ہی لمحے کنل سوبرک اس کے سینے سے لگا ہوا کھڑا تھا سفدہ نے دروازہ بند کر دیا تھا اب بولو کنل سوبرک کیوں نہ تمہاری گردن توڑ دی جائے عمران نے انتہائی سر لہجے میں کہا مجھے مت مارو میں تمہیں جزیرے سے باہر بجوا دیتا ہوں کنل سوبرک نے رک رک کر کہا گردن پر عمران کے بازو کے بے پناہ دباؤ سے اس کا چہرہ خاصی حد تک مسک ہو گیا تھا میں نے جزیرے سے باہر نہیں جانا بلکہ میں نے وائٹروز میزائل لیبارٹری کو تباہ کرنا ہے سنا تم نے دوسری صورت میں ہم پہلے ایکریمیا کا مزائل اڈا تباہ کر دیں گے پہلے بھی میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا تھا ورنہ اس وقت ہم میزائل ہاؤس کو آسانی سے تباہ کر سکتے تھے ہماری ایکریمیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے کیونکہ وائٹروز میزائل اسرائیل تیار کر رہا ہے تاکہ پاکیشیا کے ایٹمی مراکس کو تباہ کر کے وہاں کے کروڑوں افراد کو ہلاک کر سکے اب بولو تم کیا کہتے ہو عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا میں تعامن کروں گا مجھے اب یقین آ گیا ہے کہ تم لوگ فوج کے بس کے نہیں ہو اور تمہارا مشن ایکریمیا کے خلاف نہیں ہے امران نے کہا میں کرنل مارکس کو فون کر کے بلواتا ہوں اور اسے کہہ دیتا ہوں کہ وہ آ کر تمہیں ہلاک کر دے اور پھر لاشے لے جائے میں اسے کہوں گا میں نے جی ایچ کیو سے تمہاری ہلاکت کی اجازت لے لی ہے کرنل سوبرک نے جواب دیا تمہاری جی ایچ کیو سے کیا بات ہوئی ہے عمران نے کہا ماں اسرائیلی حکام کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے میں انہیں کہہ دوں گا تمہیں ایک بار پھر پوری سرار طور پر غائب ہو گئے ہو کرنل سوبرک نے کہا ایک بار پھر سن لو اگر تمہارے ذہن میں دھکہ دینے کا کوئی پلان موجود ہے تو اسے ذہن سے نکال دو ورنہ تم بھی مارے جاؤگے اور میزائل ہاؤس بھی تباہ ہو جائے گا عمران نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں میں تمہارے ساتھ مکمل تعاون کروں گا کرنل سوبرک نے کہا اگر کرو گے تو زندہ بھی رہو گے ورنہ ہمارے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا تم ضرور مارے جاؤگے اور جب تمہاری زندگی ہی نہ رہے گی تو پھر تمہیں اسرائیل کے اس پروجیکٹ کی موجودگی بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی عمران نے کہا میں درست کہہ رہا ہوں میں واقعی تم سے تعاون کروں گا کرنل سوبرک نے کہا تو عمران نے اسے آگے کی طرف دھکا دیا کرنل سوبرک چل نمو تک اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو مسلتا رہا آؤ میرے ساتھ اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ان دونوں فوجیوں کی لاشوں کا کیا ہوگا عمران نے کہا یہ گائب ہو جائیں گی تم بے فکر ہو یہاں میرا اپنا گروپ ہے کرنل سوبرک نے کہا پھر وہ سب آفیس نما کمرے میں آ گئے راستے میں جگہ جگہ فوجی موجود تھے لیکن ظاہر ہے وہ کرنل سوبرک کی وجہ سے انہیں کچھ نہ کہہ سکتے تھے کرنل سوبرک نے آفیس میں پہنچ کر کرسی پر بیٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے عمران نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا یس کیپٹن سوگر بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردان آواز سنائی دی کیپٹن سوگر سنو بڑے تیہ خانے میں جہاں ایجنٹوں کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا وہاں دو فوجیوں کی لاشے پڑی ہیں میں نے جی ایج کیو سے بات کی تھی تو جی ایج کیو نے ان ایجنٹوں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا لیکن ان دونوں نے میرا حکم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جس پر میں نے انہیں گولی مار دی تم ان کی لاشیں اٹھوا کر خاموشی سے سمندر میں ڈال کر غائب کر دو کرنل سوبرک نے کہا یس کرنل دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل سوبرک نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے عمران اس کے پاس کھڑا تھا جبکہ اس کے ساتھی ادھر ادھر کھڑے تھے لاؤڈر کا بٹن چکے پہلے سے پریس تھا اس لئے عمران نے اسے دوبارہ پریس نہ کیا تھا یس کرنل مارکس بول رہا ہوں رابطہ ہوتا ہی کرنل مارکس کی آواز نہیں دی کرنل سوبرک بول رہا ہوں میں نے جی ایچ کیو سے بات کر لی ہے انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ ان خطرناک ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا جائے کیونکہ ان کی یہاں موجودگی سے میزائل ہاؤس کو شدید خطرات لاکھ ہیں اسی اب کورڈ مارشل کا خطرہ ختم ہو گیا ہے تم چاہو تو آ کر انہیں خود ہلاک کر دو اور اگر کہو تو میں نے ہلاک کر کے ان کی لاشیں تمہاری لیبارٹری میں بھیجوا دوں کرنل سوبرک نے کہا تم انہیں خود ہلاک کر دو اور لاشیں سمندر میں بھینگ دو اب وائٹ روز لیبارٹری کسی صورت بھی اوپن نہیں ہو سکتی اور ویسے بھی میں نے کریک والا راستہ ہنگامی طور پر سیل کر دیا ہے اور کریک میں بھی سوپر ماسٹر کمپیوٹر کے تحت ہلاک کر دینے والی ریز کا سسٹم نصب کرا دیا ہے اسی اگر یہ لوگ کریک میں داخل ہوئے تو خود بخود ہلاک ہو جائیں گے دوسری طرف سے کرنل مارکس نے جواب دیا اور اس کے جواب سے ہی عمران سمجھ گیا کہ اسے کرنل سوبرک کی بات پر یقین نہیں آیا اور وہ مشکوک ہو گیا ہے ٹھیک ہے جیسے تم کہو کرنل سوبرک نے کہا اور رسیور رکھ دیا میں اسرار نہیں کر سکتا تھا ورنہ کرنل مارکس مشکوک ہو سکتا تھا کرنل سوبرک نے کہا ہاں ٹھیک ہے تمہارے پاس یہاں لازمن وائٹ روز میزائل ایریا کی فائل ہوگی عمران نے کہا وائٹ روز ایریا کی فائل نہیں یہاں اس کا کیا کام کرنل سوبرک نے چونک کر کہا یہ لیورٹری ایکریمین جزیرے پر ہے اور مجھے ایکریمین اصولوں کا علم ہے اس لیورٹری کی باقاعدہ فائل یہاں رکھی گئی ہوگی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹا جا سکے عمران نے کہا میں چیک کرتا ہوں میرے تو ذہن میں ایسی بات نہیں ہے کرنل سوبرک نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے دیوار میں موجود ایک خفیہ سیف کو کھولا اور اندر موجود فائلوں کو چیک کرنا شروع کر دیا ارے واقعی یہ فائل یہاں موجود ہے کرنل سوبرک نے ایک فائل اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا تو عمران نے اس کے ہاتھ سے فائل لے لی مجھے اجازت دو میں نے بہت سے کام کرنے ہیں کرنل سوبرک نے کہا تم فون پر کام کروا سکتے ہو باہر نہیں جا سکتے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے فائل کھولی اور اس میں موجود کاغذات کو پڑھنے میں مصروف ہو گیا فائل میں لیوارٹری کے بارے میں نہ صرف تفصیلات موجود تھی بلکہ نقشہ بھی موجود تھا عمران کافی دیر تک نقشہ کو دیکھتا رہا پھر اس نے فائل بند کر دی یہاں اسلے کا سٹور تو ہوگا عمران نے کرنل سوبرک سے پوچھا ہاں آفیس کے ساتھ ملہکہ اسلے کا سٹور ہے کرنل سوبرک نے کہا مارشل تم جا کر وہاں سے سپیشل سیلڈ وے کھولنے کے لیے ضروری اسلہ لے آؤ عمران نے سفتر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہاں ہے سٹور چلو میرے ساتھ سفتر نے کہا اور پھر وہ کرنل سوبرک کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا تنویر بھی ان کے پیچھے چلا گیا کیا کوئی لائن آف ایکشن سامنے آ گئی ہے جولیا نے کہا ہاں اس لیوارٹری کا ایک سپیشل وے بھی ہے جسے انہوں نے یقیناً سیلڈ کیا ہوگا لیکن ریڈ بلوک سے سیلڈ نہ کیا گیا ہوگا بلکہ جنرل ہوگا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن وہ اڈے سے ہمیں چیک کر لیں گے اس بار سالیہ نے کہا لیوارٹری کے حفاظتی انتظامات کی تفصیل موجود ہے پھر ہم ملٹری یونیفورم میں یہاں سے جائیں گے عمران نے کہا اور سالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا کرنل مارکس جیسے ہی سیکیورٹی آفیس میں داخل ہوا فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا یس کرنل مارکس بول رہا ہوں کرنل مارکس نے تیز لہجے میں کہا اور پھر دوسری طرف سے کرنل سوبرک کی آواز سن کر وہ بے اختیار چونگ پڑا کرنل سوبرک نے اسے بتایا تھا کہ اس نے جی ایج کیو سے بات کر لی ہے اس لیے اب ان ایجنٹوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے وہ اسے خود آ کر انہیں ہلاک کرنے یا ان کی لاشیں لیوارٹری بجوانے کا کہہ رہا تھا لیکن کرنل مارکس نے اسے کہہ دیا کہ اس نے لیوارٹری کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لی ہیں اور اب وہ لیوارٹری کسی صورت اوپن نہیں کر سکتا اس لیے وہ ان ایجنٹوں کو خود ہلاک کر کے ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دیں اور اس کے ساتھ اس نے رسیور رکھ دیا بوس یہ خطرناک ایجنٹ ان فوجیوں کے بس کا روگ نہیں ہے سائٹ پر بیٹھے ہوئے مارٹی نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اور بوس رالف نے بھی براہ راست کہا ہے کہ کسی بھی صورت لیوارٹری اوپن نہ کروں اور حفاظتی انتظامات نصب کر دوں اس نے مجھے تمہارے سامنے ڈانٹا تھا کہ میں نے انہیں زندہ کیوں رکھا اس لیے میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو لیوارٹری اوپن نہیں ہوگی ویسے بھی میری ڈاکٹر جیکسن سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کام تیز کر دیا ہے اور اب زیادہ سے زیادہ دو دنوں میں میزائل فائرنگ کی پوزیشن میں آ جائے گا اس لیے اب ہمیں مزید محتاط رہنا ہوگا کرنل مارکس نے کہا اور کرسی پر بیٹھ کیا باس یہ لوگ واک گئی حد درجہ خطرناک ہیں میرے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح لیوارٹری میں داخل ہو سکتے ہیں ہاں اس قبر نے میرا ذہن بھی ماوف کر دیا تھا بہرحال اب وہ اس کریک کو بھی دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے پہلے ہمیں اس کریک کے بارے میں علم نہ تھا برنہ ہم اسے پہلے ہی بند کرا دیتے کرنل مارکس نے کہا اور مارٹی نے اس بات میں سر ہی لا دیا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو کرنل مارکس نے چونکر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا کرنل مارکس بول رہا ہوں کرنل مارکس نے کہا کرنل سوبرک بول رہا ہوں دوسری طرح سے کرنل سوبرک کی آواز سنائی دی اوہ آپ کیا ہوئے ان ایجنٹوں کا کرنل مارکس نے چونکر پوچھا یہی بتانے کے لیے میں نے فون کیا ہے میں نے ان ایجنٹوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشے سمندر میں ڈالوا دی ہیں کرنل سوبرک نے کہا کیا ان دونوں عورتوں کو بھی ہلاک کر دیا یا نہیں کرنل مارکس نے قدر تشویش پر ہے لہجے میں کہا ہاں کیوں کرنل سوبرک نے چونکر پوچھا اس لیے کہ پہلے انہی دونوں عورتوں کی وجہ سے کمانڈر سمیت اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ جنرل ہینری اور اس کا پورا عملہ ہلاک ہو گیا تھا کرنل مارکس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مجھے کمانڈر سمیت جیسا کوئی شوق نہیں کرنل سوبرک نے ہنستے ہوئے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے کرنل سوبرک آپ نے اچھا کیا ہے میرے لائک کوئی خدمت کرنل مارکس نے کہا نہیں میں نے اسی لیے فون کیا تھا تاکہ آپ کو اطلاع ہو جائے اور اب آپ کے لیے بارٹری کو کوئی خطرہ نہیں رہا کرنل سوبرک نے کہا ویسے بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہم ہر لحاظے محفوظ ہیں اور اب تو صرف دو روز کا کام باقی رہ گیا ہے پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کرنل مارکس نے جواب دیا ٹھیک ہے اوکے گوڈ بائی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل مارکس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا مارٹی کرنل مارکس نے رسیور رکھتے ہی مارٹی سے مخاطب ہو کر کہا سکرین پر جزیرے کو فوکس کرو مکمل طور پر وائٹ روز لیبارٹری ایریے کو چاروں طرف سے کرنل مارکس نے کہا کیوں بوس اب تو وہ ایجنٹ بھی ختم ہو گئے ہیں مارٹی نے کہا میں ہر طرف سے محتاط رہنا چاہتا ہوں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے کرنل مارکس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کرنل سوبرک کی بات سے مطمئن نہیں ہیں مارٹی نے مشین کو آپریٹ کرتے ہوئے کہا نہیں میں مطمئن ہوں لیکن پھر بھی محتاط رہنا ضروری ہے ہو سکتا ہے ان لوگوں کا کوئی دوسرا گروپ بھی ہو اور ہم مطمئن ہو کر بیٹھ چائیں کرنل مارکس نے کہا تو اس بار مارٹی نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ کرنل مارکس سے متفق ہو پھر کرنل مارکس کے سامنے موجود سکرین پر ایک جھماکے سے ایک منظر اُبھر آیا سکرین چار حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور ہر منظر میں جزیرے پر موجود سفید پھول درخت اور سمندر وغیرہ نظر آ رہے تھے آپ بے شک آنام کریں کرنل میں یہاں موجود ہوں مارٹی نے کہا ہاں میں جاتا ہوں آرام کرنے لیکن ابھی نہیں کرنل مارکس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے شراب کی ایک چھوٹی بطل نکال کر اسے کھولا اور پھر اسے موں سے لگا لیا البتہ اس کی نظریں سکرین پر جمع ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد اس نے شراب ختم کی اور خالی بطل کو ایک سائٹ پر پڑی ہوئی باسکٹ میں اچھال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا میں بیڈ روم میں جا رہا ہوں مارٹی خیال رکھنا کوئی بھی خلافے معمول بات ہو تو مجھے فوری تلا دینا کرنل مارکس نے دروازے کی طرف مٹتے ہوئے کہا یس باس مارٹی نے کہا اور کرنل مارکس دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ریسٹ روم میں آرام کرسی پر بیٹھا ٹی وی پر اپنی پسندیدہ فلم دیکھنے میں مصروف تھا فلم کافی طویل تھی اور پھر جیسے ہی فلم ختم ہوئی کرنل مارکس نے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے ٹی وی آف کیا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ لباس تبدیل کر کے وہ سو جائے لیکن ابھی وہ ڈریسنگ روم تک پہنچا بھی نہ تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اوہ کیا ہو گیا کنٹرول مارکس نے چونک کر کہا اور مڑ کر واپس آ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا یس کنٹرول مارکس نے کہا مارٹی بول رہا ہوں بوس آپ یہاں آ جائیں دوسری طرف سے مارٹی کی آواز سنائی دی کیا ہوا ہے کوئی خاص بات کنٹرول مارکس نے کہا یس سر چھے فوجی ایریا نمبر 3 میں موجود ہیں اور ان کی حرکات پوری صرار سی ہیں مارٹی نے کہا فوجی اور ایریا نمبر 3 میں کیوں کنٹرول مارکس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ آ جائیں پھر بات ہوگی مارٹی نے کہا تو کنٹرول مارکس نے رسیور رکھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے چیرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے تھے چل نمبر بات وہ مارٹی کے پاس پہنچ گیا یہ دیکھیں بوس مارٹی نے سکرین کے ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کنٹرول مارکس کرسی پر بیٹھ کر گوھر سے سکرین کو دیکھنے لگا وہاں واقعی چھے فوجی موجود تھے وہ اس انداز میں پھولوں کی جھاڑیوں کو ہٹا ہٹا کر چیک کر رہے تھے جیسے انہیں خاص مقام کی تلاش ہو یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں کنٹرول مارکس نے پوچھا یہاں اس ایریے میں لیبارٹری کا سپیشل بھی موجود ہے جسے سیل کر دیا گیا ہے ان کی ارکات سے لگ رہا ہے کہ یہ اس وے کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مارٹی نے کہا تو کنٹرول مارکس بے ایک سیار اچھل پڑا وہاں واقعی لیکن وہ تو سیلڈ ہے اور پھر یہ فوجی کیا مطلب یہ سب کیا ہو رہا ہے کنٹرول مارکس نے انتہائی حیرت پرے لہجے میں کہا بوس ان فوجیوں کے قدو کامت ان ایجنٹوں جیسے ہیں مارٹی نے کہا تو کنٹرول مارکس ایک بار پھر اچھل پڑا وہاں انہیں سکرین پر کلوز اپ ملو میں ان کے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس گروپ میں تو دو عورتیں بھی تھی کنٹرول مارکس نے تیز لہجے میں کہا میرا خیال ہے ان میں بھی دو عورتیں موجود ہیں مارٹی نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے مشین کے بٹن پرس کرنے شروع کر دیئے چل نمہو بات سکرین پر ایک چہرہ کلوز اپ میں آیا ہو واقعی یہ وہی ایجنٹ ہیں very bad اس کا مطلب ہے کنٹرول سوبرک نے غلط بیانی کی ہے اور یہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ کنٹرول سوبرک ان کے ساتھ مل گیا ہے یقیناً اس نے بھی ان عورتوں کی وجہ سے غداری کی ہے very bad کیا تم انہیں ریز سے بے ہوش کر سکتے ہو کنٹرول مارکس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا نہیں باس اس ایریا میں ریز فائرنگ آلات موجود نہیں ہے کیونکہ یہاں قریب درختوں کا کوئی جھنڈ نہیں ہے مارٹی نے جواب دیا very bad اب کیا کیا جائے کنٹرول مارکس نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں باس یہ لوگ لاکھ کوشش کر لیں سپیشل وے نہیں کھول سکتے مارٹی نے کہا اگر کنٹرول سوبرک نے غداری کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے انہیں طاقتور اسلا بھی دے دیا ہو کنٹرول مارکس نے کہا باس یہ سپیشل وے ریڈ بلوک سے سیل کیا گیا ہے اس لئے چاہے یہاں ایٹم بم کیوں نہ مار دیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا مارٹی نے جواب دیا تو کنٹرول مارکس کے چیرے پر قدرے اتمنان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے بہرحال ان کا خاتمہ ہونا چاہیے یہ لوگ تو بدروحوں کی طرح ہر بار مرنے سے بچ جاتے ہیں کچھ کرو مارٹی کنٹرول مارکس نے کہا ایک صورت ہے باس کہ ہم ان پر سٹار ریز فائر کر دیں لیکن اس کے لئے بہرحال سیکیورٹی ونگ کا سپیشل وے کھولنا ہوگا پھر باہر جا کر کاروائی ہو سکتی ہے مارٹی نے کہا تمہارا مطلب ہے لیبارٹری کو اوپن کر دیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کنٹرول مارکس نے تیز رہجے میں کہا صرف سیکیورٹی ونگ اوپن ہوگا لیکن اس سے پہلے لیبارٹری اور سیکیورٹی ونگ کے درمیان راستے کو سیل کرنا پڑے گا مارٹی نے کہا لیکن پھر بھی خطرہ تو پیدا ہو سکتا ہے کنٹرول مارکس نے تو زبزب کی انداز میں کہا نہیں بوس صرف چند منٹ کا کھیل ہے سٹار فائرنگ سے یہ لازمان ہلاک ہو جائیں گے مارٹی نے کہا ٹھیک ہے تم انتظام کرو اب میں انہیں وزید برداشت نہیں کر سکتا کنٹرول مارکس نے کہا تو مارٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر بیرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا جبکہ کنٹرول مارکس خاموش بیٹھا سکرین پر ان فوجیوں کو دیکھتا رہا تقریباً پانچ منٹ بعد مارٹی واپس آ گیا میں نے سیکیورٹی ونگ کو لیبارٹی سے علیدہ کر دیا ہے اب میں سپیشل وے کھول کر سٹار ریز لے کر باہر جا رہا ہوں تاکہ انہیں یقینی طور پر ہلاک کیا جا سکے مارٹی نے کہا تم کہاں سے باہر نکلوگے کیا اس ایریے سے جہاں یہ لوگ موجود ہیں کرنل مارکس نے کہا نہیں بوس سیکیورٹی ونگ کا سپیشل وے ایریہ نمبر فور میں ہے مارٹی نے کہا محتاط رہنا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں بھی مار گرائیں کرنل مارکس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا انہیں تو معلوم بھی نہ ہو سکے گا بوس کیونکہ اس پیشل وے ایریہ نمبر فور میں واقعہ درختوں کے جھٹ کے اندر کھلتا ہے اور وہاں سے یہ لوگ سٹار ریز کی زد میں آئیں گے مارٹی نے کہا تو کرنل مارکس نے اس بات میں سر ہلا دیا مارٹی نے جیب سے ایک لمبی نال کا پسٹل نکالا پھر وہ مڑ کر تیزی سے ایک اور اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا کرنل مارکس خاموش بیٹھا سکرین کو دیکھ رہا تھا پھر اچانک وہ اچھل پڑا جب اس نے ان فوجیوں کو جیبوں سے مختلف ساختوں کے انتہائی طاقتور بم نکال کر جھاڑیوں کے اندر گراتے ہوئے دیکھا تم کامیاب نہ ہو سکوگے شیطانوں چاہے کچھ بھی کر لو تم کامیاب نہیں ہو سکوگے کرنل مارکس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا پھر اس نے ان فوجیوں کو تیزی سے پیچھے ہٹتے دیکھا کافی پیچھے جا کر وہ رک گئے اور پھر اچانک سکرین پر دھوان سا چھا گیا اور اس دھوان میں پورا منظر چھپ سا گیا البتہ یہ دھوان سکرین کے صرف ایک حصے میں نظر آ رہا تھا کرنل مارکس سمجھ گیا کہ بم فائر ہونے کی وجہ سے یہ دھوان بھیلا ہے لیکن اسے پوری طرح اتمنان تھا کہ یہ لوگ سپیشل ویک ہو کسی صورت نہ کھول سکیں گے چل نمو بعد دھوان چھٹ گیا تو کرنل مارکس کے چہرے پر انتہائی اتمنان کے تاثرات ابر آئے کیونکہ گوہ جھاڑیاں کافی دور تک غائب ہو گئی تھی لیکن نیچے زمین ویسی ہی تھی اور چھے فوجی جو پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے ان کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات سکرین پر بھی نمائیہ نظر آ رہے تھے تم کچھ بھی کر لو شیطانوں تم ہم لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتے کرنل مارکس نے کہا اب اس کی نظریں ایریا نمبر فور پر جمعی ہوئی تھی وہاں درختوں کا ایک جھنڈ موجود تھا اسے معلوم تھا کہ مارٹی اسی جھنڈ سے ان پر سٹار ریز فائر کرے گا اور پھر یہ لوگ یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں گے اور پھر وہی ہوا اچانک درختوں کے جھنڈ سے روشنی چمکی اور اس کے ساتھ ہی وہ چھے کے چھے افراد اس طرح نیچے گرے جیسے ریت کے خالی ہوتے ہوئے بورے ڈھلکتے ہیں اسی لمحے درختوں کے جھنڈ سے مارٹی باہر نکلا اور دوڑتا ہوا ان فوجیوں کی طرف بڑھ گیا قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا روخ ان فوجیوں کی طرف کر کے فائر کھول دیا اور نیچے پڑے ہوئے چھے کے چھے فوجیوں کے جسم شہد کی مکھیوں کے چھتے میں تبدیل ہوتے چلے گئے پھر مارٹی نے ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بنایا اور واپس جھنڈ کی طرف بڑھ گیا چلنا وہ بات وہ جھنڈ میں داخل ہو کر سکرین سے گائب ہو گیا تو کرنل مارکس نے اتمنان کا گہرہ سانس لیا اب بہرحال وہ لوگ یقینی طور پر ہلاک ہو چکے تھے اور سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے ہوا تھا اس لئے کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا تھا اور اب اسے مارٹی کی واپسی کا انتظار تھا عمران صاحب آپ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ آپ سپیشل وے کے اوپن ہونے کے بارے میں پور امید نہیں ہیں سوالیا نے کہا ہاں ہماری ریڈنگ درست ہے مجھے معلوم ہے کہ جب اسرائیلی کسی لیبارٹری کے سپیشل وے کو سیل کرتے ہیں تو ہمیشہ ریڈ بلاکس کو ہی استعمال کرتے ہیں عمران نے کہا تم نے خود ہی تو یہ تجویز دی تھی نقشہ بھی تم نے دیکھا تھا جولیا نے خسیلے لہجے میں کہا ہاں اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہ تھی بارحال اب ہمیں سائیڈوے کھلوانا ہوگا عمران نے کہا سائیڈوے وہ کہاں ہے جولیا نے چونک کر کہا نقشہ کے مطابق سیکیورٹی ونگ سے ہی ایک سائیڈوے جزیرے پر نکلتا ہے اور جس جگہ اسے نکلتے دکھایا گیا ہے وہاں درختوں کا جھونڈ ہے عمران نے کہا لیکن وہ کھلے گا کیسے جولیا نے کہا وہ بھی ریڈ بلوکس کا ہے لیکن اسے اندر سے کھولا جا سکتا ہے ہمیں اس کے لئے پورا ڈراما سٹیج کرنا پڑے گا پھر بات بنے گی عمران نے کہا کیسا ڈراما جولیا نے چونک کر کہا کرنل سوبرک آ جائے پھر بات ہوگی عمران نے کہا عمران صاحب آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران سمیت سب چونک پڑے کیا مطلب کیا سوچ رہا ہوں میں عمران نے کہا آپ نے کرنل سوبرک کے آنے اور ڈراما سٹیج کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سائیڈ وے اندر سے کھولا جا سکتا ہے اس سے میرے ذہن میں آپ کی تجویز کا خاکہ آ گیا ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا خاکہ کچھ بتاؤگے بھی صحیح یا صرف اشارے ہی دیے جاؤگے اور تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ خواتین کے سامنے اشاروں میں گفتگو کرنا غیر محذب بات ہوتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا آپ نے یقینا یہ سوچا ہے کہ کرنل سوبرک آ جائے تو اسے کہہ کر آپ ہمارے قدوکامت کے فوجی ماں بجوا کر سپیشل وے کو اوپن کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ ہم سب درختوں کے اس جھنڈ میں چھپ جائیں گے جہاں سے سائیڈ وے کھلتا ہے لا محالہ سائیڈ وے کھلنے کے بعد کوئی نہ کوئی باہر آئے گا تو اسے کور کر کے ہم لیبارٹری میں داخل ہو جائیں گے لیکن کرنل سوبرک کبھی بھی اپنے فوجیوں کی قربانی دینے پر تیار نہیں ہوگا کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیا کیپٹن شکیل درست کہہ رہا ہے جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں ایک حد تک لیکن کیپٹن شکیل کا ذہن زیادہ گہرائی میں کام کرتا ہے لیکن میرا بچارہ دماغ اتنی گہرائی میں گوتہ لگانے کے ابھی قابل نہیں ہوا عمران نے کہا کیا مطلب کھل کر بات کرو جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ مزید بات ہوتی سفدر اور تنویر کنل سوبرک کے ساتھ واپس آگئے مل گیا اسلا عمران نے کہا ہاں سفدر نے جواب دیا کنل سوبرک ہمیں اپنی ناپ کی ملٹری یونیفارم چاہیے کیا مل جائیں گی عمران نے کہا ہاں مگر کنل سوبرک نے کہا میں تمہاری الجن سمجھتا ہوں وائٹ روز ایریا کو اندر سے سکرینوں کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے اس لیے اگر ہم موجودہ لباسوں میں گئے تو وہ ہم پر پہلے کی طرح بے ہوش کر دینے والی ریز فائر کر دیں گے لیکن اگر ہم ملٹری یونیفارم میں گئے تو وہ لوگ مطمئن رہیں گے عمران نے کہا تمہاری بات درست ہے تم واقعی ذہین آدمی ہو ٹھیک ہے میں سٹور انچارج کو بلواتا ہوں کنل سوبرک نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے کسی کو سٹور انچارج کو آفیس بجوانے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد ایک فوجی اندر داخل ہوا اور اس نے کنل سوبرک کو سلیوٹ کیا ان سب کو دیکھ لو اور ان کے ناپ کی یونیفارم لے آؤ جلدی کنل سوبرک نے کہا تو سٹور انچارج نے سب کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا یس سر اس نے ایک بار پھر سلیوٹ مارتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ سب فوجی یونیفارم پہن چکے تھے اوکے کنل سوبرک تمہارا شکریہ کہ تم نے واقعی تعاون کر کے اپنی زندگی بھی بچا لیا ہے اور میزائل ہاؤس کو بھی تباہ ہونے سے بچا لیا ہے امران نے کہا تو کنل سوبرک نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر امران اپنے ساتھیوں سمیت میزائل ہاؤس سے باہر آ گیا کنل سوبرک انہیں خود بیرونی دروازے تک چھوڑنے آیا تھا یہ لو کارڈ اگر کوئی فوجی تمہیں چیک کرنے لگے تو اسے یہ کارڈ دکھا دینا کنل سوبرک نے اچانک جیب سے ایک سرخ رنگ کا کارڈ نکال کر امران کو دیتے ہوئے کہا امران نے کارڈ لے کر اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اسے جیب میں ڈال لیا امران صاحب ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں جبکہ یہاں فوجیوں میں کوئی خاتون نہیں ہے سفدہ نے کچھ فاصلاتیا کرنے کے بعد کہا وہ دور سے چیک کریں گے اس لیے سب چل جائے گا اب اس کے سوا اور کوئی صورت بھی تو نہیں ہے امران نے کہا امران صاحب آپ کیا ڈراما سٹیج کرنا چاہتے ہیں کچھ ہمیں بھی تو بتائیں کیپٹن شکیل نے کہا بڑا رومانٹک ڈراما ہے پوری فیملی سمیت بیٹھ کر دیکھنے کا بلکہ جیسے بعض فلموں کے اشتہارات میں لکھا ہوتا ہے کہ خواتین کی خصوصی پسند اسی طرح یہ ڈراما بھی خواتین کی خصوصی پسند ہے امران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد امران رک گیا اس نے ایک طرف موجود ایک فوجی کو اشارے سے بلائیا اور فوجی تیزی سے قریب آ گیا آپ کون ہیں اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو امران نے جیب سے وہی سرخ رنگ کا کار نکال کر اس کے سامنے کر دیا اوہ سپیشل مشن ایتھارٹی یس سر حکم فرمائیے اس فوجی نے سیلیوٹ کرتے ہوئے کہا حکومتے ایک ریمیا کا ایک ٹاپ سیکرٹ مشن مکمل کرنا ہے اور جو بھی اس مشن میں حصہ لے گا اسے رینگ میں فوری ترقی مل جائے گی تم میرے قد و کامت کے ہو اس طرح تم ہم سب کے قد و کامت کے فوجی بلواؤ انہیں بھی ترقی کا بتا دینا لیکن اس بات کو عام نہیں کرنا یہ ٹاپ سیکرٹ مشن ہے تمہیں ڈبل ترقی ملے گی امران نے کہا یس سر لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا فوجی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہمارے پاس خصوصی اسلہ ہے میں تمہیں وہ پوائنٹ بتاؤں گا جہاں جھاڑیوں کے درمیان تمام اسلہ آن کر کے تم نے زمین پر رکھنا ہے پھر کافی پیچھے ہٹ کر تم نے اسے فائر کر دینا ہے اس طرح ٹاپ سیکرٹ مشن کا کوشن جنہیں دیا جانا مقصود ہے انہیں مل جائے گا اور پھر ٹاپ سیکرٹ مشن مکمل ہو جائے گا اور تمہیں ڈبل ترقی اور باقیوں کو سنگل رینگ ترقی مل جائے گی امران نے کہا لیکن سر آپ فوجی نے قدر ایچ کے چاہتے ہوئے کہا جو لوگ وہاں جائیں گے انہیں سکرین پر چیک کیا جائے گا اس لیے اگر ہم سامنے گئے تو پیچھار لیے جائیں گے اور پھر کافشن مکمل نہیں ہونے دیا جائے گا اس لیے ہم اپنی جگہ تمہیں سامنے لانا چاہتے ہیں امران نے کہا یے سر میں ابھی مزید ساتھیوں کو لے آتا ہوں اب میں ساری بات سمجھ گیا ہوں سر فوجی نے کہا اور ایک بار پھر سیلیوٹ مارا اور سنو یہ ساری بات اس وقت تک نہیں اپن ہونی چاہیے جب تک کہ کوشن اپن نہ ہو جائے امران نے کہا یے سر میں سمجھتا ہوں سر فوجی نے کہا اور مڑ کر واپس اس امارت کی طرف بڑھ گیا جسے سیکیورٹی ونگ کہا جاتا تھا اور جہاں کمانڈر سمیت انہیں بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لے گیا تھا حیرت ہے یہ فوجی اتنی آسانی سے آپ کی بات مان گیا سفدر نے کہا اس کارڈ اور فوجی یونی فارم کی وجہ سے تو پھر سالیہ نے کہا میں نے اس کے آفیس کی تلاشی لیتے وقت ایک کارڈ پہلے ہی اٹھا لیا تھا اب میری جیب میں دو کارڈز ہیں امران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے اور پھر دس منٹ بعد اس فوجی سمیت اور فوجی یاتے دکھائی دیئے ان سب نے قریب آ کر سیلیوٹ کیا گوڈ تمہارا نام کیا ہے امران نے اس فوجی سے کہا جو دوسروں کو لے آیا تھا میرا نام جیری ہے سر اس فوجی نے جواب دیا تم واقعی سمجھدار ہو تم نے درست قد و قامت کے افراد کا انتخاب کیا ہے اور آپ سب بھی سن لیں آپ نے معمولی سا کام کرنا ہے اور آپ کے رینک میں ترقی ہو جائے گی امران نے کہا اور پھر اس نے انہیں تفصیل بتانا شروع کر دی کہ انہیں کیا کرنا ہے اس دھماکے سے کیا ہوگا سر اس فوجی نے کہا کوشن اوپن ہو جائے گا اور حکومت اکریمیا کا ٹاپ سیکرٹ میشن مکمل ہو جائے گا اور آپ سب کے رینک میں ترقی ہو جائے گی امران نے کہا یس سر اس فوجی نے کہا اور پھر امران کے کہنے پر سفدر اور تنویر نے اپنی جیبوں سے بم نکال کر ان فوجیوں کے حوالے کر دیے تمہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا تم فوجی ہو دھماکے کی رینج کو سمجھ سکتے ہو کہ تم نے کتنا پیچھے ہٹ کر بموں کو فائر کرنا ہے کہ ان سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے یس سر ان سب نے کہا ان سب کے چیروں پر اتمنان کے تاثرات ابر آئے تھے اب تم جاؤ اور کوشن اپن کرو امران نے کہا تو اس سب سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے آؤ میرے ساتھ ہمیں چکر کاٹ کر ان درختوں کے جھنڈ میں جانا ہوگا امران نے کہا اور ایک طرف مڑ گیا پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ سب درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئے اب ہوگا ڈرامیگا ڈراؤپ سین پھر معلوم ہوگا کہ میں کیسا ہدایتکار ہوں اگر کامیاب ہدایتکار ہوں تو میں سیکرٹ سرویس سے استیفہ دے کر ہدایتکاری شروع کر دوں گا سنا ہے اس میں بڑے بھاری معافضے ملتے ہیں امران نے کہا تم انتہائی ناکام ہدایتکار ہو جولیا نے بے ساختہ کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے سنو اس جھنڈ کے گرد ہم نے جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھنا ہے میں نے ان چھے کریمین فوجیوں کی قربانی دے کر لیبارٹری اپن کرانی ہے فوجیوں کے چیروں کے خدوخال بھی اتفاقن ہم سے کسی حد تک ملتے جلتے ہیں اسی اگر وہ لوگ کامیاب اداکاری کریں اور پھر انہیں چیک کر لیا جائے تو ان پر شک نہیں کیا جائے گا بہرحال یہ مجھے معلوم ہے کہ اندر سے بے ہوش کر دینے والی ریز ہی استعمال کی جا سکتی ہیں اور وہ ان درختوں سے کی جائیں گی اور پھر بے ہوش ہو جانے پر کرنر مارکس کسی دوسرے پر اعتماد نہیں کرے گا وہ خود باہر آ کر ان بے ہوش پڑے ہوئے فوجیوں کو ہلاک کرے گا یا اپنے دوسرے ساتھی کو بھیجے اور اس دوران خود سکرین پر چیکنگ کرتا رہے گا اگر ہم نے ان فوجیوں کی ہلاکت سے پہلے اس باہر آنے والے آدمی کو کور کرنے کی کوشش کی تو سائیڈ وی فوراں بند کر دیا جائے گا جبکہ ان فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اندر موجود افراد ہر لحاظ سے مطمئن ہو جائیں گے اس لیے جب باہر والا آدمی واپس جانے لگے تو ہم سامنے آ کر اسے کور کر کے اندر چلے جائیں گے عمران نے کہا تم واقعی کامیاب ہدایتکار ہو یک لخت تنویر نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہارے لیے میدان کھلا چھوڑ کر ڈرامے کرتا رہ جاؤں عمران نے موہ بناتے ہوئے کہا تو سب ایک بار پھر انس پڑے پھر عمران کی ہدایتکاری کے مطابق وہ سب علیدہ علیدہ جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر اس انداز میں بیٹھ گئے کہ درختوں کے جنڈ کے ساتھ ساتھ انہیں وہ علاقہ بھی صاف نظر آ رہا تھا جہاں ان فوجیوں نے کاروائی کرنا تھی فوجی سپورٹ پر نہ صرف پہنچ چکے تھے بلکہ انہوں نے کاروائی کا آغاز بھی کر دیا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ خصوصی اسلحہ رکھ کر اسے فائر کرتے کہ اچانک درختوں کے جنڈ میں سے ایک مٹے تنے کے درخت میں سے ہلکی سی گڑگڑا ہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی درخت کا تنہ گھوم کر اس طرح کھل گیا جیسے دروازے کے پٹ کھلتے ہیں پھر ایک آدمی جس کے کاندے سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں لمبی نال والا مقصود ٹائپ کا پسٹل پکڑا ہوا تھا اچھل کر باہر آ گیا اسی لمحے ایک خاصا زوردار دھماکہ ہوا اور وہ آدمی تیزی سے اچھل کر آگے بڑھا اور پھر ایک درخت کی اوٹ میں آ کر رک گیا جہاں دھماکہ ہوا تھا وہاں آر طرف دھوان اور گرد اڑ رہی تھی اس گرد اور دھوے میں فوجی نظر نہ آ رہے تھے باہر آنے والا آدمی بہرحال کرنل مارکس نہ تھا عمران جھاڑی کی اوٹ میں خاموش بیٹھا ہوا تھا پھر جیسے ہی دھوان چھٹا اور فوجی نظر نہ آنے لگے تو اس آدمی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل کا روخ ان کی طرف کر کے ٹریکر دبا دیا نال کے سیرے پر ایک لمحے کے لیے تیز روشنی چمکی اور پھر غائب ہو گئی اس کے ساتھ ہی وہاں موجود چھے کے چھے فوجی ریت کے کھالی ہوتے بھوروں کی طرح نیچے گرتے چلے گئے اس آدمی نے جلدی سے پسٹل جیب میں ڈالا اور کاندے سے لٹکی ہوئی مشین گان اتار کر وہ درخت کی اور سے نکل کر دوڑتا ہوا بے ہوش پڑے فوجیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا پھر اس نے ان سے کچھ فاصلے پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گان کا روخ ان کی طرف کر کے ٹریکر دبایا اور عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے اس آدمی نے اس قدر گولیاں ان سب کے جسموں میں اتار دی کہ ان کے جسم شہد کی مکھیوں کے چھتوں کی صورت اختیار کر گئے پھر اس آدمی نے ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بنایا اور تیزی سے واپس جھنڈ کی طرف بڑھا جیسے ہی وہ جھنڈ میں داخل ہو کر اس موٹے تنے والے درختوں کی طرف بڑھا عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کا نیچے گرا ہی تھا کہ عمران نے بجلی کسی تیزی سے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے گھما دیا اور اس آدمی کا اٹھنے کے لیے حرکت میں آیا ہوا جسم یک لخت ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا کیا نام ہے تمہارا بولو عمران نے پیر کو واپس موڑتے ہوئے وہ راتے ہوئے لہجے میں کہا مم مارٹی مارٹی یہ کیا کر رہے ہو یہ ہولنا کا ذاب ہے کون ہو تم مارٹی نے روک کر اور بھنچے بچے لہجے میں کہا سیکیورٹی ونگ میں تمہاری کیا پوزیشن ہے عمران نے کہا مم مم میں مشینری ان چارج ہوں مشینری ان چارج مارٹی نے جواب دیا سیکیورٹی ونگ لیبارٹی سے ملہکہ ہے عمران نے کہا ہاں ہاں وہ دونوں ملہکہ ہیں مارٹی نے جواب دیا سیکیورٹی ونگ میں کتنے افراد ہوتے ہیں عمران نے کہا دو صرف دو کنل مارکس اور میں مارٹی نے اس بار انتہائی آہستہ آواز میں جواب دیا اور اس کے ساتھ اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکہ کھایا اور پھر اس کی آنکھیں بے رونک ہوتی چلی گئی عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پیر اٹھایا اور پھر جھک کر اس نے اس کی جیب سے وہ مقصود ٹائپ کا پسٹل نکال لیا آو عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے اس موٹے تنے والے درخت تی طرف بڑھ گیا اس کے ساتھی بھی جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر اس کے پیچھے چل دیئے اس تنے کے اندر باقاعدہ ایک طویل سرونگ تھی جو نیچے جا رہی تھی عمران اس سرونگ میں آگے بڑھتا چلا گیا اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے محتاد انداز میں چلو کرنل مارکس اندر ہے اسے صرف مارٹی کی واپسی کا انتظار ہوگا اگر اس نے زیادہ قدموں کی آوازیں سن لی تو معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے عمران نے کہا تو سب نے اپنے قدم محتاد انداز میں اٹھانے شروع کر دیئے سرونگ گھوم کر ایک جگہ ختم ہو گئی اب وہاں سے سیڑھیوں اوپر جا رہی تھی اور سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو بند دکھائی دے رہا تھا عمران محتاد قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس دروازے تک پہنچا اور اس نے دروازے سے کان لگا دیئے چلنا میں سنگن لینے کے بعد اس نے دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا دوسرا دروازہ بھی تھا عمران اس دروازے کی طرف بڑھ گیا یہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا عمران نے دروازے کی درس سے باہر جھانکا تو اس کے لبوں پر مسکراہت اُبر آئی دوسری طرف ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس کی دیواروں کے ساتھ مشین نے موجود تھی جبکہ کرنل مارکس ایک میز پر موجود مشین کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کی سائیڈ اس دروازے سے نظر آ رہی تھی دوسری سائیڈ پر بھی ایک انچی کادادہ مشین موجود تھی جس کے سامنے ایک خالی کرسی تھی عمران سمجھ گیا کہ یہ دوسری کرسی مارٹی کی ہوگی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مارٹی کے پسٹل کا روخ کرنل مارکس کی طرف کر کے ٹریکر دبا دیا پسٹل کی نال کے سرے پر ایک لمحے کے لیے تیز روشنی چمکی اور پھر غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے کرنل مارکس کا جسم یک لک کرسی پر ہی ڈھلک گیا عمران نے اس بار اتمنان سے دروازہ کھلا اور اندر داخل ہو گیا چونکہ اسے معلوم تھا کہ اس پسٹل سے بے ہوش کر دینے والی ریز نکلتی ہیں اس لیے اس کے اثرات بے ہوش کر دینے والی گیس کتنا قائم نہیں رہتے کسی وہ بغیر رکے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہی بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے کرنل مارکس کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا تم یہاں رکو میں سیکیورٹی ونگ کی چیکنگ کر لوں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ کر مشینری کو چیک کرنے لگا عمران صاحب میرا خیال ہے کہ ان فوجیوں کی لاشیں اور اس آدمی کی لاش کو سرنگ میں لے آیا جائے منہ فوجیوں کی اس طرح ہلاکت ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے سفدن نے کہا اوہ ہاں تمہاری بات درست ہے ٹھیک ہے تم تنویر اور کیپٹن شکیل جاؤ اور تمام لاشوں کو سرنگ میں ڈال دو عمران نے مڑے بغیر کہا تو وہ تینوں مڑ کر واپس چلے گئے عمران ساری مشینری کی چیکنگ کرنے کے بعد ملکہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر جب وہ تقریبا نصف گھنٹے بعد واپس اس ہال میں آیا تو اسی لمحے سفتر تنویر اور کیپٹن شکیل بھی واپس آ گئے کیا ہوا مارٹی اور فوجیوں کی لاشیں سرنگ میں ڈال دی ہیں عمران نے کہا ہاں دو پھیلے تو لگانے پڑے لیکن ہم لاشیں سرنگ میں ہیں سفدر نے جواب دیا اوکے میں یہ سائیڈوے بند کر دوں پھر بات ہوگی عمران نے کہا اور ملکہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات نوائیا تھے سائیڈوے بند ہو گیا ہے لیکن سیکیورٹی ونگ اور لیبارٹری کے درمیان بھی ریڈ بلوکس دیوار ہے عمران نے کہا تو سب بے اختیار چونگ پڑے اوہ پھر تو یہاں آنا بھی فائدہ من ثابت نہیں ہوا سفدر نے کہا اب کم از کم ہم کرنل سوبرک اور اس کے فوجیوں سے درپیش خطرے سے تو محفوظ ہو گئے ہیں ورنہ مجھے ہر لمحہ خطرہ لاحق تھا کہ کسی بھی لمحے وہ ہم پر فائر کھول سکتے ہیں عمران نے کہا یہ تو درست ہے لیکن اب اس ریڈ بلوکس دیوار کو کیسے کھولا جائے گا سفدر نے کہا میرا خیال تھا یہ دیوار موونگ ہے اسے یہاں سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس پورے سیکیورٹی ونگ کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا ہے لیکن ایسی کوئی مشین نظر نہیں آئی جس سے اس دیوار کو ہٹایا جا سکتا ہو اس لیے اب یہ سب کچھ کرنل مارکس ہی بتائے گا عمران نے کہا عمران صاحب میرا خیال ہے کہ اس کرنل مارکس کو ہوش مل آنے سے پہلے یہاں موجود تمام چیکنگ مشینری کو تباہ کر دیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے اس مشینری کی مدد سے لیبارٹری سے یہاں چیکنگ کی جا سکتی ہو کیپٹن شکیل نے کہا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسی مشینری کے اندر ہی اس دیوار کو ہٹانے کا کوئی آپشن موجود ہو اور مشینری کے تباہ ہو جانے کے بعد دیوار کسی صورت کھل ہی نہ سکے سوالیا نے کہا عمران صاحب مشینری کے بارے میں ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں اور جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس مشینری میں سے کسی میں بھی ایسی آپشن موجود نہیں ہے تو لا محالہ ایسا ہی ہوگا کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا سفدر یہاں ایک سٹور موجود ہے اس میں رسی کا بندل میں نے دیکھا ہے وہ لے آؤ اور تنویر سے مل کر اس کرنل مارکس کو بان دو لیکن خیال رکھنا یہ تربیت یافتہ ایجنڈ ہے میں اس دوران ایک بار پھر تمام مشینری کا مزید جائزہ لے لوں عمران نے کہا تو سفدر نے اس بات میں سرے لا دیا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمران نے حتمی طور پر اعلان کر دیا کہ اس مشینری کا ریڈ بلوکس کی دیوار سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مشینری صرف چیکنگ اور باہر بے ہوش کر دینے والی ریز فائر کرنے سے متعلق ہے تو انہوں نے وہاں موجود تمام مشینری پر فائرنگ کر کے سے تباہ کر دیا اب اسے ہوش میں لے آؤ عمران نے کرسی پر بندے ہوئے کرنل مارکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ریز سے بے ہوش ہے اس کا انٹی جب تک نہیں ہوگا یہ کیسے ہوش میں آئے گا سفدر نے کہا پانی اس کے حلق میں ڈال دو یہ ہوش میں آ جائے گا عمران نے کہا تو سالیہ تیزی سے ملہکہ باتروم کی طرف بڑھ گئی چل نمہوباد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈببہ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا تنویر نے آگے بڑھ کر اس کے جبڑے بھنچے جبکہ سالیہ نے ڈببے میں بھرا ہوا پانی اس کے حلق میں ڈالنا شروع کر دیا بس کافی ہے عمران نے کہا تو سالیہ نے ڈببہ اس کے موں سے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تنویر تم اس کی کرسی کے عقب میں کھڑے ہو جاؤ اور خیال رکھنا عمران نے تنویر سے کہا تو تنویر سر ہی لاتا ہوا کرسی کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ عمران سمیت باقی سب ساتھی سامنے موجود تھے چل نمو بعد کرنل مارکس کے جسم میں حرکت کے اثار نمودار ہونا شروع ہو گئے اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے بے اکتیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسمسا کر ہی رہ گیا یہ یہ تم مگر وہ فوجی کیا مطلب مارٹی او مارٹی کہا ہے کیا مطلب کرنل مارکس نے انتہائی بخلائی ہوئے لہجے میں رک رک کر کہا اس کے چیرے پر ایسے تاثرات ابر آئے تھے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو وہ واقعی ایکریمین فوجی تھے جنہیں استعمال کیا گیا تھا اور تمہارے مارٹی کی لاش سائیڈوے والی سننگ میں موجود ہے عمران نے خوشک لہجے میں کہا مگر تم تم اس وقت کہا تھے تم سکرین پر تو نظر نہیں آ رہے تھے کرنل مارکس نے کہا ہم درختوں کے جھنڈ میں جھاڑیوں کی اوٹ میں تھے اور ہم نے سائیڈوے کھلوانے کے لیے فوجیوں کو استعمال کیا تھا ہمارا خیال تھا کہ تم انہیں زیادہ سے زیادہ بے ہوش کروگے لیکن تم نے مارٹی کے ذریعے نے ہلاک کرا دیا اسیے مارٹی کو بھی اس کے جواب میں ہلاک ہونا پڑا البتہ ہم یہاں پہنچ گئے عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کرنل مارکس نے مو بناتے ہوئے کہا اس لیے کہ ہم پاکیشیا کے کروڑوں انسانوں کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں اسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ میرا ایک ساتھی تمہاری کرسی کے عقب میں موجود ہے اس لیے تم اگر رسی کھولنے کی کوشش کروگے تو پھر سیکیورٹی ونگی تمہارا مقبرہ ثابت ہوگا عمران نے کہا تم اب کیا چاہتے ہو کرنل مارکس نے کہا ہم لیبارٹری اور سیکیورٹی ونگ کے درمیان موجود ریڈ بلوکس کی دیوار کو ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ تم بتاؤگے کہ یہ کیسے ہٹے گی عمران نے کہا تو کرنل مارکس اس طرح چونکھا جیسے اس کے ذہن میں عمران کی بات سن کر بے اختیار دھماکہ سا ہوا ہو دیوار اوہ ہاں واقعی دیوار تو ہے لیکن اس کے بارے میں مارٹی جانتا تھا مجھے معلوم نہیں ہے کرنل مارکس نے جواب دیا مارٹی صرف مشینری انچارج تھا جبکہ تم چیف سیکیورٹی آفیسر ہو اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں معلوم نہ ہو عمران نے کہا سوری مسٹر مجھے واقعی معلوم نہیں ہے یہ سارے کام مارٹی کے ذمہ تھے کرنل مارکس نے جواب دیا اور عمران کو اس کے لہجے سے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یہ لیبارٹری کب بنائی گئی تھی عمران نے پوچھا میرا خیال ہے تمہیں علم نہیں ہے عمران نے تنزیہ لہجے میں کہا نہیں اس دیوار کو سامنے لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اب بھی مارٹی نے یہ کام کیا ہے کرنل مارکس نے جواب دیا مارٹی یہ کام کرنے کے لیے کہاں گیا تھا عمران نے پوچھا دائیں طرف موجود دروازے میں گیا تھا اور مزید مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کرنل مارکس نے کہا لیبارٹری انچارج کون ہے عمران نے پوچھا ڈاکٹر ریمنٹ کرنل مارکس نے جواب دیا اس کا فون نمبر بتاؤ میں تمہاری اس سے بات کراتا ہوں تم اسے کہو وہ ریڈ بلوکس دیوار دوسری طرف سے کھول دے کیونکہ لازمن اس کا فنکشن دوسری طرف سے بھی ہوگا عمران نے کہا سوری مستر تم میرے ساتھ جو سلوک چاہے کر گزرو لیکن میں ایسا نہیں کروں گا اس بار کرنل مارکس نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا چلو تم بات نہ کرو صرف فون نمبر بتا دو عمران نے کہا تو کرنل مارکس نے نمبر بتا دیا تنویر اس کا موں بند کر دو عمران نے کہا تو کرسی کے اکب میں موجود تنویر نے کرنل مارکس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا عمران نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ییس ڈاکٹر ریمنٹ بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی کرنل مارکس بول رہا ہوں عمران نے کرنل مارکس کی آواز اور لہجے میں کہا اب کیا ہو گیا ہے جو آپ نے کال کی ہے دوسری طرف سے قدرے جلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا مشین روم انچارج نے لیبورٹری اور سیکیورٹی ونگ کے درمیان موجود ریڈ بلوکس دیوار اوپن کر دی تھی کیونکہ وہ سیکیورٹی ونگ کے سائیڈ وے سے باہر جا کر ایک ضروری کام کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ باہر جاتے ہی اسے ایک زہریلے سامپ نے کاٹ لیا اور وہ ہلاک ہو گیا اور مجھے نہیں معلوم یہ دیوار کس طرح آف کی جاتی ہے اس لئے برائے مہربانی آپ دوسری طرف سے اسے آف کر دیں عمران نے کہا ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اور اب آپ ہمیں ڈسٹرپ نہیں کریں گے ہمارا کام آخری لمحات میں ہے اب زیادہ سے زیادہ ایک روز میں ہم مشن فائنل کر دیں گے اس کے بعد ضرورت پڑھی تو اس بارے میں مزید بات ہوگی پھل حال آپ ہمیں ڈسٹرپ نہ کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا ہاتھ ہٹا لو تنویر عمران نے کہا تو تنویر نے کنل مارکس کے موں سے ہاتھ ہٹا لیا صفتر تم اس مارٹی کی رہائشکہ کو چیک کرو شاید وہاں پریشنل فائل وغیرہ موجود ہو عمران نے کہا تو صفتر نے اس بات میں سر ہلا دیا اسے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے تمہیں اسے بھی ختم کرو باقی کام ہم خود کر لیں گے تنویر نے غسیلے لہجے میں کنل مارکس کے بارے میں کہا میں اسے زندہ رہنے کا آخری موقع دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہرحال یہ بھی ہماری قبیل کا آدمی ہے عمران نے سرد لہجے میں جواب دیا مجھے واقعی معلوم نہیں ہے ویسے اگر معلوم ہوتا تو میں پھر بھی نہ بتاتا کیونکہ تم کسی صورت بھی یہ دیوار نہیں ہٹا سکتے اور اسرائیل کامیشن مکمل ہونے والا ہے کرنل مارکس نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی خون کی گھنٹی بج اٹھی ہاتھ رکھ دو عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر کے کرنل مارکس کے موپر ہاتھ رکھتے ہی عمران نے رسیور اٹھا لیا یس کرنل مارکس بول رہا ہوں عمران نے کرنل مارکس کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا رولف بول رہا ہوں کرنل مارکس کیا پوزیشن ہے پاک کیا ہی ایجنٹوں کے بارے میں کوئی ریپورٹ دوسری طرف سے کہا گیا چیف مارٹی نے سیکیورٹی ایریے کے سائیڈ وے سے جا کر ان کا خاتمہ کر دیا ہے میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا عمران نے کہا مارٹی نے باہر جا کر کیا مطلب دوسری طرف سے چونگ کر اور حیرت برے لہجے میں کہا گیا چیف یہ لوگ فوجی یونی فارمز میں سپیشل وے کے دھاننے پر نظر آئے تھے تو مارٹی نے سائیڈ وے کھول کر ان پر سٹار ریز فائر کی تو وہ سب بے ہوش ہو گئے تو مارٹی نے ان پر مشین گن سے فائر کھول دیا لیکن ان میں سے ایک آدمی میں شاید قوت مدافعت بہت زیادہ تھی اسی وہ فوراں ہلاک نہیں ہوا اور اس نے مارٹی پر فائر کھول دیا اور مارٹی بھی ہلاک ہو گیا لیکن یہ تمام ایجنٹ بھی ختم ہو گئے عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا وہ اپنے اصل چہروں میں تھے رولف نے پوچھا نہیں چیف وہ ایک ریمین میک اپ میں تھے لیکن چونکہ ہم لیبارٹری میں پہلے انہیں دیکھ چکے تھے اس لئے ہم نے انہیں ملٹی یونی فارمز کے باوجود پہچان لیا عمران نے کہا تم نے لیبارٹری اور سیکیورٹی ونگ کے درمیان ریڈ بلوکس دیوار کے بارے میں ڈاکٹر ریمنٹ کو فون کیا تھا رولف نے کہا یس چیف عمران نے کہا انہوں نے شکایت کی ہے کہ تم انہیں ڈسٹرب کر رہے ہو اب ایک روز کا کام باقی رہ گیا ہے اور بکول تمہارے پاکیشیای ایجنٹ ختم ہو چکے ہیں تو تم اب انہیں ڈسٹرب مت کرو مشن مکمل ہونے کے بعد تم سائیڈ میں کھول کر بھی جا سکتے ہو رولف نے اس بار قدرے سک لہجے میں کہا یس چیف عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا اور عمران نے بھی رسیور رکھ دیا ہر جوہ تنویر اب اسے زندہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمران نے رسیور رکھ کر جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ کرنر مارکس کچھ کہتا عمران نے اس پر فائر کھول دیا اور کرنر مارکس کرسی پر بندے بندے ہلاک ہو گیا آپ تو بندے ہوئے کو ہلاک کرنے کے قائل نہیں تھے عمران صاحب سوالیہ نے کہا پاکیشیا کی تباہی اور اس کے سولہ کروڑ عوام کی ہلاکت میں بکول ڈاکٹر ریمنڈ ایک روز باقی رہ گیا ہے اس لئے اس صورتحال میں تمام اصول پسے پشٹ ڈالے جا سکتے ہیں اب یہ لیوارٹری نہیں رہے گی یا ہم نہیں رہیں گے عمران نے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی سفتر کمرے میں داخل ہوا وہ خالی ہاتھ تھا ایسی کوئی فائل وہاں نہیں ہے عمران صاحب سفتر نے کہا یہ بہت برا ہوا ہم سے چند قدم کے فاصلے پر پاکیشیا کے خلاف خوفناک کاروائی مکمل کی جا رہی ہے اور ہم یہاں بے بس پڑے ہیں عمران نے کہا عمران صاحب ہم سب کو مل کر اس کو آپریشنل میکانیزم تلاش کرنا چاہیے کیپٹن شکیل نے کہا میں نے انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا ہے اور اب میں مزید وقت زائع نہیں کر سکتا عمران نے جواب دیا تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے کیا اس پیشل وے پر دوبارہ کام کیا جائے لیکن ہمارے پاس صرف مشین پسٹل اور مشین گنے تو موجود ہیں طاقت وربم اور میزائل گنے موجود نہیں ہیں سفتر نے کہا نہیں اب باہر جا کر کوئی کاروائی کرنے کا رسک نہیں لیا جا سکتا چھے فوجیوں کی گمشدگی کی اطلاع کرنل صوبرک تک پہنچ گئی ہوگی اس لئے اب کرنل صوبرک ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر اب کیا کیا جائے سفتر نے کہا میرا خیال ہے کہ ریڈ بلوکس کی دیوار کی سائیڈوں میں خدای کی جائے عمران نے کہا ٹھیک ہے خوشش تو کی جا سکتی ہے سفتر نے کہا اور پھر وہ سب اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ دیوار موجود تھی عمران نے ایک بار پھر اس دیوار کا بغور جائزہ لیا لیکن کوئی آپریشنل میکانیزم نظر نہ آیا عمران صاحب میرا خیال ہے کہ میں اس دیوار کو کھول سکتی ہوں اچانک سالیہ نے کہا تو سب چونک کر سالیہ کی طرف دیکھنے لگے یہ وقت مزاق کا نہیں ہے سالیہ جولیہ نے کہا میں مزاق نہیں کر رہی سالیہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا اوکے پھر بتاؤ یہ کیسے اوپن ہو سکتی ہے جولیہ نے کہا عمران صاحب اس دیوار کا میکانیزم اس ملحقہ باتھروم میں ہے سالیہ نے سائٹ پر موجود باتھروم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا باتھروم میں نہیں میں اسے چیک کر چکا ہوں لیکن تمہیں اس کا خیال کیسے آیا عمران نے کہا اس دیوار کی جڑ میں باہر والی سائٹ میں ایسے آثار موجود ہیں جیسے زمین سے پانی رسک کر یہاں آیا ہو اور شاید یہ دیوار جب سے لیبارٹری بنائی گئی ہے پہلی بار اوپن کی گئی ہے اس لیے اس کا سسٹم جام ہو گیا اور اس بار میکانیزم اوپن کرنے کی وجہ سے اس میں لیکج ہو گئی سالیہ نے جواب دیا اوہ اوہ واقعی مجھے دوبارہ چیک کرنا چاہیے عمران نے کہا اور تیزی سے باتھروم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اس کے ساتھی بھی اندر آ گئے اور پھر انہوں نے دیوار اور فرش کو ہر طرح ٹھونک بجا کر دیکھ لیا لیکن انہیں کہیں بھی میکانیزم کے آثار نہ ملے اب بتاؤ کہاں ہے میکانیزم جولیہ نے قدرے تنزیہ لہجے میں کہا اگر آپ ہار مانتی ہیں تو میں بتا سکتی ہوں سالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا خامخہ وقت زیادہ مت کیا کرو یہ موقع ہے ایسی باتوں کا جولیہ نے اس بار غسیلے لہجے میں کہا اگر تمہیں معلوم ہے تو بتا دو سالیہ سفتر نے کہا مجھے معلوم ہے یہ دیکھو سالیہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فلش ٹینکی کا ڈھککن ہٹانا شروع کر دیا اسے میں پہلے ہی چیک کر چکا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں آپ کی چیکنگ اور میری چیکنگ میں فرق ہوگا سالیہ نے جواب دیا اور پھر اس نے ٹینکی کا ڈھککن اتار کر ایک طرف رکھ دیا اس میں تو ٹینکی والی مقصود مشین ہے اور تو کچھ نہیں ہے جولیہ نے اندر جھانکتے ہوئے کہا امران صاحب یہ نٹ دیکھیں یہ فالتو لگا ہوا ہے سالیہ نے ایک نٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس نٹ کو ہاتھ لگا کر اشارہ کیا آپ اسے آپریٹ کریں سالیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو امران نے آگے بڑھ کر اس نٹ کو پریس کر دیا دوسرے لمحے گڑ گڑاہٹ کی ہلکی سی آواز دوسری طرف سے سنائی دینے لگی تو سب اس طرح سے اچھل پڑے جیسے ان کے پیروں کے نیچے اچانک بم پھٹ پڑے ہوں اور پھر وہ سب ہی تیزی سے باتھروم سے باہر آ گئے تو ان سب کی آنکھیں حقیقتن حیرت سے پھیلتی چلی گئیں کیونکہ دیوار واقعی اوپن ہو چکی تھی اب دوسری طرف موجود رہداری ساف دکھائی دے رہی تھی اوہ ویری گوڈ ریلی ویری گوڈ سالیہ تم نے آج واقعی کام دکھایا ہے امران نے انتائی تحسین نامیز لہجے میں کہا تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آ گئی جبکہ امران پہلے ہی اس نٹ کو چیک کر چکا تھا جولیا نے حیرت برے لہجے میں کہا میں نے یہ سسٹم ایک بار کارمن کے ایک ہوتل میں دیکھا تھا وہاں ایک خفیہ کمرہ بنایا گیا تھا اور اسے اس انداز میں ہی آپریٹ کیا جاتا تھا جب پانی اور باتھوم والی بات میرے ذہن میں آئی تو میرے ذہن میں ساتھ ہی وہ ہوتل والی بات بھی آ گئی اور پھر میرا خیال درود ثابت ہوا سالیہ نے انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا اب چلو یہاں کھڑے باتیں کرنے کی بجائے ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہے تنویر نے کہا لیبارٹری میں ماسٹر کمپیوٹر موجود ہے پہلے بھی ہم اس کا شکار ہو گئے تھے اس لیے اندازون دے اقدام کی ضرورت نہیں ورنہ اس بار ہماری لاشوں کا بھی پتہ نہیں ملے گا عمران نے کہا تو سب چونگ پڑے اوہ ہاں واقعی لیکن اس دیوار کا مطلب ہے کہ کرنل مارکس اور مارٹی اس کے ذریعے لیبارٹری آتے جاتے رہتے ہوں گے سفتر نے کہا ماسٹر کمپیوٹر میں ان کے کوائف پہلے سے فیڈ ہوں گے عمران نے جواب دیا تو پھر اب کیا کرنا ہے تنویر نے بے چین سے لہجے میں کہا ہمیں پہلے اس ماسٹر کمپیوٹر کو آف کرنا ہوگا سب یہاں رکو میں ڈاکٹر ریمنٹ سے فون پر بات کرتا ہوں عمران نے کہا ٹھہرو جو بات ہوگی یہ ہی ہوگی کارلس فون ہے اس لئے سوالیہ جا کر فون پیس لے آئے گی جولیا نے کہا ٹھیک ہے سوالیہ جا کر فون پیس لے آؤ عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور سالیہ تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی مس سوالیہ نے واقعی حیرت انگیز کام دکھایا ہے ورنہ ہم شاید ساری عمر سر پٹک کر رہ جاتے لیکن یہ سسٹم ہمارے ذہن میں نہ آتا کیپٹن شکیل نے کہا ہاں یہ واقعی انوکھا اور نیا سسٹم ہے نٹ کو دباؤ تو دیوار آپریٹ ہو جائے گی ورنہ صرف ٹینکی آپریٹ ہوتی رہے گی گوڈ شو عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اب تم ڈاکٹر ریمنٹ سے کیا بات کروگے جولیا نے کہا میرے ذہن میں ایک خاکہ موجود ہے دیکھو کیا ہوتا ہے عمران نے جواب دیا چل نہ ہو بات سالیہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں فون پیس موجود تھا عمران نے اس سے فون پیس لے لیا اور پھر اسے آن کر کے اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا ییس ڈاکٹر ریمنٹ بول رہا ہوں ڈاکٹر ریمنٹ کی سخت آواز سنائی دی لہجہ خاصا جنجلائی ہوا تھا رولف بول رہا ہوں ڈاکٹر ریمنٹ عمران نے رولف کی آواز اور لہجے میں کہا اوہ میں سمجھا کرنل مارکس پھر مجھے ڈسٹرپ کرنے لگے ہیں فرمائیے اس بار دوسری طرف سے نرم لہجے میں کہا گیا کرنل مارکس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے لیبارٹری اور سیکیورٹی ونگ کے درمیان موجود ریڈ بلوکس دیوار اوپن کر دی ہے جس پر میں مطمئن ہو گیا اور میں نے اسے ایک بار پھر سخت احکامات دیئے کہ نہ ہی وہ لیبارٹری میں جائے اور نہ آپ کو یا آپ کے ساتھیوں کو ڈسٹرپ کرے پاکیشیائی ایجنٹ پہلے ہی علاق ہو چکے ہیں اس سے اب کوئی ایسا معاملہ باقی نہ تھا جس کے لیے ڈسٹرپنس پیدا کی جاتی لیکن اب میں نے ایک ضروری کام کے لیے کرنل مارکس کو فون کیا تو وہاں سے کال کا جواب ہی نہیں مل رہا جس سے مجھے بہت تشویش ہو رہی ہے آپ اپنے کسی اسسٹنٹ کو سیکیورٹی ونگ میں بھیج کر معلوم کرائیں کہ کیا پوزیشن ہے پھر مجھے بتائیں یہ انتہائی ضروری ہے عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں پھر آپ کو کال کروں گا ڈاکٹر ریمن نے کہا میں آپ کو خود فون کروں گا کیونکہ میں اس وقت کسی اور جگہ پر ہوں عمران نے کہا اوکے ڈاکٹر ریمن نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے فون آف کر دیا اب تم سب کو دوسرے کمرے میں جانا ہوگا میں یہاں باتھروم میں رہوں گا عمران نے کہا تو اس کے ساتھ ہی سر ہلاتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر چلے گئے جبکہ عمران باتھروم کے اندر دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا چل نمہو بعد اسے دور سے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی آنے والا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا آ رہا تھا پھر یہ آواز اس کمرے میں سنائی دی اس کا رخ دروازے کی طرف تھا عمران نے باتھروم کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا اس کی پھشت عمران کی طرف تھی باتھروم کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ تیزی سے مڑا ہی تھا کہ عمران اس پر چھپٹ پڑا اور دوسرے لمحے وہ آدمی اس کے بازوں میں پھنسا سینے سے لگا ہوا تھا عمران اسے گھسیڑتا ہوا دوسرے کمرے میں لے آیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے عمران نے اسے آگے کی طرف دھکیل دیا تو وہ آدمی لڑ کھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر رک گیا اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ انتہائی خوف کے تاثرات بھی ابر آئے تھے تم تم کیا مطلب کرنل مارکس مر چکا ہے مم مگر اس آدمی نے پوری طرح ہواس میں آتے ہی انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا کیونکہ کرسی پر موجود رسیوں سے بندی ہوئی کرنل مارکس کی لاش بھی اس نے دیکھ لی تھی تمہارا نام کیا ہے عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کا روخ اس کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا شیلز میرا نام شیلز ہے میں مشین اوپریٹر ہوں اس آدمی نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا تو عمران سمجھ گیا کہ وہ فیلڈ کا آدمی نہیں ہے لی بارٹری میں ماسٹر کمپیوٹر کس طاقت اور ٹائپ کا نصب ہے عمران نے پوچھا تو شیلز نے بتا دیا جب ہم سٹور روم سے اوپر گئے تھے تو ماسٹر کمپیوٹر نے ہم پر ریز فائر کر دی تھی جبکہ تم بھی تو وہاں سے آئے ہو لیکن تم پر تو ریز فائر نہیں ہوئیں عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو لی بارٹری میں موجود تمام افراد کے قائف سپر کمپیوٹر میں فیڈ ہیں اس لیے جیسے ہی کوئی اجنبی اصل ایبارٹری میں داخل ہوگا اس پر خود بخود ریز فائر ہو جائیں گی شیلز نے جواب دیا اس سپر کمپیوٹر کا ماہر کون ہے عمران نے کہا ریمزے وہ ان چارج ہے شیلز نے جواب دیا اور اس کے ساتھ عمران نے ٹریکر دبا دیا دوسرے لمحے شیلز شیختہ ہوا اچھل کر نیچے گرا اور چل لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا تو عمران نے جیب سے کارڈلیس فون پیس نکالا اور تیزی سے اس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے یس ڈاکٹر ریمنٹ بول رہا ہوں دوسری طرف سے ڈاکٹر ریمنٹ کی آواز سنائی دی چیف رولف بول رہا ہوں کیا ریپورٹ ہے عمران نے کہا میں نے شیلز کو وہاں بھیجا ہے لیکن وہ واپس ہی نہیں آیا دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا کیوں بجا عمران نے کہا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں چیف ڈاکٹر ریمنٹ نے جواب دیا آپ سب سائنزان اور مشین آپریٹر مصروف ہوں گے کوئی آدمی یہاں ایسا ہے جو فارغ ہو عمران نے کہا کیا کرنا ہے ڈاکٹر ریمنٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس شیلز کا پتا کراؤ اور کیا کرنا ہے لیکن اپنا کام مت روکو عمران نے سک لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں معلوم کراتا ہوں دوسری طرف سے قدرے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا میں دوبارہ کال کروں گا عمران نے رولف کی آواز اور لہجے میں کہا اور فون آف کر دیا میرا خیال ہے آپ ایک ایک کر کے لیبوٹری میں موجود افراد کو یہاں بلا کر ہلاک کرنا چاہتے ہیں سفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا یہ دعو بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتا اصل رولف کسی بھی وقت کال کر سکتا ہے میں دراصل اس سپر کمپیٹر کو کسی طرح آف کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی اور نہ ہی ہمارے پاس ایسا اصلہ ہے کہ ہم اسے فائر کر کے سب کچھ تباہ کر دیں عمران نے جواب دیا اور سب نے اس بات میں سر ہیلا دیئے پھر تھوڑی دیر بعد انہیں قدموں کی آواز دیوار والے کمرے سے اس کمرے کی طرف آتی سنائی دی تو سب نہ صرف چکنہ ہو گئے بلکہ سائیڈوں پر ہو گئے چل لمحو بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھر عمر آدمی اندر داخل ہوا خبردار عمران نے مشین پسٹل کرو کی طرف کرتے ہوئے کہا تو وہ آدمی بے اختیار اچھل پڑا عمران کے ساتھی بھی اب سامنے آ گئے تھے کیا کیا مطلب اوہ اوہ شیلز کی لاش اوہ کرنل مارکس بھی لاش میں تبدیل ہو چکا ہے یہ سب کیا ہے کون ہو تم اس آدمی نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا تمہارا نام کیا ہے عمران نے سد لہجے میں پوچھا میرا نام براؤن ہے اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا لیبارٹری میں کیا کام کرتے ہو عمران نے پوچھا میں اسسسٹن انجینئر ہوں کمپیوٹر انجینئر براؤن نے جواب دیا انجینئر ریمزے انچارج ہے عمران نے کہا ہاں ہاں مگر تم کون ہو میں تو شیلز کا پتا کرنے آیا تھا اور شیلز کنر مارکس کو تلاش کرنے آیا تھا براؤن نے تیز تیز لہجے میں کہا یہاں رہداری سے لیبارٹری تک کے راستے کی تفصیل بتاؤ عمران نے کہا تو براؤن نے تفصیل بتا دی اس راستے میں سپر کمپیوٹر کے کتنے ریز فائرنگ پوائنٹ ہیں عمران نے کہا تو اس پار براؤن چونگ پڑا اوہ تو یہ بات ہے تم ان پوائنٹ سے بچنا چاہتے ہو اوہ اب مجھے یاد آیا کہ تم پہلے بھی ریز فائرنگ سے بے ہوش ہو گئے تھے تم پاکیشیای ایجنڈ ہو براؤن نے تیز تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا ہاں اور اب تم سب کچھ بتاؤ گے عمران نے صد لہجے میں کہا میں کچھ نہیں بتاؤں گا تم دشمن ایجنڈ ہو اور یہ بھی سن لو کہ تم جیسے ہی لیبارٹری کے ایریے میں داخل ہوگے اس بار جل کر راک ہو جاؤگے کیونکہ پہلے جہاں تم پہنچے تھے وہاں صرف بے ہوش کر دینے والی ریز فائر ہوتی ہیں کیونکہ اس ایریے میں کسی غیر متعلقہ آدمی کی موجودگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن یہاں سے لیبارٹری کے اندر تک ایسی ریز کا سسٹم موجود ہے جو پلک جھبکنے میں تمہیں راک بنا دے گا براؤن نے تیز دیز لہجے میں کہا اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے سپر کمپیوٹر کس پاور کا ہے عمران نے کہا مجھے نہیں معلوم براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے پھر تمہاری لاش کسی گھٹر کے کیڑے ہی کھائیں گے عمران نے سام کی طرح پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا اس کے چہرے پر یک لک انتہائی صفاقی کے تاثرات ابر آئے تھے رک جاؤ رک جاؤ مت مارو مجھے مت مارو براؤن نے یک لک گی گیا ہوئے لہجے میں کہا اس کے چہرے پر اب خوف کے تاثرات ابر آئے تھے سپر کمپیوٹر کے بارے میں تفصیل بتاؤ عمران نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا تو اس بار براؤن نے اس طرح تفصیل بتانا شروع کر دی جیسے ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا ہے فون کا تعلق سپر کمپیوٹر سے ہے یا نہیں عمران نے پوچھا نہیں اس کا تعلق براہیراز سیٹلائٹ سے ہے براؤن نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ٹریکر دبا دیا اور براؤن چیختہ ہوا اچھل کر نیچے گرا اور چل لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا ہمیں اس لیبارٹری کو تنویر ایکشن سے تباہ کرنا ہوگا اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے اور ہمارے پاس اب وقت بھی نہیں رہا عمران نے سرد لہجے میں کہا کیا یہ براؤن درست کہہ رہا تھا کہ راستے میں جلا کر راک کر دینے والی ریز کے پوائنٹس موجود ہیں براؤن کا لہجہ بتا رہا تھا تو درست کہہ رہا تھا سالیہ نے کہا کچھ بھی ہو ہمیں بہرحال جانا ہوگا اور اگر پاکیشیا کے سولہ کروڑ عوام کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنی جانوں کی قربانی بھی دینی پڑے تو سودا مہنگا نہیں ہے عمران نے انتہائی سپارٹ لہجے میں کہا تو سب بے اختیار چونگ پڑے کیونکہ عمران کا لہجہ بتا رہا تھا کہ معاملات اس سے کہیں زیادہ سیریس ہیں جتنا وہ سمجھ رہے ہیں اور اس مشن میں یقینی ہلاکت کے واضح اثار موجود ہیں عمران صاحب اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات کروں سولہہ نے کہا ہاں بولو لیکن جلدی بات کرو عمران کا لہجہ اسی طرح سپارٹ تھا عمران صاحب آپ مجھے اجازت دیں میں اندر جا کر کاروائی کرتی ہوں سولہہ نے کہا تو سب کے چہروں پر سولہہ کے لیے تحسین کے تاثرات ابرائے لیکن عمران نے انکار میں سر ہلا دیا صفتر تم شیلز کی لاش اٹھا لو تنویر اس براؤن کی اور کیپٹن شکیل کرنل مارکس کی لاش اٹھائے گا جلدی کرو وقت بہت قیمتی ہے عمران نے کہا تو سب تیزی سے حرکت میں آ گئے البتہ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ عمران ان لاشوں سے کیا کام لینا چاہتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں سے رہداری لیبارٹری کی طرف جاتی تھی آؤ میرے پیچھے اور جسے میں کہوں اس نے لاش کو اچھال دینا ہے عمران نے کہا اور تیزی سے رہداری میں قدم رکھ دیے اس کی تیز نظریں رہداری کی چھت کا جائزہ لے رہی تھی چند قدم آگے بڑھنے کے بعد عمران رک گیا سفدر لاش کو آگے اچھال دو اور جلدی کرو عمران نے کہا تو سفدر نے کاندے پر لادی ہوئی شیلز کی لاش کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر آگے اچھال دیا لاش ایک دھماکے سے کچھ آگے جا کر فرش پر گری ہی تھی کہ چھت سے یک لکھ تیز روشنی سی چمکی اور اس کے ساتھ ہی فرش پر موجود شیلز کی لاش پلک چھپکنے میں راک میں تبدیل ہوتی چلی گئی اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس لاش کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا کر راک بنا دیا ہے آؤ عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا اس کے ساتھ ہی بھی اس کے پیچھے تھے پھر کچھ آگے جانے کے بعد جہاں سے رہداری مڑ رہی تھی وہاں پہنچ کر عمران رک گیا تنویر تم براؤن کی لاش اچھال کر دور پھینک دو تو تنویر نے کاندے پر لدی ہوئی براؤن کی لاش کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ایک جھٹکے سے دور اچھال دیا لاش ایک دھماکے سے فرش پر گری ہی تھی کہ چھت سے ایک بار پھر تیز روشنی چمکی اور اس کے ساتھ ہی براؤن کی لاش کا بھی وہی ہشر ہوا جو اس سے پہلے شیلز کی لاش کا ہوا تھا وہ بھی جل کر راک ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر رہداری کا اختتام ایک بڑے دروازے پر ہوا جو خصوصی دھات کا بنا ہوا تھا عمران اس دروازے سے تقریباً دس قدم دور رک گیا اور اس کے رکتے ہی اس کے ساتھ ہی بھی رک گئے کیپٹن شکیل کنل مارکس کی لاش کو اس دروازے کے قریب پھینک دو عمران نے کیپٹن شکیل سے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس کی ہدایت پر فوراً عمل کیا اور جیسے ہی لاش فرش پر گری اس کے ساتھ ہی چھت سے ایک بار پھر ریز فائر ہوئیں اور کنل مارکس کی لاش بھی پلک جبکنے میں جل کر راک ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی عمران کے ستے ہوئے چہرے پر اتمنان کے تاثرات ابر آئے اس دروازے کے پیچھے لیبارٹری کا بڑا حال ہے سپر کمپیوٹر جس پاور کا ہے اس پاور کے تحت وہ ایک گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ تین بار یہ طاقتور ریز فائر کر سکتا ہے اور ہر پوائنٹ سے ایک بار ہی ریز فائر ہو سکتی ہیں اس لیے اب ایک گھنٹے سے پہلے ریز زبارہ فائر نہیں ہو سکتی اور ہم نے اندر داخل ہوتے ہی اندر موجود تمام افراد کا خاتمہ کرنا ہے عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے ان کے چہروں پر بھی اتمنان کے تاثرات اُبھر آئے تھے کیونکہ جس طرح انہوں نے لاشوں کو راک ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس سے ان کے ذہنوں میں خاصی تشویش تھی عمران آگے بڑھا اور اس نے ایک ہاتھ سے دروازے کو پوری قوت سے دھکیلا تو فولادی دروازہ کھلتا چلا گیا اور عمران اچھل کر اندر داخل ہو گیا یہاں دیواروں کے ساتھ انتہائی جدی ترین مشینیں نصب تھیں اور ان کے سامنے سٹولوں پر سفید کوٹ پہنے لوگ موجود تھے جبکہ ایک سائٹ پر کاؤنٹر سا بنا ہوا تھا جس کے سامنے بھی کرسی پر ایک بڑا سا آدمی بیٹھا ہوا تھا عمران کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے چونگ کر دروازے کی طرف دیکھا پھر اس سے پہلے کہ کوئی سنبھلتا عمران کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل نے شولے نکالنے شروع کر دیئے اسی لمحے اس کے ساتھی بھی اندر آ گئے اور پھر چل نمہو بعد ہال میں موجود تمام افراد چیکھتے ہوئے نیچے گرے اور تڑپنے لگے عمران دوڑتا ہوا اس بڑے آدمی کے قریب گیا جو کرسی پر ہی ڈھلک گیا تھا البتہ اس کا ایک ہاتھ سامنے کاؤنٹر پر موجود مستدیل شکل کی مشین کی طرف اس طرح رینگ رہا تھا جیسے چونٹی رینگتی ہے لیکن دوسرے لمحے عمران نے ٹریکر دبایا اور اس بار اس بوڑے کی کھوپڑی کئی حصوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی پھر عمران نے سامنے کاؤنٹر پر موجود مشینری پر فائر کھول دیا اور چند لمحوں میں ہی اس مشین کے پرخچے اڑ گئے میں نے سپر کمپیٹر کو تباہ کر دیا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور سائٹ پر موجود ایک اندھے شیشے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے دروازہ کھولا تو دوسری درف ایک رہداری تھی وہ رہداری میں دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی تھے کہ اچانک رہداری کی آخر میں موجود ایک دروازہ کھولا اور ایک بڑا آدمی جس کی آنکھوں پر اینک تھی کھلے ہوئے دروازے سے باہر آیا ہی تھا کہ عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی اور وہ بڑا چیختہ ہوا سامنے والی دیوار سے ایک دھماکے سے ٹکرایا اور دوسرے لمحے نیچے گر کر ساکت ہو گیا عمران بجلی کسی تیزی سے مڑ کر اس کمرے میں داخل ہوا جس میں سے وہ بڑا باہر آیا تھا کمرہ آفیس کے انداز میں سجا ہوا تھا البتہ میز پر ایک مشین موجود تھی جس پر چھوٹے چھوٹے بلب مسلسل جل بج رہے تھے عمران نے مشین پسٹل کا رخ اس مشین کی طرف کیا اور ٹریکر دبا دیا ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی مشین کے پرزے میز اور فرش پر بکھر گئے باقی ساتھی بھی اندر آ گئے تھے سائٹ پر دروازہ ہے جس کے بیچھے لانچر اور وہ میزائل ہیں جسے پاکیشیا پر فائر ہونا ہے وہاں موجود سب افراد کو ہلاک کر دو ایک کو بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے یہ سب پاکیشیا کے سولہ کروڑ افراد کے قاتل بننا چاہتے ہیں عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سائٹ پر موجود دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر سرخ الفاظ میں لانچنگ ایریہ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور آفیس سے باہر جا کر اس نے فرش پر پڑے ہوئے اس بڑے آدمی کو اٹھایا اور لاکر آفیس کے ایک کرسی پر ڈال دیا اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی ناک اور مو بند کر دیا تھوڑی دیر بعد جب اس پڑے کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور مشین پسٹل نکال لیا بیٹھے رہو ونہا گولی مار دوں گا عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو وہ بوڑا اس طرح اچھلا جیسے اس کے جسم میں اچانک ہائی وولٹیج لیکٹرک کرنٹ گزر رہا ہو تم تم کون ہو یہ کیا مطلب اس بڑے نے سامنے موجود عمران کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا کیا عمران نے کہا کیونکہ بوڑے کے دیوار کے ساتھ ٹکراؤ سے عمران گر کر ٹوٹ گئی تھی عمران اوہ میری عمران مگر وہ تم نے کیا کیا ہے کہاں گئی وہ یہ کیا ہوا تم کون ہو بوڑے نے ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر عمران کو چیک کرتے ہوئے کہا اور عمران سمجھ گیا کہ وہ عمران صرف پڑھنے کیلئے استعمال کرتا تھا تمہارا نام ڈاکٹر ریمنڈ ہے اور تم اسرائیلیوں کی سلیب آٹری میں لانچنگ میزائل کے انچارج ہو اور یہ میزائل فائر کر کے تم پاکیشہ کے ایٹمی مراکز تباہ کرنا چاہتے ہو بولو عمران نے انتہائی سر لہجے میں کہا اور وہ اس بوڑے کے بولتے ہی اسے پہچان گیا تھا اس کا کمرہ آفیس کے انداز میں سجا ہوا تھا اس لیے عمران سمجھ گیا کہ وہ ڈاکٹر ریمنڈ ہے تم تم کون ہو کیا مطلب ڈاکٹر ریمنڈ نے انتہائی بکھلائی ہوئے انداز میں کہا میرا نام علی عمران MSC DXC Oxen ہے اور یہ میرے لئے اعزاز کی بات ہے کہ میں پاکیشیا ہی ہوں عمران نے کہا تو بوڑا ایک بار پھر اچھل پڑا DSC کیا تم سائنس دان ہو مگر مگر تمہیں تو ایجنٹ بتایا گیا تھا ڈاکٹر ریمنڈ نے رکھ رکھ کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا میں ایجنٹ بھی ہوں اور سائنس دان بھی کرنل مارکس اور اس کے ساتھی مارٹی کے ساتھ ساتھ لیبورٹری میں موجود تمہارے سب ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں سپر کمپیٹر کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور اس وقت لانچنگ ایریے میں میرے ساتھی تمہارے آدمیوں کو ختم کر رہے ہیں عمران نے کہا تو بوڑے کا چہرہ بگڑتا چلا گیا تم تم نے یہ سب کیسے کر دیا تم نے اسرائیل کو تباہ کر دیا بوڑا یکلک پاگلوں کی طرح اٹھ کر عمران پر چھپٹنے لگا ہی تھا کہ عمران نے ٹریکر دبا دیا اور وہ بوڑا چیختہ ہوا نیچے گرا اور فرش پر اس طرح پھڑکنے لگا جیسے زبا ہوتی ہوئی بکری پھڑکتی ہے تم انتہائی کابلے نفرت ہو ڈاکٹر ریمنڈ تم کروڑوں انسانوں کو قتل کرنا چاہتے تھے عمران نے انتہائی نفرت بڑے لہجے میں کہا اسی لمحے سائٹ کا دروازہ کھلا اور ایک کے کر کے اس کے ساتھی اندر آئے وہاں بیس افراد تھے سب ہلاک کر دیے گئے ہیں سفتر نے کہا یہاں پھیل جاؤ اور اگر یہاں اسلام ملے تو اسے چیک کرو اور جو مشین بھی سلامت نظر آئے اسے تباہ کر دو میں اس میزائل کو بیکار کر کے آتا ہوں عمران نے کہا اور تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے اس کے ساتھی واپس آئے تھے لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ تیزی سے مڑا اور اس نے میز کے قریب پہنچ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا یس ڈاکٹر ریمنڈ بول رہا ہوں عمران نے ڈاکٹر ریمنڈ کی کہ صدر کی بھاری آواز سنائی دی ڈاکٹر ریمنڈ بول رہا ہوں سر عمران نے کہا وائٹروز میزائل کب فائرنگ پوزیشن میں آئے گا ڈاکٹر ریمنڈ دوسری طرف سے کہا گیا بس صرف چھ گھنٹوں کا کام رہ گیا ہے عمران نے جواب دیا آپ کی لیبورٹری ہر طرح سے محفوظ تو ہے نا کیونکہ مجھے ریپورٹ ملی ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹ وہاں پہنچ گئے تھے لیکن انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے صدر نے کہا لیبورٹری ہر طرح سے محفوظ ہے وہ اس میں کسی صورت داخل نہیں ہو سکتے عمران نے جواب دیا اوکے جیسے ہی مشن مکمل ہو آپ نے مجھے کال کر کے ریپورٹ دینی ہے دوسری طرف سے قدر مطمئن لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا تمہاری یہ حسرت انشاءاللہ ہمیشہ تمہارے دل میں ہی دفن رہے گی عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر اس دروازے کی طرف بڑھ گیا پھر جب وہ ایک گھنٹے بعد واپس اس آفیس میں آیا تو اس خوفناک میزائل کو مکمل طور پر بیکار اور ناکارہ کر چکا تھا اس کے ساتھ ہی بھی وہاں واپس پہنچ چکے تھے عمران صاحب یہاں اسلا کا ایک چھوٹا سا سٹور تو موجود ہے لیکن اس میں صرف دس میگا پاور کے ڈائنا مینٹ ہیں جو شاید زمین کھوڑنے کے لیے رکھے گئے ہیں سفدر نے کہا پھر تو وہ وائرلیس چارجر ہوں گے عمران نے کہا ہاں سفدر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے دو بم نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیے کافی ہیں ان دونوں کو میزائل کے اندر رکھ کر انہیں چارج کر دو جلدی کرو عمران نے کہا تو سفدر سر ہی لاتا ہوا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا مشینری کی کیا پوزیشن ہے عمران نے پوچھا تمام مشینری اکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے تنویر نے جواب دیا گوڈ شو اللہ تعالیٰ کا واقعی فضل ہو گیا ہے ورنہ اگر چند گھینٹے مزید گزر جاتے تو یقیناً یہ میزائل پاکیشہ کے ایٹمی مراکس کو تباہ کر سکتا تھا عمران نے کہا اور اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جو رہداری میں کھلتا تھا عمران صاحب اب اس جزیرے سے واپسی کیسے ہوگی کیپٹن شکیل نے کہا باہر فوجی ہیلیکاپٹرز موجود ہیں وہ اڑا کر نکل چلیں گے اور تو کوئی صورت نہیں ہے عمران نے جواب دیا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے پری ساکس کا چیف رولف اپنے آفیس میں موجود ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی رولف نے ایک نظر فون کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا یس رولف بول رہا ہوں رولف نے اپنے مقصود لہجے میں کہا مارٹن بول رہا ہوں بوس پوائنٹ ون سے دوسری طرف سے ایک مہدبانہ آواز سنائی دی تو رولف چونگ پڑا کیونکہ پوائنٹ ون ایکریمین جی ایچ کیو کا کوڑ تھا اور مارٹن وہاں فری ساکس کے لیے مخبری کا کام کرتا تھا تاکہ ایکریمین فوج کے بارے میں بوس کیا فونکس آئی لینڈ پر دشمن ایجنٹ کسی کاروائی میں مصروف تھے دوسری طرف سے کہا گیا تو رولف بے اختیار اچھل پڑا دشمن پاکیشیا ہی ایجنٹ وہاں پہنچے تھے لیکن انہیں حلاق کر دیا گیا ہے کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو رولف نے کہا فونکس سے ایکریمین ملٹری کے انچارج کرنل سوبرک نے پوائنٹ ون کو ریپورٹ دی ہے کہ یہاں غیر ملکی دشمن ایجنٹ وائٹ روز میزائل کے خلاف کام کرنے آئے تھے جنہوں نے وہاں پہلے سے موجود فوجی دستے کو حلاق کر دیا تھا جس کے بعد انہیں دوسرے جزیرے سے وہاں بھیجوائی گیا تھا یہ ایجنٹ واپس جا چکے تھے لیکن اب اچانک چند نامعلوم افراد نے فونکس میں موجود ان کا ایک فوجی ہیلیکاپٹر اغواہ کر لیا ہے کرنل سوبرک نے جب اس ہیلیکاپٹر کے بارے میں دوسرے ہیلیکاپٹر کے ذریعے چیکنگ کر آئی تو وہ ہیلیکاپٹر فونکس کے شمال مگری میں واقعہ ایک جزیرے اڑا سوم پر موجود ہے اور وہاں سے ریپورٹ ملی ہے کہ اس ہیلیکاپٹر سے چار مرد اور دو عورتیں بہر آئیں اور انہوں نے وہاں سے ایک بڑی لانچ اڑائی اور نکل گئے جس پر پوائنٹ ون کے حکام نے کرنل سوبرک کو مکمل اور تفصیلی تحقیقات کا حکم دیا ہے میں نے اس لئے آپ کو کال کیا ہے کیونکہ اس میں وائٹ روز میں زائے لے رئیے اور غیر ملکی دشمن ایجنٹوں کا ذکر آیا ہے دوسری طرف سے مارٹا نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ ریپورٹ کم محصول ہوئی ہے رالف نے ہونٹ چوباتے ہوئے کہا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے میں چیک کراتا ہوں رالف نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات اُبھر آئے تھے کریڈل سے ہاتھ اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے لیکن دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی لیکن کسی نے کال اٹینڈ نہ کی تو اس کا چہرہ بگڑتا چلا گیا اس نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے پہلے اس نے کرنل مارکس کو کال کی تھی لیکن وہاں سے کال اٹینڈ نہ کی گئی تو اس نے اس بار براہ راست ڈاکٹر ریمنٹ کو کال کی تھی لیکن وہاں سے بھی جب کافی دیر گھنٹی بجنے کے بعد کال اٹینڈ نہ کی گئی تو اس نے بے ایک تیار ریسیور کریڈل پر پٹک دیا یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ پاکیشیای ایجنٹ تو ہلاک ہو چکے تھے پھر کیا ہوا ہوگا رالف نے انتہائی الجے ہوئے لہجے میں کہا وہ بیٹھا ہونٹ کاٹتا ہوا اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کتنی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور رالف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس رالف بول رہا ہوں رالف نے کہا مارٹن بول رہا ہوں دوسری درف سے مارٹن کی انتہائی متوہش سے آواز سنائی دی کیا ہوا مارٹن رالف نے کہا وہ مارٹن کی آواز اور لہجے کو محسوس کرتے ہی انتہائی پریشان ہو گیا تھا بوس فونکس جزیرہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے یہ پورا جزیرہ ہی صفحہ ہستی سے غائب ہو گیا ہے ایکریمیا کے مزائل سسٹم اور اسرائیل کے وائٹ روز مزائل سمیت مارٹن نے چیختے ہوئے کہا تو رالف کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو کیا کیا کہہ رہے ہو کیا تم پاگل ہو گئے ہو رالف نے اس بار لا شعوری طور پر حلق کے بل چیختے ہوئے کہا میں درست کہہ رہا ہوں بوس ابھی چند لمحے پہلے فونکس کے قریبی جزیرہ رولٹ جہاں ایکریمیا کا سینٹر ہے وہاں سے پوائنٹ ون کو ریپورٹ دی گئی ہے کہ اچانک انتہائی خوفناک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ہی سمندر میں اس جگہ جہاں فونکس جزیرہ تھا آگ اور شولے اس طرح دیکھے گئے ہیں جیسے آتی فشاں پٹ پڑتا ہے اور ہر طرف دھوان اور گرد سی پھیل گئی ہے یہ سب کچھ انتہائی خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہوا جب دھوان اور گرد چھٹی تو ہیلیکاپٹر سے چیک کیا گیا پورا جزیرہ ہی سمندر میں غائب ہو گیا ہے اور سمندر میں ہر طرف مشینوں کے پرزے اور انسانی لاشیں تیرتیوی نظر آ رہی ہیں وہاں کچھ بھی نہیں بچا پھر آلہ حکام نے بڑی بڑی لانچوں اور گوٹا خوروں کو وہاں بھیجا تو ریپورٹ ملی کہ جزیرہ کافی گہرائی تک غائب ہو گیا ہے وہاں موجود ہر چیز مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے انتہائی خوفناک تباہی ہوئی ہے پوائنٹ ون سے اب وہاں آلہ حکام کی ٹیم جا رہی ہے مارٹر نے تیز تیز لہجے میں کہا اوہ ویری بیڈ ریلی ویری بیڈ رولف نے انتہائی مایوس آنا لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اس طرح کریڈل پر رکھ دیا جیسے جواری اپنی آخری پونجی بھی جوہ میں ہار دینے کے بعد مکمل طور پر مایوس ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا کس طرح ہو گیا ویری بیڈ ریلی ویری بیڈ اس کرنل مارکس نے تو کہا تھا کہ دشمن ایجنٹ ختم ہو گئے ہیں اور ویٹ روز میزائل لیبارٹری تو ہر لحاظ سے نہ قابل تذکیر تھی نہ ہی اس کے اندر کوئی جا سکتا تھا اور نہ اسے اوپن کیا جا سکتا تھا پھر یہ سب کیسے ہو گیا رولف نے لا شعوری طور پر بر بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر نہ جانے اس حالت میں کتنی دیر گزر گئی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو رولف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا رولف بول رہا ہوں رولف نے کہا ملٹری سیکٹری ٹو پریزیڈنٹ دوسری طرف سے کہا گیا تو رولف بیکتار چونگ پڑا یس رولف نے ہون بھینجتے ہوئے کہا آپ فوراں پریزیڈنٹ ہاؤس آ جائیں صدر صاحب نے ایمرجنسی میٹنگ کال کی ہے دوسری طرف سے کہا گیا اوکے میں آ رہا ہوں رولف نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمائیا تھے تھوڑی دیر بعد اس کی کار پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی پھر جب وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے خصوصی میٹنگ روم میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر چونگ پڑا کہ وہاں اس کا نمبر ٹو روجر پہلے سے موجود تھا روجر اس کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تم یہاں رولف نے حیرتبرہ لہجے میں کہا میں ہیڈکوارٹر میں موجود تھا کہ ملٹری سیکٹری کی کال آئی اور مجھے فوری طور پر یہاں پہنچنے کا حکم دیا گیا اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں روجر نے معدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بیٹھو رولف نے کہا اور پھر اس کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد روجر بھی کرسی پر بیٹھ گیا چل نمہو بعد اکبی دروازہ کھلا پہلے مشین گرنوں سے مسلح دو افراد اندر داخل ہوئے ان کے پیچھے صدر صاحب تھے صدر کے اندر داخل ہوتے ہی رولف اور روجر دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے انتہائی معدبانہ انداز میں صدر کو سلام کیا تشریف رکھیں صدر نے سرد لہجے میں کہا اور خود اپنے لیے مقصود کرسی پر بیٹھ گئے سامنے ایک بڑی سی میز تھی جس پر سرک رنگ کا ٹیلی فون موجود تھا مسلح گارڈز ان کی کرسی کی سائیڈوں میں ایک قدم پیچھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے آپ فری سوکس کے چیف ہیں مिسٹر رولف صدر نے سرد لہجے میں رولف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یے سر رولف نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے معدبانہ لہجے میں کہا بیچ کر بات کرے صدر نے کہا تو رولف دوبارہ کرسی پر بیٹھ کیا مिسٹر رولف آپ کی ایجنسی اسرائیل کے انتہائی اہم ترین دیفائی پروجیکٹس کی سیکیورٹی پر معمور ہے فونکس آئی لینڈ میں اسرائیل کا سب سے اہم پروجیکٹ وائٹ روز میزائل تھا وہاں کی سیکیورٹی بھی فری سوکس کی ذمہ داری تھی کیا میں درست کہہ رہا ہوں صدر نے انتہائی خوش کلہجے میں کہا یے سر رولف نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا آپ نے وہاں کی سیکیورٹی کا کیا انتظام کیا تھا صدر نے کہا یہ وائٹ روز میزائل لیبارٹری انجینئروں نے زیر زمین اس انداز میں بنائی تھی کہ وہاں کسی صورت کوئی دشمن ایجنٹ داخل ہی نہ ہو سکے لیبارٹری کے چاروں طرف ریڈ بلوکس کی دیواریں تھی رولف نے لیبارٹری کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا آپ کو اطلاع مل چکی ہوگی کہ وہاں کیا ہوا ہے صدر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا سر پہلے اتنا ملی کہ فونکس آئی لینڈ میں ایک کریمن مزائل اڈے پر موجود ایک ہیلیکاپٹر چند افراد اڑا کر لے گئے ہیں اور پھر یہ ہیلیکاپٹر قریبی جزیرے پر خالی مل گیا یہ لوگ وہاں سے لانچ لے کر نکل گئے اور اس کے بعد اطلاع ملی کہ اچانک انتہائی خوفناک دھماکوں سے پورا جزیرہ ہی گائب ہو گیا ہے رولف نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہارے سیکیورٹی آفیسر کرنل مارکس نے غلط بیانی کی تھی کہ پاکیشیای ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے جبکہ وہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے لیبارٹری تباہ کر دی صدر نے انتہائی صد لہجم میں کہا یے سر اب تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کرنل مارکس کی طرف سے دی گئی اطلاع غلط تھی لیکن کرنل مارکس انتہائی منجا ہوا ایجنٹ ہے اور فری سوکس میں اس کا ریکارڈ انتہائی شاندار ہے اور اسی وجہ سے اسے اس اہم ترین پروجیکٹ کا چیف سیکیورٹی آفیسر بنایا گیا تھا رولف نے جواب دیا یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کرتے اسی اب آپ کا کوٹ مارشل ہوگا آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی اور آپ کے ایجنٹوں کی اس کوتاہی سے اسرائیل اور ایکریمیا کا کتنا نقصان ہوا ہے صدر نے انتہائی خوشک لہجے میں کہا میں ہر طرح کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں سر رولف نے جواب دیتے ہوئے کہا سر میں کچھ عرض کر سکتا ہوں روجر نے کہا ہاں کیوں نہیں صدر نے کہا جناب ہمیں بتایا گیا تھا کہ لیبارٹری انتہائی سیف ہے اس میں کوئی اجنبی آدمی کسی صورت داخل نہیں ہو سکتا وہاں سپر کمپیوٹر کے ذریعے ایسا ریز سسٹم نصب کیا گیا ہے کہ داخل ہونے والا ایک لمحے میں جل کر راک ہو جائے یہ سسٹم سیکیورٹی سے علیدہ تھا اگر کسی طرح سیکیورٹی فیل بھی ہوگی تو پھر یہ لوگ کسی صورت بھی لیبارٹری میں داخل نہ ہو سکتے تھے اس کے باوجود وہ لوگ لیبارٹری میں داخل ہوئے اور پھر لیبارٹری تباہ کر دی گئی روجر نے کہا ہاں میرے پاس جو ریپورٹے ہیں ان کے مطابق تمہاری بات درست ہے لیکن نسل بات سیکیورٹی کی ہے صدر نے سکھ لہجے میں کہا جناب یہ لوگ پہلے ہم سے کبھی نہیں ٹکرائے تھے اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم خود پاکیشیا جا کر ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں روجر نے کہا صرف خاتمہ میں چاہتا ہوں کہ پاکیشیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور آپ صرف چند افراد کی خاتمے کی بات کر رہے ہیں صدر نے یک لخت نفرت برے لہجے میں کہا آپ حکم دے جناب یہ کام بھی ہو سکتا ہے روجر نے کہا تو صدر بے اختیار چونگ پڑے وہ کیسے آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے صدر نے کہا یا سر اور میں نے اس پر کئی بار گوھر بھی کیا ہے پاکیشیا کی تمام محشت کا انحصار ڈیموں پر ہے ان ڈیموں سے وہ نہ صرف زرعی ارازی کو پانی مہیا کرتے ہیں بلکہ اس سے بجلی بھی پیدا کرتے ہیں اور پاکیشیا کا سب سے بڑا ڈیم جسے ان کی محشت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اس کا نام سراجیا ڈیم ہے اگر صرف اس ڈیم کو ہی تباہ کر دیا جائے تو پاکیشیا کو تباہو برباد کیا جا سکتا ہے روجر نے جواب دیا گوڈ ویری گوڈ آپ کی یہ تجویز بہتنین ہے میں نے بھی اس پوائنٹ پر ماہرین کی ریپورٹیں طلب کی تھی اور ان کے مطالعے کے بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر سراجیا ڈیم کو تباہ کر دیا جائے تو پاکیشیا کو تباہو برباد کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کام کے آدمی ہیں اس لیے میں آپ کو آج سے فریس آکس کا چیف بناتا ہوں مستر رولف کا کوڈ مارشل ہوگا جبکہ آپ ان کی جگہ لیں گے اور آپ اپنی اس تجویز کو قابل عمل بنانے کے لیے تفصیلی ریپورٹ دیں گے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا صدر نے کہا اور اٹھنے ہی لگے تھے کہ سامنے پڑے ہوئے سرخ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور صدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس صدر نے انتہائی خوشک لہجے میں کہا سر پاکیشیا سے علی مران کی گول ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کی اگر صدر صاحب سے فوری بات نہ کرائی گئی تو اسرائیل کو ناقابلے تلافی نقصان ہو سکتا ہے دوسری طرف سے ان کی پرسنل سیکٹری کی موہ دبانا آواز سنائی دی کرائیں بعد صدر نے ہون چباتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے خود ہی لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا علی مران MSE DXC Oxen بول رہا ہوں آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے مزید تعرف کی ضرورت نہیں ہے میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ آپ نے اگر وائٹ روز میزائل کی تباہی کے بعد کوئی انتقامی کاروائی پاکیشیا کے خلاف کرنے کی کوشش کی جس کے لیے آپ اس وقت فری سوکس کے چیف رولف اور ہیڈکوارٹر ان چارج راجر کے ساتھ خصوصی میٹنگ کر رہے ہیں تو پھر پورے اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا آپ نے وائٹ روز میزائل لیبارٹری کا حشر دیکھ لیا ہے حالانکہ مجھے بھی اعتراف ہے کہ اس بار آپ کے ماہرین نے اسے ہر لحاظ سے ناکابل تسخیر بنا دیا تھا اس کے باوجود اسے تباہ کر دیا گیا کیونکہ یہ پروجیکٹ پاکیشیا کے خلاف تھا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پاکیشیا کے خلاف آپ نے ٹیڑی آنکھ سے بھی دیکھا تو یہ آنکھ نکال لی جائے گی بس مجھے یہی کہنا تھا دوسری طرف سے انتہائی جارہانہ انداز میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور صدر نے رسیور رکھ دیا یہ شخص یقیناً ماں فوکل فطرت ہے ابھی ہماری میٹنگ جاری ہے کہ اسے پاکیشیا بیٹھے بیٹھے اطلاع مل گئی بہرحال جب اس شخص نے خود ہی اطراف کیا ہے کہ وائٹ روز میں زائل ایلیا اس کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا تو اس صورت میں اب کسی کو قصوروار نہیں ڈہرہا جا سکتا اس لیے میں رالف کے خلاف کوڈ مارشل کا حکم واپس لیتا ہوں اور صرف اتنی سزا پر اقتفاہ کیا جاتا ہے کہ اب وہ فری سوکس کے چیف نہیں رہیں گے اور میں اپنا یہ فیصلہ بھی واپس لیتا ہوں کہ پاکیشیا کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے اور اب پاکیشیا کے خلاف کوئی جوابی کاروائی نہیں کی جائے گی اور آئندہ مسٹر راجر فری سوکس کے چیف ہوں گے صدر نے سرد اور انتہائی سپورٹ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے عمران اپنے ساتھیوں سمیت بہرہ ان کے ایک معروف جزیرے سوگان کے ایک ہوتل میں موجود تھا وائٹ روز میزائل ایریے سے باہر نکل کر انہوں نے ایک فوجی ہیلیکاپٹر اغواہ کیا اور پھر اس سے پہلے کہ اس ہیلیکاپٹر کو چیک کیا جاتا انہوں نے اس ہیلیکاپٹر کو ایک قریبی جزیرے پر چھوڑا اور پھر وہاں سے ایک لانچ حاصل کر کے وہ ایک اور جزیرے پر پہنچ گئے وہاں انہوں نے لانچ چھوڑی اور ایک فیری کے ذریعے سوگان پہنچ گئے سوگان کافی بڑا جزیرہ تھا اور یہاں کی آبو ہوا اس قسم کی تھی کہ یہاں سارا سال سیاہوں کی عامدور افس رہتی تھی اس لیے یہاں کئی ہوتل بھی موجود تھے اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایسے ہی ایک ہوتل سوگان انٹرنیشن میں موجود تھا وہ چونکہ مسلسل سفر کرتے ہوئے تھک گئے تھے اسے یہاں پہنچتے ہی عمران نے سفدر اور تنویر کو نئے لباسوں کی خریداری کے لیے بھیجوا دیا تھا اور پھر ان کی واپسی پر سب نے غسل کیے اور نئے لباس پہن کر وہ سب عمران کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے تھے عمران نے سب کے لیے ہارٹ کافی منگوا لی تھی اور ہارٹ کافی پی کر انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تازہ دھم ہو گئے ہوں نونچ کے سفر کے دوران عمران نے سفدر سے وائرلس چارجر لے کر ان بموں کو فائر کر دیا تھا جو وائٹ روز میزائل لیبارٹری کے اندر سفدر نے میزائل میں رکھے تھے اس لیے وہ اب اس بارے میں معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے جبکہ عمران کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات واضح تھے عمران صاحب فونکس جزیرے کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کیا وہ تباہ ہوا ہے یا نہیں سفدر نے کہا تمہارا دل کیا کہتا ہے لیکن سوری یہ بات تو مجھے تمہاری بجائے سالحہ سے پوچھنی چاہیے تھی عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے جبکہ سفدر کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات ابر آئے تھے میرے پاس تو سفدر صاحب کا دل نہیں ہے سالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا موجودہ دور کی خواتین زیادہ اکلمند اور ہوشیار ہو گئی ہیں وہ اس قدر قیمتی چیز کو اپنے پاس رکھنے کی وجہے بینک کے لوکر میں رکھ دیتی ہیں عمران نے جواب دیا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے کیا بکواس شروع کر دی تم نے فونکس جزیرے کے بارے میں معلوم کرواؤ جولیا نے قدر غسیلے لہجے میں کہا ہاں عمران صاحب ہم سب واقعی بہت بے چینی محسوس کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ملکی خبروں میں اس بارے میں بتایا جائے اس لیے کہ انہاں ٹی وی آن کر دیا جائے کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا خبروں میں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا جائے گا کیونکہ دونوں خفیہ پروجیکٹ تھے البتہ ایک ذریعہ ہے وہاں سے معلوم ہو سکتا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے رکھے ہوئے فون کے نیچے موجود سفید رنگ کا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی یہاں سے ایک ریمیا کا رابطہ نمبر بتا دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے کریڈل دوبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ماسٹر کلپ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں ماسٹر سے بات کراؤ عمران نے کہا ماسٹر بول رہا ہوں چلے نمبر پھر ایک بھاری سی آواز سنائی دی علی عمران بول رہا ہوں پاکیشیا سے عمران نے کہا اوہ آپ فرمائیے کیسے یاد کیا ماسٹر نے کہا ایکریمین جی ایچ کیو سے معلوم کرنا ہے کہ بہرہ ہند میں واقعہ جزیرہ فونکس جہاں ایکریمیا کا مزائل اڈا ہے اس کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے عمران نے کہا کس ٹائپ کی ریپورٹ ماسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بتایا جا رہا ہے کہ فونکس جزیرے پر خوفناک تباہی ہوئی ہے اس بارے میں عمران نے کہا آپ ایک گھنٹے بعد دوبارہ کال کریں میں معلوم کراتا ہوں دوسری طرف سے ماسٹر نے کہا تو عمران نے رسیور رکھ دیا اور پھر ایک گھنٹے تک وہ اپس میں ہی گفتگو کرنے میں مصروف رہے پھر عمران نے ماسٹر سے دوبارہ رابطہ کیا کیا ریپورٹ ہے ماسٹر عمران نے کہا عمران صاحب فونکس جزیرہ تو سرہ سے ہی غائب ہو گیا ہے وہاں اس قدر خوفناک تباہی ہوئی ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ایکریمین حکام حد درجہ پریشان ہے اور مجھے جو ریپورٹ ملی ہے اس کے مطابق وہاں اسرائیل کا بھی کوئی اہم ترین خفیہ پروجیکٹ تھا اصل تباہی اسی پروجیکٹ میں ہوئی ہے لیکن یہ اس قدر خوفناک تھی کہ پورا جزیرہ ہی تباہ ہو گیا ہے ماسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا یہ اطلاع کنفرم ہے عمران نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ماسٹر کبھی تصدیق کیے بغیر کوئی ریپورٹ نہیں دیتا ماسٹر نے کہا اوکے تمہارا معافضہ تمہیں پہنچ جائے گا گوڈ بائی عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا سن لیا تم نے جزیرہ ہی صفحہ ہستی سے غائب ہو گیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مشن کامیاب رہا جولیا نے مسرد بڑے لہجے میں کہا ہمارا میں سے مجھے نکال دو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا کیوں کیا یہ تمہارا مشن نہ تھا جولیا نے خسیلے لہجے میں کہا میرا مشن تو سب جانتے ہیں یہ تو بس روٹی کمانے کے ہیلے ہیں عمران نے کہا تو سب بے اکتیار ہنس پڑے عمران صاحب مجھے یقین ہے کہ اسرائیل استباہی کو برداشت نہیں کرے گا وہ لازمن پاکیشیا کے خلاف کسی نہ کسی انداز میں انتقامی کاروائی کرے گا اچانک کیپٹن شکیل نے کہا اور عمران اور دوسرے ساتھی اس کی بات سن کر چونک پڑے کرتا رہے کاروائی کیا ہوگا اس سے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں ہمیں اسے روکنا ہوگا عمران نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر انکوائری سے یہاں سے اسرائیل کا رابطہ نمبر معلوم کیا اور پھر کریڈل دبا کر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے فری ساکس ہیڈکوارٹر رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی ٹیف آف پاور ایجنسی رابرٹ جو ہم بول رہا ہوں عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا یے سر دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یک لخت مودبانہ ہو گیا ہیڈکوارٹر انچارج کون ہے عمران نے پوچھا بوس روجر دوسری طرف سے کہا گیا ان سے میری بات کراؤ عمران نے کہا جناب وہ تھوڑی دیر پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس خصوصی میچنگ کے لیے گئے ہیں انہیں پریزیڈنٹ ساہیب نے کال کیا ہے دوسری طرف سے جواب دیا گیا کب تک واپس آ جائیں گے عمران نے کہا اب کیا کہا جا سکتا ہے جناب وہاں فونکس جزیرے کی تباہی کی سلسلے میں خصوصی میچنگ ہے نہ جانے کتنی دیر لگ جائے دوسری طرف سے جواب دیا گیا اوکے میں کل بات کروں گا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس ایک مردانہ آواز سنائی دی چیف آف پاور ایجنسی روبرٹ جہم بول رہا ہوں چیف رولف سے بات کرائیں عمران نے آواز اور لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا چیف چیف پریزیڈنٹ ہاؤس گئے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا کیوں کیا ہوا عمران نے اپنے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا فونکس جزیرے کے سلسلے میں پریزیڈنٹ سائیم نے میٹنگ کال کی ہے دوسری طرف سے کہا گیا اوکے عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ خدشہ درست ہے اور انتقامی کاروائی کے بارے میں میٹنگ ہو رہی ہے صفدر نے کہا ہاں لیکن صدر صاحب کچھ دیر میٹنگ کر لیں اس لیے میں نے ریسیور رکھ دیا ہے کچھ دیر بعد وہاں بات کروں گا عمران نے کہا آپ کیا کریں گے سوالیہ نے قدر حیرت پر لہجے میں کہا صدر اسرائیل سے بات کروں گا اور کیا کروں گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ کیسے آپ سے بات کرنے پر رضا مند ہوں گے وہ اسرائیل کے صدر ہیں وہ کیسے عام کال پر بات کریں گے سوالیہ نے کہا میں چاہوں تو شیطان سے بات کرنے صدر کیا چیز ہے کیوں تنویر میں تم سے بات کر سکتا ہوں نا عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا ہاں لیکن تم پوچھ کیوں رہے ہو تنویر نے بے ساکتہ حیرت بڑے لہجے میں کہا تو کمرہ بے اختیار کہکووں سے گونج اٹھا جبکہ تنویر حیرت سے سب کو دیکھنے لگا یہ تم ہنس کیوں رہے ہو کیا بات ہے عمران مجھ سے کیوں بات نہیں کر سکتا تنویر نے حیرت بڑے لہجے میں کہا آپ نے عمران صاحب کی بات پر غور نہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہوں تو شیطان سے بھی بات کر سکتا ہوں اور ساتھ ہی آپ سے کہہ دیا کہ کیا میں تم سے بات نہیں کر سکتا اور آپ نے ہاں کہہ دیا سالحہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ خود شیطان ہے تنویر نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا چلو صفتر کو کہتے ہیں کہ وہ لا ہال پڑے پھر دیکھتے ہیں کون گائب ہوتا ہے عمران نے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے عمران صاحب کیا اسرائیل اس جیسی دوسری لیبارٹری یا میزائل اڈا قائم نہیں کر سکتا اس جزیرے پر نہ سہی کسی اور جزیرے پر کیپٹن شکیل نے کہا اس میں بہرحال وقت لگ جائے گا اور ہمیں یہی وقت چاہیے تھا اس دوران انٹی میزائل نصب ہو جائے گا جو پاکیشیا شوگران کے ساتھ مل کر تیار کر رہا ہے اور پھر یہ میزائل بھی پاکیشیا کے ایٹمی مراکس کے لیے نقصان کا باعث نہ رہے گا عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور عمران کی وضاحت سے سب کے چہروں پر اتمنان کے تاثرات ابرائے پھر عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا پریزیڈنٹ ہاؤس ایک نسوانی آواز سنائی دی پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں صدر صاحب سے میری فوراں بات کرائیں ورنہ اسرائیل ناقابلے تلافی نقصان سے دوچار ہو جائے گا عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا صدر صاحب تو میٹنگ میں ہے آپ تین چار گھنٹوں بعد کال کریں دوسری طرف سے کہا گیا کیا تم چاہتی ہو کہ آدھا اسرائیل دھماکوں سے اڑ جائے فوراں بات کراؤ عمران نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا یس سر یس سر ہولڈ کریں میں کوشش کرتی ہوں دوسری طرف سے بولنے والی نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر تقریبا تین منٹ تک لائن پر خاموشی تاری رہی اس کے بعد دوبارہ وہی آواز سنائی دی ہیلو کیا آپ لائن پر ہیں لڑکی نے کہا یس عمران نے اسی طرح گھرائے ہوئے لہجے میں کہا صدر صاحب سے بات کریں دوسری طرح سے کہا گیا علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اس لئے مزید تارف کی ضرورت نہیں ہے عمران نے سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اور پھر اس نے صدر کو بتایا کہ اسے معلوم ہے کہ وہ فری ساکس کے چیف رولف اور ہیڈ کورٹر ان چارج روجر کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہیں اور اگر انہوں نے پاکیشیا کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا تو اسرائیل کا انجام عبرتناک ہوگا اور اس کے ساتھ اس نے رسیور کریڈل پر رکھ دیا عمران کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ اس کے ساتھیوں کے جسموں میں بے اختیار سردی کی لہریں سی دوڑتی چلی گئی تھی کیا صدر آپ کی اس دمکی سے باز آ جائے گا سالحہ نے کہا ویسے تو شاید نہ آتا لیکن چونکہ میں نے اسے روجر اور رولف کی وہاں موجودگی کا حوالہ دیا ہے اس لیے وہ یقیناً اب خوف زدہ ہو جائے گا کیونکہ یہ بات اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی کہ میں پاکیشیا میں بیٹھ کر یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ اس وقت میٹنگ میں کون کون موجود ہے اور اگر میں ایسا کر سکتا ہوں تو یقیناً میں اپنی دھمکی پر عمل بھی کر سکتا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اب تو سب کو یقین آ جانا چاہیے کہ اصل شیطان تم ہو تنویر نے کہا تو عمران سمیت سب چونگ پڑے اور پھر وہ سب ہی بے اختیار ہنس پڑے تمہارا مطلب ہے کہ یہ معلومات صرف شیطان ہی حاصل کر سکتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں تم نے پہلے روجر اور رولف کے آفیس فون کر کے معلومات حاصل کی اور پھر ان معلومات کو جس طرح پوری سرار بنا کر اسرائیل کے صدر کو بتایا یہ کام شیطانی ذہن رکھنے والا ہی کر سکتا ہے تنویر نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اور وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے عمران صاحب کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ صدر نے کیا کیا اور کیا نہیں کیپٹن شکیل نے کہا مطلب ہے کہ تم کنفرم کرنا چاہتے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں کیونکہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیا یہ کیسے کنفرم کیا جا سکتا ہے سوالیہ نے ایک بار پھر عمران سب کچھ کر سکتا ہے اس لیے بار بار حیران ہونے کی ضرورت نہیں جولیا نے کہا تو سب مسکراتیے کہاں سب کچھ کر سکتا ہے آج تک صفتر کو خطبہ نکاح تو یاد کروا نہیں سکا اور نہ تنویر کو رکابت کے میدان سے بھگا سکا ہوں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا چلو جوگنگ کرتے ہوئے چلے جاؤ عمران نے جواب دیا تو کمرہ بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھا عمران صاحب ایک کریمیا کا میزائل اسٹیشن مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جزیرہ بھی غائب ہو گیا ہے اور اس کے بے شمار کمانڈوز ماہرین اور فوجی بھی ساتھ ہی حلاق ہو گئے ہیں اور ایک کریمیا کو بھرحال یہ اطلاع مل گئی ہوگی کہ یہ کام پاکیش شائی ایجنٹوں نے سر انجام دیا ہے اس لیے ایسا نہ ہو کہ وہ کئی انتقامی کاروائی کر گزریں کیپٹن شکیل نے کہا یہ آج تم پر انتقامی کاروائی کا کیا دورہ پڑ گیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیپٹن شکیل درست کہہ رہا ہے یہ انگل تو ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں آیا واقعی ایک کریمیا اپنے اتنے بڑے نقصان کو اتنی آسانی سے حضم نہیں کر سکے گا صفدر نے کیپٹن شکیل کی حمایت کرتے ہوئے کہا تو عمران صاحب کیا کر سکتے ہیں کیا وہ ایک کریمیا کو صدر کو بھی دھمکیا دیں گے سوالیہ نے پہلے کی تنا حیران ہوتے ہوئے کہا ارے ارے تم ایک کریمیا جیسی سپر پاور کے صدر کی بات کر رہی ہو میں پاکیشیا کے سیکٹری وزارت خارجہ سرسلطان کو دھمکی نہیں دے سکتا البتہ تمہارے چیف کی بات دوسری ہے وہ بیچارہ ویسے ہی میرے خوف سے نقاب کے پیچھے چھپا رہتا ہے عمران نے کہا چیف کے خلاف کوئی بات کی تو تم زبان چلانے کے لائک بھی نہ رہو گے سمجھے جولیہ نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا مبارک ہو مگر اب یہاں مولوی صاحب کو کہاں تلاش کریں عمران نے اس طرح خوش ہوتے ہوئے کہا جیسے جولیہ نے اسے کوئی بہت بڑی خوش خبری سنا دی ہو کیا بکواس کر رہے ہو کیا مطلب جولیہ نے جو پہلے سوالیہ کو حیران ہونے سے منع کر رہی تھی خود حیران ہوتے ہوئے کہا تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ میں بولنے کے قابل بھی نہ رہ جاؤں گا اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب مولوی صاحب اور دو گواہ اپنا کام کر جائیں عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تم واقعی شیطان ہو تنویر درست کہتا ہے جولیہ نے قدرے شرماتے ہوئے کہا اور تنویر کے چہرے پر صرف اسی بات سے ہی رونک آ گئی کہ جولیہ نے اس کی تائید میں بات کی ہے عمران صاحب یہ انتہائی اہم بات ہے آپ کو اس بارے میں ضرور کچھ سوچنا چاہیے کیپٹن شکیل نے پہلے کی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا میں نے تو تمہارے خوف کی وجہ سے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے ورنہ پہلے میں نہ جانے کیا کیا سوچتا رہتا تھا خاص طور پر جولیہ کے بارے میں عمران نے کہا تو ایک بار پھر سب ہنس پڑے اور عمران نے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اس کے چہرے پر یک لکھ سنجیدگی کے تاثرات اُبھر آئے تھے لاؤڈر کا بڑن چکے پہلے ہی پریس تھا اسی اس نے دوبارہ پریس نہ کیا فریس آکس ہیڈکوارٹر رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز نائی دی فریس آکس کے چیف روجر سے بات کراؤ عمران نے کہا آپ کون ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں لڑکی نے چونگ کر اور حیرت برے لہجے میں کہا میں پاکیشیا سے علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں عمران نے اپنی اصل آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا پاکیشیا سے پول کریں دوسری طرف سے بخلائے ہوئے انداز میں کہا گیا روجر بول رہا ہوں چل لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی فریس آکس کے چیف بننے کی مبارک ہو روجر تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کیونکہ تم اسرائیل کی کئی فیلڈ ایجنسیوں میں کام کر چکے ہو عمران نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کیونکہ جا فریس آکس کا چیف بنایا گیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا تم صدر صاحب کے ساتھ میٹنگ میں شامل تھے اور تمہارا چیف رولف بھی اور نمبر ون اور نمبر دو کو صرف اسی وقت اکھٹھا کیا جاتا ہے جب نمبر دو کو نمبر ون بنایا جانا مقصود ہو کیا ہوا رولف کے ساتھ کوٹ مارشل یا صرف عہدے سے علیت گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری ذہانت کا واقعی جواب نہیں چیف رولف کا پہلے کوٹ مارشل کا حکم دیا گیا تھا لیکن پھر میٹنگ کے دوران تمہاری کال آ گئی اور تم نے جس انداز میں صدر صاحب کو دھمکی دی اس کے بعد صدر صاحب نے چیف رولف کے کوٹ مارشل کا حکم واپس لے لیا لیکن انہیں فریس آکس کے چیف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا بیسے تم نے اسرائیل کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ناقابل تلافی ہے کاش صدر صاحب اپنا حکم واپس نہ لیتے تو تمہیں بھی معلوم ہو جاتا کہ روجر کیا کر سکتا ہے روجر نے کہا انکوائری پلیز اس بار ایک نئی آواز سنائی دی لہجہ ایک ریمین تھا فائن کلپ کا نمبر دیں عمران نے ایک ریمین لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے فائن کلپ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں لارڈ بیرنگٹرن سے بات کرائیں عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو پی اے چو لارڈ بول رہی ہوں چل نمبر بات ایک دوسری نسوانی آواز سنائی دی میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں لارڈ صاحب سے بات کرائیں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیا آپ کی ملاقات تیہ ہے پی اے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ میرا نام ان تک پہنچا دیں پھر ملاقات بھی تیہ ہو جائے گی عمران نے مو بناتے ہوئے کہا ہول کریں میں معلوم کرتی ہوں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو چل لمحباد وہی نسوانی آواز سنائی دی یس عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا لارڈ صاحب سے بات کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو لارڈ برنگٹن بول رہا ہوں چل لمحباد ایک بھاری اور باوقار سی آواز سنائی دی علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں لارڈ صاحب عمران نے اپنے مقصود شگفتہ لہجے میں کہا اوہ اوہ تم بڑے طویل عرصے بعد فون کیا ہے تم نے دوسری طرف سے چونگ کر کہا گیا لہجہ البتہ خاصا بے تکلفانہ تھا لیڈی صاحب کا نمبر تو آپ کو معلوم ہوگا وہ بتا دیں عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ارے وہ کیوں کیا مطلب کیوں پوچھ رہے ہو تم دوسری طرف سے چونگ کر اور قدرے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا میں نے لیڈی صاحبہ کو بتانا ہے کہ لارڈ صاحب سے بات کرنے کے لیے پہلے علی عمران کو ملاقات تیہ کرانی پڑتی ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ارے ارے یہ کیا کہہ رہے ہو اس نے سن لیا تو قیامت برپا کر دے گی تم نے اسے نہ جانے کیا گھول کر پھلا دیا ہے چار سال پہلے بھی تم نے اسے میرے بارے میں نہ جانے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے شدید ناراض ہو گئی تھی آئم سوری علی عمران بیری سوری لارڈ نے انتہائے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا چلیں یہ بات نہیں بتاتا لیکن یہ تو انہیں بتا دوں کہ اب آپ کی گریفت اپنی پارٹی پر کمزور پڑ گئی ہے اس لیے اب آپ کی پارٹی کے آدمی پاکیشیا پر آنکھیں نکالنے لگ گئے ہیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے لارڈ نے چونکر کہا تو عمران نے اسے بہرہ انت کے فونکس جزیرے پر ہونے والی کاروائی اور دھمکی کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیا صدر کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی علی عمران کہ وہاں اسرائیل کا میزائل اڈا بھی بنایا گیا تھا جس سے وہ ایکریمیا کی ہار میں پاکیشیا کے ایٹنی مراکس کو تباہ کرنا چاہتے ہوں گے ورنہ صدر ایسی دھمکی نہ دیتے لارڈ بیرنگٹر نے کہا چیف سیکری صاحب نے انہیں تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا اس کے باوجود انہوں نے دھمکی دی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس دھمکی کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے ایکریمیا کے صدر کو یقیناً اس کا ادراک نہیں ہوگا لیکن آپ بہرحال بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ علی عمران پاکیشیا کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیا کر سکتا ہے اور ایسی صورت میں وہ نہ آپ کا لحاظ کرے گا اور نہ لیڈی صاحبہ کا عمران نے کہا تم بے فکر ہو علی عمران میں ابھی صدر سے بات کرتا ہوں یقیناً معذرت کے ساتھ یہ فیصلہ واپس لیا جائے گا یہ میرا وعدہ رہا لارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا کتنی دیر میں بات ہو جائے گی تاکہ میں خود صدر سے بات کرلوں عمران نے کہا تم آدھے گھنٹے بعد مجھے فون کر لینا پھر میں بتا دوں گا لارڈ نے کہا پھر انہیں کہہ دیں کہ وہ مجھ سے خود بات کرلیں میرا ذاتی نمبر آپ کے پاس ہوگا عمران نے کہا وہ خود بات نہیں کر سکتے تمہیں گھنٹے بعد انہیں کال کر لینا دوسری طرف سے کہا گیا اوکے لیڈی صاحبہ کو ان کے پیارے بھتیجے کی طرف سے اسلام دے دینا امید ہے آپ نہیں بھولیں گے گوڈ بائی عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا بلیک زیرو کے چہرے پر یہ ساری گفتگو سن کر انتہائی حیرت کے تاثرات ایکریمیا میں جو سیاسی نظام رائج ہے اس میں دو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اس وقت جو پارٹی برسدے اقتدار ہے لارڈ بیرنگٹن اس کے صدر ہیں اور ان کی سفارش پر جارج ویلنٹن کو صدارت ملی ہے لارڈ صاحب چاہیں تو آج ہی جارج ویلنٹن کی جگہ اس پارٹی کا کوئی اور آدمی صدر بن سکتا ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا لیکن آپ کے لارڈ سے اس قدر گہرے تعلقات کیسے بن گئے ہیں بلیک زیرو نے کہا لارڈ بیرنگٹن ایکریمیا کی بلیک سپر ایجنسی کے اعزازی صدر ہیں اس لیے انہیں میرے بارے میں معلوم ہے اور پاکیشیا سکر سرویس کے بارے میں بھی عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا پھر ایک گھنٹے بعد عمران نے رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے یس ملٹری سیکٹری ٹو پریزیڈنٹ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک انتہائی کرک سی آواز نائی دی پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں صدر صاحب سے بات کراؤ عمران نے اس سے بھی زیادہ کرک لہجے میں کہا اوہ اوہ آپ پھول کریں جناب دوسری طرح سے یک لک ایسے لہجے میں کہا گیا جیسے عمران خود ایکریمیا کا صدر ہو یس ٹل نمہوں بعد ایک بھاری اور باوقار سی آواز نائی دی پاکیشیا سے علی عمران ایم میں سی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں جناب صدر صاحب لارڈ بیرنگٹن نے آپ سے بات کی ہوگی عمران نے کہا ہاں ان سے بات ہوئی ہے میں معذرت خواہ ہوں علی عمران صاحب کہ ہمیں علم نہ تھا کہ وہاں اسرائیل کا خفیہ میزائل اسٹیشن بنایا گیا تھا ہم نے ان تمام حکام کے خلاف سخت نوٹس لیا ہے اور ہم نے حکومت پاکیشیا سے بھی سرکاری طور پر معذرت کر لی ہے ہم پاکیشیا سے انتہائی اچھے اور دوستانہ تعلقات رکھنے کے خواہش مند ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا تو بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں ایکریمیا جیسی سپر پاورز کا صدر جس انداز میں بات کر رہا تھا وہ واقعی حیرت انگیز تھا آپ واقعی عالی زرف کے مالک ہیں جناب صدر آپ نے جس انداز میں مجھ جیسے عام آدمی سے بات کی ہے میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں گوڈ بائی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے رسیور اٹھاتے ہی مقصود لہجے میں کہا عمران یہاں ہوگا دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز نائی دی اس کا لہجہ بہت کشگوار تھا علی عمران ایم میسی ڈی ایسی آکسن تو حاضر ہے بغیر ڈگریوں کے عمران سے بات کرنے کے لیے آپ کو کئی سال پیچھے جانا پڑے گا عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے اصل لہجے میں کہا تم نے ایکریمیا کے صدر سے بات کی تھی سر سلطان نے کہا آپ کی کال آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کیا ہوا معذرت کر لی گئی ہے یا نہیں عمران نے بلیک زیرو کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تم نے کیا کہا ہے ان سے انہوں نے خود صدر پاکیشیا کو فون کر کے کھل کر معذرت کی ہے کہ صدر صاحب بھی اس کایا پلٹ پر حیران رہ گئے اور انہوں نے مجھے فون کیا ہے اور ابھی ایکریمین سفیر کا فون بھی آیا ہے وہ بھی انتہائی معذرت کر رہے تھے آخر یہ ہوا کیسے سر سلطان کے لہجے میں بےہ دہیرت تھی کیا ہونا تھا اب آپ بچارے علی عمران کو گھاس نہ ڈالیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسرے بھی ایسا نہ کریں گی ویسے میں نے انہیں فون کر کے کہا تھا کہ پاکیشیا کے سیکٹری خارجہ سر سلطان آپ کی دھمکی سے بہت پریشان ہیں اور علی عمران یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ سر سلطان کو معمولی سی پریشانی بھی ہو اور ظاہر ہے پھر انہیں معذرت تو کرنی ہی تھی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے ضرور کوئی خاص چکر چلایا ہوگا مجھے اصل بات بتاؤ سر سلطان نے کہا تو عمران نے ہی نے لارڈ بیرنگٹن کو فون کرنے اور پھر صدر ایکریمیا کو فون کرنے کی تفصیل بتا دی اوہ تو یہ بات ہے تم نے واقعی صدر ایکریمیا کی دکتی رکھ پر انگلی رکھی ہے گھڑ شو دوسری طرف سے انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا آپ نے واقعی انتہائی حیرت انگیز انداز میں اس معاملے کو ڈیل کیا ہے عمران صاحب ورنہ مجھے تو سوچ سوچ کر ہال آ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا بلیک زیرو نے کہا اس کا مطلب ہے کہ دو چیک ملنے کا سکوپ بن گیا ہے گھڑ شو عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اقتیار کھلکھلا کر ہنس پڑا تم نے چیف بننے کے چکر میں انہیں انتقامی کاروائی کرنے کا اشارہ کیا ہوگا مجھے تمہاری فطرت کے بارے میں معلوم ہے لیکن یہ سن لو راجر کہ اگر میں اور میرے ساتھ ہی وائٹ روز میزائل ایریا جسے ناقابل تذکیر بنایا گیا تھا اس طرح تباہ کر سکتے ہیں تو تمہاری گردن تک تو ہمارے ہاتھ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں عمران کا لہجہ بدل گیا تھا اوہ نہیں اب ایسا کچھ نہیں ہوگا صدر صاحب نے اپنا حکم واپس لے لیا ہے راجر نے قدرے گھبرائی ہوئے لہجے میں کہا بہرحال ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے ورنہ عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر ٹون آنے پر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی یہاں سے ایک ریمیا اور اس کے دارو الحکومت ویلنگٹن کا رابطہ نمبر دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے دونوں نمبر بتا دیے گئے تو عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے پی اے ٹو چیف سیکٹری رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی لہجہ ایک ریمیا تھا پاکیشیا سے علی عمران ایم میسی ڈی ایک تھی اوکسن بول رہا ہوں چیف سیکٹری سر ہیم فری صاحب سے بات کراؤ عمران نے بڑے باوکار لہجے میں کہا آپ کی ملاقات تیہ ہے دوسری طرف سے حیرت بڑے لہجے میں کہا گیا آپ میرا نام ان تک پہنچا دیں پھر ان سے ہی پوچھیں کہ کیا تیہ ہے اور کیا نہیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا پھول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو کیا آپ لائن پر ہیں چل نمہوں بعد وہی نسوانی آواز سنائی دی یس عمران نے کہا چیف سیکٹری صاحب سے بات کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو علی عمران ایم میسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں عمران نے کہا ہیم فری بول رہا ہوں کیوں کال کی ہے دوسری طرف سے انتہائی سنجیدہ اور باوکار لہجے میں کہا گیا میں نے سوچا معلوم کر لوں کہ سر ہیم فری نے اپنی وسیعت نامے سے میرا نام کارڈ تو نہیں دیا حالانکہ جتنا عصہ آپ کے وسیعت نامے سے مجھے ملے گا اس سے زیادہ کرچہ اس کال پر آ جائے گا لیکن بہرحال سر ہیم فری کے وسیعت نامے میں نام ہونا بھی تو بہت بڑا عزاز ہے عمران نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا تو سالحہ کے چہرے پر حیرت جبکہ باقی ساتھیوں کے چہروں پر مسکراہت برائی تم نوٹی بوائے فضول باتیں کرنے سے باز نہیں آتے جلدی بولو کیا بات ہے کیوں کال کی ہے میں نے ایک خصوصی میٹنگ اٹرنڈ کرنی ہے سر ہیم فری نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا بہرہ ہند کے فونکس جزیرے کے سلسلے میں تو میٹنگ نہیں جہاں آپ کی حکومت میں خفیہ طور پر اسرائیل کی وائٹ روز میزائل لیبورٹری اور لانچنگ گیریہ قائم کریا تھا تاکہ اس کی مدد سے پاکیشیا کے ایٹمی مراکس کو تباہ کر کے پاکیشیا کو اور اس کے سولہ کروڑ عوام کو کافریستان کی غلامی میں دے دیا جائے عمران کا لہجہ یک لکھ سرد ہو گیا تھا تو یہ تم تھے جس نے فونکس جزیرہ تباہ کیا ہے اور وہاں ایکریمیا کا انتہائی اہم میزائل سٹیشن تباہ ہو گیا ہے اور بے شمار کمانڈوز اور ماہرین ہلاک ہو گئے ہیں سر ہیم فری نے اس بار حسیلے لہجے میں کہا جو بات میں نے پوچھی ہے اس کا جواب آپ نے نہیں دیا عمران نے کہا یہ حکومتی معاملات ہیں سر ہیم فری نے گول مول سا جواب دیا تو پھر اپنی حکومت کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ فونکس جزیرہ سے بھی بڑی کاروائی ایکریمیا میں بھی ہو سکتی ہے اس لئے آئندہ اگر حکومت ایکریمیا نے اس انداز میں اسرائیل کا ساتھ دیا تو پھر وہ کچھ ہو جائے گا جسے سر ہیم فری کا وسیعت نامہ بھی نہ روک سکے گا عمران نے بڑے واضح انداز میں سر ہیم فری کو دھمکی دیتے ہوئے کہا سنو تم میرا وعدہ ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی پاکیشیا کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی کی جائے گی یہ سب کچھ مجھ سے بالا بالا ہوا ہے لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا سر ہیم فری نے اس بار گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا مجھے آپ کی بات پر مکمل یقین ہے سر ہیم فری اس لئے گوڑ بائے عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا حیرت ہے سپر پاور کے اتنے بڑے حاکم ہو کر وہ آپ سے اس قدر خوف زدہ ہو جاتے ہیں سوالیا نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا مجھ سے نہیں بلکہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے خوف زدہ ہوتے ہیں انہیں نہ جانے ہم میں کیسے کیسے جن بھوت اور بھوتنیاں نظر آتی ہیں عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک بیرو حسب عادت احترامن اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو رسمی اسلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مقصود کرسی پر بیٹھ گیا سر سلطان کی کال آئی تھی وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے بلیک زیرو نے کہا اوہ انہیں کہیں سے فنڈ مل گیا ہوگا اور انہیں یاد آ گیا ہوگا کہ ایک مفلسو کلاش آدمی انتظار بہار میں خالی پیٹ اور خالی جے بیٹھا ہوا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے بلیک زیرو مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا پی اے چو سیکٹری خارجہ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں لیکن اتنی جگنیوں کے باوجود مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پی اے کا مطلب کیا ہوتا ہے عمران نے کہا جج جج جی یہ آپ کیا کہا رہے ہیں اس بار پی اے کا لہجہ قدر ناغوار سا تھا یقیناً اسے عمران کی بات بری لگی تھی پرسنل اسسٹن کا پاکیشیای زبان میں تو یہی درجمہ ہو سکتا ہے مطلب ہے جو کسی دوسرے کے سر یعنی جسم کی مالش کر کے اس کی تھکاوٹ دور کرتا ہے اب صرف فون ملا دینے سے تو تم سر سلطان کے پرسنل اسسٹن نہیں بن سکتے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا مم مم میں آپ کی بات کرا دیتا ہوں دوسری طرح سے قدریں بخلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا تو عمران تو صرف مسکرا دیا بلکہ بلیک زیرو بے اکتیار ہنس پڑا سلطان بول رہا ہوں چل نمحو بات سر سلطان کی آواز سنائی دی اگر آپ بولنے پر بزید ہیں جناب تو پھر سلطانی جمہور نام رکھ لیں ورنہ سلطان تو فرمایا کرتے ہیں شاہی حکم جاری کیا کرتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم کہاں سے بات کر رہے ہو سر سلطان نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا پھون کے رسیور کے مائک سے عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا تم نے فونکس جزیرے پر کوئی مشن مکمل کیا ہے سر سلطان کا لہجہ اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہاں کیوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس جزیرے پر تمہارا مشن کس کے خلاف تھا کیا ایکریمیا کے خلاف تھا سر سلطان نے کہا نہیں اسرائیل کے خلاف آپ نے خود ہی تو بتایا تھا کہ باچان حکومت نے افلا دی ہے وہاں ایسا مزائل نصب کیا جا رہا ہے جو پاکیشیا کے ایٹمی مراکس کو تباہ کر سکتا ہے البتہ اس جزیرے پر ایکریمیا کا مزائل اسٹیشن بھی موجود تھا جو تباہی کی ضد میں آ گیا تھا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا ایکریمیا حکومت نے اپنے اس مزائل اسٹیشن ماہرین اور سائنزانوں کی ہلاکت کا انتہائی سختی سے نوٹس لیا ہے حکومت ایکریمیا نے ہمیں کھلے عام دھمکی دی ہے کہ دس ارب ڈالر بطورہ ہرجانہ بھی ادا کریں اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی جس ٹیم نے یہ کاروائی کی ہے اسے بھی ایکریمیا کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کے خلاف ایکریمیا میں وہ قدمہ چلا جائے اور انہیں سزا دی جائے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایکریمیا کی اس مزائل اسٹیشن کو بغیر کسی وجہ کے تباہ کیا گیا ہے سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کھا تو عمران کا چہرہ یک لکھ پتھر کی طرح سخت ہو گیا پھر آپ نے کیا جواب دیا ہے عمران نے انتہائی ست لہجے میں کہا تم بتاؤ کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے سر سلطان نے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا اگر آپ انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا عمران نے پوچھا ایکریمیا نے دھمکی دی ہے کہ انکار کی صورت میں ایکریمیا اور پاکیشیا کے درمیان ہونے والے تمام دفاعی سماجی اور تجارتی معاہدے ختم کر دیے جائیں گے اور پاکیشیا پر تجارتی سماجی اور دفاعی پابندیاں لگا دی جائیں گے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا میں تو چاہتا ہوں کہ معاملات دروس سنداز میں تیہ ہو جائیں صدر صاحب بھی بہت پریشان ہیں تم خود اس کا کوئی حل نکال کر مجھے بتاؤ سر سلطان نے کہا میرا حکومت سے کیا تعلق آپ حکومت کے عالی عہدے دار ہیں جو فیصلہ آپ کریں گے اسی پر عمل درامت ہوگا عمران نے کہا میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ کھل کر انکار کر دوں اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دے دوں کہ اگر ایکریمیا نے پاکیشیا کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا تو پھر ایکریمیا کو وہ کچھ دیکھنا پڑے گا جو شاید اس کے تصور میں بھی نہ ہو پاکیشیا کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا لیکن ایکریمیا کو بھی آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا سر عمران نے کہا تو عمران کے پتھرائے ہوئے چہرے پر ایکریمیا کے چیف سیکٹری صاحب کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ اگر ایکریمیا نے کوئی انتقامی کاروائی کی یا آئندہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کوئی سازش کی تو ایکریمیا کو بھی اسرائیل کی طرح بھگتنا پڑے گا لیکن لگتا ہے کہ چیف سیکٹری صاحب نے میری بات سنجیدگی سے نہیں لی عمران نے کہا میں نے خود چیف سیکٹری صاحب سے بات کی ہے ان سے میرے خاصے دوستانہ تعلقات ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ تمہارا فون آیا تھا لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایکریمیا کے صدر اور ان کی کابینہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اپنے میزائل اسٹیشن کی تباہی کا انتہائی سکتی سے نوٹس لیا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں وزید کام کریں گے لیکن ظاہر ہے وہ بہرحال صدر اور اس کی کابینہ کو حکم تو نہیں دے سکتے اور ایکریمیا سفیر نے بھی تمہاری کال آنے سے چند منٹ پہلے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ ہم پوری طور پر جواب دیں ورنہ ہمارے ساتھ وہ کچھ ہو سکتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے سر سلطان نے کہا ایکریمیا کے صدر جارج والٹن کا فون نمبر آپ کے پاس ہے عمران نے کہا ان کی آفیس کا فون نمبر ہے تو سہی لیکن تم بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو سر سلطان کے لہجے میں فکر تھی میں ان سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں عمران نے کہا نہیں وہ اس طرح بات نہیں کریں گے تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ میں صدر سے کہہ دیتا ہوں پھر صدر صاحب ہارٹ لائن پر ان سے بات کریں گے سر سلطان نے کہا نہیں صدر صاحب وہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے جو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے فون نمبر دیں عمران نے کہا عمران بیٹے معاملات کو سنجیبگی سلو تمہارے بات کرنے سے معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں سر سلطان نے کہا میں ہر قسم کی ذمہ داری لیتا ہوں سر سلطان عمران نے کہا نہیں عمران میں ایسا نہیں کر سکتا مجھے معلوم ہے کہ تم نے کس انداز میں بات کرنی ہے اس سے ملکی معاملات انتہائی گھمبیر ہو جائیں گے سر سلطان اپنی بات پر بزید ہو گئے تھے پھر مجھے چیف سے درخواست کرنی پڑے گی سر سلطان عمران نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں آپ کیا کر سکتا ہوں میں نمبر بتا دیتا ہوں جو ہوگا سو ہوگا اب میں کیا کر سکتا ہوں سر سلطان نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی فون نمبر بتا دیا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سر سلطان مجھے معلوم ہے کہ آپ انتہائی محبب الوطن ہیں لیکن آپ سے کم سہی بارحال کچھ نہ کچھ حبب الوطنی میرے اندر بھی ہے اور مجھے اس دھمکی کے نتائج و اثرات کا بھی بخوبی احساس ہے عمران نے سر سلطان کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں مطمئن ہوں بارحال ہوگا تو ہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا سر سلطان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا سر سلطان اگر ایک ریمیہ کو ابھی نہ رکا گیا تو آئندہ پاکیشہ سکر سویس کسی بھی ملک کے خلاف کام نہ کر سکے گی بارحال آپ بے فکر رہیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے گا اللہ حافظ عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا بڑی خوفناک دھمکی بھی ہے ایک ریمیہ نے آپ کیا کریں گے اب بلیک دیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ہاں مجھے پوری طرح احساس ہے کہ سر سلطان اور صدر پاکیشہ کی کیا حالت ہوگی لیکن تم بتاؤ ان حالات میں کیا ہونا چاہیے عمران نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ سر سلطان دروت کہہ رہی ہیں آپ سے وہ کسی صورت بھی بات نہیں کریں گے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بطورے ایکس ٹو ان سے بات کریں لیکن ایسی صورت میں بھی آپ کیا کہیں گے بلیک دیرو نے بری طرح الجے ہوئے لہجے میں کہا تم تو سر سلطان سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بات ہی ایسی ہو گئی ہے عمران صاحب ہاں میں جواب دینا ٹھیک نہیں ہے اور انکار کی صورت میں واپ کئی پاکیشیا ہر لحاظ سے تباہ ہو جائے گا بلیک دیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے ہاں میں جواب بھی جوا دو اور اپنی ٹیم کو ایکریمیا بھی جوا دو اور ٹیم کا کیا ہے ٹیم دوسری بھی تو بنائی جا سکتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کا ہی دلگردہ ہے عمران صاحب کہ آپ معاملات کو اس انداز میں لے رہے ہیں میرا ذہن تو ماہوک ہو گیا ہے اور میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلیک دیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا تم پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے چیف ہو اور تمہیں چیف کے انداز میں سوچنا چاہیے عمران نے کہا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اسے انکوائری کے نمبر پریس کر دیئے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی یہاں سے ایکریمیا کا رابطہ نمبر بتا دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے انکوائری پلیز اس بار ایکریمین لہجے میں جواب دیا تھا ایکریمین ریاست لا اوف کا رابطہ نمبر دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا بلیک دیرو چونک کر اور حیرت بڑے انداز میں عمران کو دیکھنے لگا اس کا خیال تھا کہ عمران صدر ایکریمیا سے بات کرے گا لیکن عمران تو ایکریمیا کی ایک ریاست کا رابطہ نمبر پوچھ رہا تھا عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اس کے چہرے پر سنجید بھی دھاری تھی